ناولز فار ایور میں خوش آمدید آج کی ہمارے ناول کا نام ہے تیری چاہت کا سال اور اس کی رائٹر ہے انا علیہ السلام یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کس ناول کو می آئی کمین سر خوبصورت اور باوقار نسوانی آواز پر سب نے مل کر کلاس کے دروازے کی جانم دیکھا سکین پرنٹیڈ شلوار کمیز پین نے سر پر سکاف پاندے ڈوبٹا سلکے سے آگے پھیلائے خوبصورت تیکھے نقش والی نئی سٹوڈن نے سب کو اپنی جانے متوجہ کیا آئی بی اے میں ایم بی اے کے فرس سمیسٹر کی کلاسز ابھی ہفتہ پہلے سٹارٹ ہی ہوئی تھی یس بیٹا پلیز کمین سر عظیم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی فولڈر سینے سے لگائے دائیں کندے پر بیگ لٹکائے وہ اندر داخل ہوئی بیٹا آپ ایک ہفتہ لیٹ ہیں جی سر کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں آ نہیں سکی اس نے سلیکے سے معذرت کی یوئر گوڈ نیم بیٹا انہیں نے ریجسٹر کھولتے ہوئے کہا یمینہ سفیر اس کے نام بتانے پر اب کی بار شہاب کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے اب یہ کمی کمین بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے اس کی سرگوشی پر ودان نے اپنا جھکا سر اٹھا کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا انشاءال کا ریاکشن بھی اس سے مختلف نہ تھا وہ تینوں کلاس کی آخری کرسیوں پر بیٹھے تھے تینوں گہرے دوست اور کلاس کے ٹاپرز میں سے تھے کیا مطلب ودان نے اسے پوچھا یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے بہت عرصہ اس کی دادی ہمارے ہاں کام کرتی رہی ہے تو اب ہمارے انسٹیٹیوٹس کا یہ سٹینڈر ہے کہ اس جیسے لوگ ہم جیسوں کے ساتھ پڑھیں گے ودان تو اس کی اس قدر حاکمانہ سوچ سن کر حیران ہوا جا رہا تھا وہ انشاءال اور ودان کالج کی زمانے سے اکٹھے تھے اور قسمت سے یونیورسٹی میں بھی اکٹھے اڈمیشن مل گیا تھا وہ دونوں جانتے تھے کہ شاہاب زمیندار بریک گراؤنڈ سے ہے اس کے اندر غرور بھی تھا مگر اس طرح اس نے کبھی اپنی حاکمانہ سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے کہ ودان اس کی غلط بات پر کوئی جواب دیتا سر نے لیکچر شروع کر دیا غلط بات تو وہ کسی کی برداشت نہیں کرتا تھا چاہے سامنے اس کی عزیز ترین کوئی ہستی ہی کیوں نہ ہو فیلحال تو وہ خموش ہو گیا مگر دل میں ارادہ کر لیا کہ باہر نکل کے اس کی طبیعت صاف کرے گا پیریٹ ختم ہونے کے بعد وہ تینوں کیفے آ گئے کیونکہ اگلا پیریٹ فری تھا تم نے اس وقت جو کلاس میں بات گئی میں اب تک تمہارے الفاظ سن کر شوق ٹوں ودان کی سوئی ابھی تک اسی بات میں اڑی ہوئی تھی یار بات یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں یہاں سے ہم ویسے ہی انچے شملے اور اسٹیٹس کانشیس میں پھنسے رہیں گے شہاب نے اپنے سر کی جانب اشارہ کرتے کہا شہاب نے اپنی جانب سے اس کے اعتراض کو ہلکہ لیا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی دوستی کے بیچ ایک توفان آنے والا ہے تو پھر ایک کام کرو اپنی ڈگریز کو جلا دو وہ دان جتنے تھنڈے مزاج کا لگتا تھا اندر سے اتنا ہی جذباتی تھا کیا ہو گیا یار تو کیوں اس لڑکی کو اتنا ایشو بنا رہا ہے انہوں نے برگر لیا اور اپنے ٹیبلز پر جا بیٹھے میں لڑکی کو ایشو نہیں بنا رہا میں تمہاری اس سوچ کو ایشو بنا رہا ہوں کالیش یونیورسٹیز میں پڑھنا صرف ڈگریز لینا نہیں ہے اپنی سوچ کو اور شخصیت کو بدلنا ہے یہ احساس کرنا ہے کہ صرف ہم ہی اپنے پیسوں کی وجہ سے اتنے ہائی کیبلز کے لوگ نہیں جن کا ان ڈگریوں پر حق ہے ہم یہاں کے ٹھیکے دار نہیں ہم سے کہیں زیادہ ذہین لوگ ہیں جو شاید زندگی کے بہت سی سعولیات سے محروم ہیں مگر وہ ہم سے بھی زیادہ ذہین ہیں جب ہم یہاں پڑھتے ہوئے اس بات کی تخصیص نہیں کرتے کہ ہمارا کلاس فیلو عیسائی ہے ہندو یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والا کیونکہ وہ مالدار ہے تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس لیے حکارت کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ کسی لوہار یا موچی کی اولاد ہے جو بھی ہے نا وہ ہم سے لے کر کھا رہا ہے اور نہ اس کی تعلیم کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ وہ جو بھی حاصل کرے ہمارے ساتھ بیٹھے یا ہمیں اس قابل نہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں بدان کا انداز دے کر شہاب اور انشاءال دونوں حقہ بقہ رہ گئے بدان کو سال میں ایک ہی مرتبہ غصہ آتا تھا اور پھر جب آتا تھا تو ہر کسی کی بولتی بند کروا دیتا تھا اس کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی غصے میں چلاتا نہیں تھا اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا تھا اس کی شخصیت کی طرح مگر ایسی باتیں بول جاتا تھا کہ اگلا بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے تو اس لڑکی کے لیے ہماری پان سالہ دوستی خراب کر رہا ہے اب کی بار وہ بھی تیش میں آیا کیونکہ بدان کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ پان سال بعد مجھے تیری اصل فرسودہ سوچ کا اندازہ ہوا ہے اور بجائے تو یہ ماننے کے کہ تو غلط بات کر رہا ہے تو اس پر ڈٹا ہوا ہے بدان کی بات پر وہ اور مشتعل ہوا تو ایک انجان لڑکی کی کیا لڑکی لڑکی کی رٹ لگائی ہوئی ہے میں صرف تمہیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی ایسی چیز کو تضحیق کا نشانہ بنائیں جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں بدان کے سنجیدہ لہجہ نے اسے غم و غصے سے بے حال کر دیا تم اس کے پیچھے میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو شہاب نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں انسانیت کے پیچھے یہ سب کر رہا ہوں اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا جب سے وہ آیا تھا یونیورسٹی کے چوکلٹی پرائے کے نام سے جانا جانے لگا تھا لمبا کات چوڑے شانے گھنے سیاوال گہری براؤن آنکھیں ہلکی سی شیف اور تیکھے نکوش دیکھنے والے کو وہ بہت مغرور لگتا تھا وہ تھا بھی ایسا بہت کم کسی سفرائنگ ہوتا تھا لڑکیوں سے لیے دیے گفتگو کرنے والا جو لڑکی فری ہونے کی کوشش کرتی اس طرح حد بندی کرتا کہ وہ خود شرمندہ ہو جاتی انشاءاللہ شہاب بھی اچھی شخصیت کے مالک تھے ان تینوں کی دوستی اس لیے تھی کہ تینوں لڑکیوں کی عزت کرتے تھے اس لیے پہلی مرتبہ وہ شہاب کی اس گفتگو سے بہت حیران اور افسوس میں مبتلا ہوئے وہ دھان چونکہ یہ سب برداشت نہیں کر سکا سو اس نے کہہ دیا اس کی اچھی عادت یہ تھی کہ وہ دل میں بات نہیں رکھتا تھا اس لیے لوگ اس سے ذرا محتاط ہو کر ہی ملتے تھے ٹھیک ہے پھر یہ یاد رکھنا تم نے ایک لڑکی کے لیے ہماری دوستی کو ختم کیا ہے میں اپنے اباؤ جداد کی ویلیوز کو چینج نہیں کر سکتا شہاب اس سے زیادہ سچائی برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا میں یہ یاد رکھوں گا کہ میں نے انسانیت کی خاطر ایک ایسے شخص کو چھوڑا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے زیادہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول اہمیت کے حامل تھے وہ دان کے مضبوط لہجے اور خود پر پڑھنے والی تنزیہ نظروں کو اس نے غصے سے دیکھا اتنی باتیں میں نے کبھی اپنے باپ کی بھی نہیں سنی اس نے دانت پیستے کرسی سے اڑتے ہوئے کہا میں نے بھی اسی لیے سنائی ہے کہ الحمدللہ میں تمہارا باپ نہیں خدا نے استضائیہ مسکراتے ہوئے کہا تم اس بقواس سے دشمنی کے دروازے کھول رہا شہاب نے اپنی لال غسیلی آنکھوں کو سکیڑ کر کہا واقعی چگیدار ہی نکلے ہو میں اس دشمنی کو بھی اون کرتا ہوں دو وڈان نے بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس کی جانب دیکھا وہ حصے سے وڈان کو گھرتا ہوا اپنا بیگ اور کتابیں اٹھاتا نکل گیا وڈان انشاءاللہ نے فقط اتنا کہا چانتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا مگر اسے اب ڈر تھا کہ وہ دونوں میں سینڈویچ بن جائے گا اب میں تمہیں بھی وزاتے دوں وڈان نے تیکھے چتون سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا نہیں یار میں تو خود اس کی سوچ کو جان کر آج حران ہوا مگر اب کہیں یہ تمہارا اس لڑکی کے ساتھ سکینڈل نہ بنا دے انشاءاللہ اپنے خدشے کا اظہار کیا مجھے تو اب اس سے اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن کی توقع ہے خیر تم جانتے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا وڈان کی بات پر وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا کیا بات ہے سفیر کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو ڈاکٹر کے دکھایا تھا تم نے بہت لاپرواہ ہو تم اپنی طرف سے خلیل اور سفیر اس وقت آفس میں لنچ آور میں اکٹھے بیٹھے لنچ کر رہے تھے کہ خلیل کو محسوس ہوا کہ جیسے سفیر کچھ بیچین ہے دونوں تعلیم کے زمانے سے اچھے دوست تھے سفیر گاؤں سے شہر پڑھنے آیا پھر جوب بھی یہی مل گئی تو شادی کر کے بھی لاہور شہر کا ہی ہو کر رہ گیا گاؤں میں ماں اور بھائی تھا باپ فوت ہو چکا تھا ماں اور بھائی کی کفالت کرتا تھا ماں جہگیرداروں کے گھر کام کرتی تھی اور بھائی ابھی پڑھ رہا تھا شادی کو پندرہ سال گزر چکے تھے شہر میں خلیل کی فیملی سے بہت اچھے مراسم تھے ہر دکھ سکھ میں وہ بھائیوں کی طرح کام آتا تھا سفیر کی ایک ہی بیٹی تھی جبکہ خلیل کے تین بچے تھے دو بیٹے اور ایک بیٹی بڑا بیٹا سفیر کی بیٹی سے سال بڑا تھا اس کے بعد بیٹی اور پھر آخر میں ایک اور بیٹا تھا کچھ عرصے سے سفیر کی طبیعت مضہمل رہتی تھی خلیل نے اسے مشورہ دیا کہ اپنا چیک اپ کروائے ہاں چیک اپ کروایا تھا اسی لئے بہت پریشان ہو اس نے پس مردہ لہجے میں کہا کیا مطلب کیا ہوا ہے خلیل نے پریشانی سے پوچھا مجھے کینسر ہے اور آخری سٹیجز پر ہے ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں کچھ نہیں ملو دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر موجود تھے اس کی بات سن کر تو خلیل صدوے سے دوچار ہوا اپنے بھائیوں جیسے دوست کو خود دینے کا احساس ہی بہت جان لے وہ تھا تم کیوں پریشان ہوتے ہو اللہ بہتر کرے گا میں خود ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں اور ہم ایک ڈاکٹر پر کیوں اتفاہ کریں تم مجھے ریپورٹس اپنی دینا میں خود آج اپنے دو دو دوستوں سے کنسلٹ کرتا ہوں جو ڈاکٹرز ہیں اس کے کمدے پر ہاتھ رکھتے خلیل نے اسے دلاسہ دینا چاہا یہ اب بس جھوٹی تسلیہ ہے خیر میری چھوڑو تم بتاؤ تمہارے ویزے کا کیا بنا خلیل نے کینیڈا جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا اور وہاں کی ایک کمپنی سے جوب کی آفر آگئی تھی پانچ سال کا کانٹریکٹ تھا اور انہوں نے فیملی کو بھی بلانے کی اجازت دے دی تھی بس آج کل اسی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا خلیل کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے اسے تسلی دے سر وہ جو کلاس سے نکر رہے تھے یمینہ کی آواز سن کر کوریڈور میں رک گئے جی بیٹا سر عظیم کا شکت بھرانداز اسے بہت پسند تھا اسی لیے وہ بینہ ججک کے ان سے بات کر لیتی تھی سر پیچھ لے دنوں جو میرا حرج ہوا ہے میں وہ کور کرنا چاہتی ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہوں تو پلیز دے دیں یمینہ نے سہولت سے انہیں اپنا مسئلہ بتایا کوئی ایشو نہیں بیٹا ایک منٹ انہوں نے مڑ کر کسی کو آواز دی تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا آیا جاؤ ذرا ودان سے کہو سر عظیم کے آفیس میں آئے اسے کہتے ساتھ ہی وہ یمینہ کی جانب مڑے آو بیٹا میرے آفیس ہی آجاؤ اسے مڑ کر کہتے وہ اپنے آفیس کی جانب چل پڑے ابھی اسے سر کے آفیس بیٹھے کچھ سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ دروازہ ناک ہوا میں آئی کم ان سر ودان دروازے میں کھڑا اندر آنے کی اجازت لے رہا تھا یس بیٹا پلیز انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ایک پر یمینہ بیٹھی تھی دوسرے پر وہ بیٹھ گیا بیٹا انہوں نے ابھی ایک دو دن پہلے جوائن کیا ہے اور پچھلے ایک ہفتے کا کام کور کرنا ہے تمہارے نوٹ چونکہ کلاس میں بیسٹ ہوتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم اس بچی کی کچھ مدد کرو انہوں نے رہسان سے کہتے یمینہ کی جانے میں اشارہ کرتے کہا ٹھیک ہے سر میں انہیں فوٹو کاپی کروا کے دے دیتا ہوں سر عظیم کو وہ کالیج کے زمانے سے جانتا تھا تب کچھ عرصہ اس نے ان سے ٹویشن لی تھی اس کے بعد سے اب تک تو وہ ان کی گوڈ بکس میں شامل ہو چکا تھا وہ وہدان کی ذہانت سے بہت امپریس تھے جاؤ بیٹا انہوں نے یمینہ کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلنے کے بعد وہ دان کو الجل ہوئی وہ کسی لڑکی کو اتنی دیر اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا نیکسٹ پلاس سر واسعہ کی ہے نا آپ جا کر وہیں بیٹھیں میں آپ کو نوٹس کاپی کروا کر لا دوں گا وہدان نے یک دم رکتے ہوئے اسے اپنے سر سے ٹالنا چاہا مگر سر نے کہا تھا آپ کے ساتھ جاؤں اس نے کچھ حیران ہوتے بکھا سر کہیں گے کہ اس کے ساتھ کوئے میں چھلانگ لگا دے آپ لگا دیں گی آپ کو نوٹسے مطلب ہے نا جسے بھی ملے وہ ایک دم اس پر برسنے لگا اسے اتنی ڈیپینڈنٹ لڑکیاں بہت بری لگتی تھی غصے سے وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا فوٹو کاپی شاپ کی جانب چل پڑا یمینہ اس کے غصے پر پہلے تو حقا بھکا رہ گئی پھر غصے سے خود بھی کلاس کی جانب چل پڑی ہم سمجھتا کہ اپنے آپ کو ٹیچر نے سر پر چڑھایا ہوا ہے ذہین ہم بات تک کرنے کی تمیز نہیں میں کیا مری جا رہی تھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے آئندہ تو اس خودسر انسان کو مو بھی نہیں لگانا وہ غصے میں پیچو تاب کھا رہی تھی تھوڑی دیر بعد سمین اس کے پاس آئی یہ نورس فودان نے دیئے تھے تمہارے لیے کچھ دنوں میں سمین وہ باہر لڑکی تھی جس سے اس نے دوستی کی تھی اور اس کی زیادہ وجہ سمین کی اپنی فرینڈلی نیچر تھی اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے نورس لیے تم کیا اس کی پھپو کی بیٹی ہو جو تمہیں پکڑا دیئے یا پھر میں کوئی ڈریکولہ ہوں جو اس کا خون پی جاؤں گی وہ مجھے خود آ کر نہیں دے سکتا تھا وہ غصے سے سمین پر برسی ہے ارے یار اتنی ہائپر کی ہو رہی ہو میں تو فوٹو کاپی شاپ گئی ہوئی تھی وہاں وہ کھڑا نورس کاپی کروا رہا تھا پھر اس نے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں دے دوں اس میں غصہ کرنے والی کونسی بات ہے یمینہ نے اسے کچھ دیر پہلے کا واقعہ منوان سنایا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر اسے اپنے نورس کاپی کروا کر مجھے دینے کی بات اچھی نہیں لگی تو وہ سر کو کہہ دیتا مجھ پر غصہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی وہ اس کی حرکت کو کسی اور رنگ میں لے گئے اے نہیں یار وہ بہت ہیلپ فول بندہ ہے بس ذرا لڑکیوں سے الیرڈجک ہے اس نے فوراں یمینہ کی غلط فہمی دور کرنا چاہیے تو سر نے کون سا کہا تھا کہ مجھے گود میں لے کر جائے اس سے چار قدم کے فاصلے پر چل رہی تھی اور اگر سر نے نہ کہا ہوتا تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہ جاتی میں بھی لڑکوں سے اتنی ہی الیرڈجک ہوں یمینہ کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا اور اس کی باتوں پر سمین کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی ہائے نہ جانے کون خوش نصیب ہوگی جسے وہ گود میں اٹھائے گا سمین کی آہیں بھنے پر یمینہ نے کوفت سے اسے دیکھا تم جیسی لڑکیوں نے ہی اس کا دماغ ساتھ میں آسمان پر پنچائے ہوا ہے ورنہ ہے ہی کیا اس میں ہم پوپائی دا سیلر جیسی ناک والا یمینہ نے کلاس میں تاخل ہوتے ہوئے ودان کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا ہا ہا یار اب ایسے تو نہ کہو اتنی کیوٹ نہ آکے اس کی سمینہ نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تم تو چپ بھی کر جاؤ یمینہ نے اسے خموش کرواتے ہوئے کہا کیا بات ہے کچھ دنوں سے آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں مصبہ نے خلیل سے پوچھا کچھ دیر پہلے ہی وہ آفیس سے آ کر لیٹ گیا تھا حالانکہ یہ اس کا معمول نہیں تھا وہ عموماً گھر آ کر بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا مگر آج جانے کیوں چپ چاپ لیٹ گیا مصبہ کو پریشانی لاہک ہوئی کچھ نہیں بس ایسے ہی اس نے ٹالنا چاہا آفیس میں کوئی بات ہوئی ہے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اللہ خیر کرے گا کچھ عرصے میں ہم نے چلے ہی جانا ہے نا یہاں سے اس نے اپنی طرف سے تسلی دینے کی کوشش کی ہم ہنکارہ بھرکہ وہ اٹھ کر بیٹھا مصبہ بھی پاس ہی بیٹ پر بیٹھی تھی کچھ تو بتائیے وہ بیچارگی سے بولی سفیر کو کینسر ہے جو کہ آخری سٹیج پر ہے سر جھکائے اس نے بتایا اور کہتے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے آنکھوں کو ساف کیا جو بھائی جیسے دوست کے بچھڑنے کا ہی سوچ کر نم ہو گئی تھی میرے اللہ یہ کیا ہو گیا مصبہ نے دل تھام لیا سفیر تو بھائیوں سے جیسا تھا بھابی بھابی کہتے زبان نہیں سکتی تھی اس کی یہ کب پتا چلا آپ کو نم آنکھوں سے پوچھا کچھ دن سے طبیعت بہت بوجل تھی اس کی میں نے چیک اپ کروانے کا کہا اور جب رپورٹس آئی تو تفصیل بتاتے اس نے آخر میں ضبط کیا پھر میں نے دو تین اور سرجن سے کنسلٹ کیا سب کی ایک ہی رائے کے بچنے کے چانسز نہیں دفعہ کریں ڈاکٹروں کو وہ اللہ ہے نا مصبہ کا تو رومہ سفیر کی بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر دل پریشان ہوا جا رہا تھا دونوں بھی اب بیوی میں شدید محبت تھی ہاں مگر اب حقیقت سے مو نہیں مور سکتے خلیل نے بے وسی سے کہا اسے سب سے زیادہ ٹینشن اپنی بیٹی کی ہے ظاہر ہے باپ ہیں وہ منہ کو منہ کو تو رکھا بھی انہوں نے شہزادیوں کی طرح ہے منہ تو ان سب کو بھی بہت پیاری تھی سنجیدہ سی ذمہ دار بچی جب ان کے ہاں آتی مصبہ کے کتنے ہی کام کر جاتی میں ایک بات سوچ رہا ہوں بلکہ سوچ چکا ہوں تم سے مشورہ چاہیے خلیل نے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا حکم کریں وہ ایسی ہی تھی کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہ کرنے والے اگر ہم منہ کو ویدی کے لیے مانگ لیں میری شروع سے یہ خواہش رہی ہے اور اب تو ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں کچھ سالوں تک ویدی بھی اپنے پاؤں پر خڑا ہو جائے گا ہم تو باہر جا رہے ہیں وہ بھی اپنی پڑھائی پوری کر کے آ جائے گا ساتھ ہی منہ کو ہم بلالیں گے اور سفیر بھی مطمئن ہو جائے گا خلیل کا فیصلہ سن کر مصبہ مسکرائی آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی میں کب سے یہ سوچ رہی تھی مگر ہمیں پہلے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے اب وہ دور نہیں کہ بچوں کی مرضی کے بغیر ان کی زندگی کے معاملات تیہ کر دیے جائیں صحیح کہہ رہی ہو کہاں ہے وہ مصبہ کی بات کی تائید کرتے اس نے بودھی کے بارے میں پوچھا ابھی اپنی کوئی اسائیمنٹ بنا رہا ہے رات کے کھانے کے بعد آپ اور میں اسے پوچھ لیں گے مصبہ کی بات اس کے دل کو لگی ٹھیک ہے وہ مطمئن ہو کر دوبارہ لیٹ گیا یار تم نے لسٹ چیک کی ہے جو سر عظیم نے اسائیمنٹ کے لئے گروپنگ کی صورت میں بنائی ہے سمین کمپیوٹر لیب میں آئی جہاں یمینہ پہلے سے بیٹھی کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی تھی نہیں یار مارکٹنگ والے سر نے یہ جو آرٹیکل سمری کے لئے دیا تھا اسی میں ٹائم ہی نہیں ملا اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا نظرے ہنوز سکرین کی جانب تھی تو بیٹا جا کر دیکھو تمہارے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اوفو ایک تو تم اتنا سسپینس کریئٹ کرتی ہو نا جلدی بتاؤ جو بھی مسئلہ ہے میرا پہلے سے بھی بہت زیادہ دماغ خراب ہو چکا ہے سمین کی حرکت پر اس سے شدید کوفت ہوئی تو سنو تمہارا میرا بودان اور انشاءال کا گروپ بن چکا ہے اوفو میں تو اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں اتنے حسین لوگوں کے ساتھ تو کام کا مزہ ہی دبالا ہو جائے گا اس کی آواز سے ایکسائٹمنٹ جھلک رہی تھی کیا؟ کیا اس ڈائنو سور کے ساتھ وہ تو صدمے سے بے حال ہو گئی اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا یار اتنے ہینڈسوم بندے کے بارے میں آئینہ تم نے اس طرح کی کوئی بات کی نا تو میں تم سے نراز ہو جاؤں گی سمین نے اسے ڈائنو سور سے ملائے جانے پر شدید برا مانتے ہوئے کہا تم جیسی جذباتی لڑگیوں کا کوئی علاج نہیں مگر میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی انتہائی خود پسند انسان لگتا ہے مجھے اسے اپنا آرٹیکل بھول چکا تھا اسے وہیں چھوڑ کر وہ سر عظیم کے آفیس چل پڑی پودان کا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا وہ لائبریری میں بیٹھا سیلنگ دا انویزیبل پڑھ رہا تھا کہ انشاءال اس کے پاس آیا چلو یار سر عظیم نے گروپس بنا کر لسٹ لگا دیا اب پورے دو سال ایک ہی گروپ میمبرز کے ساتھ گزارہ کرنا ہوگا انشاءال کی بات پر وہ تیزی سے بک بند کرتا اٹھا جیسے ہی نورس بورڈ پر اپنے گروپ میمبرز کے نام پر نظر پڑی اس کا میٹر گھوم گیا یہ لڑکیوں کے ساتھ ہمارا گروپ کیوں بنا دیا ہے سر نے اسے سخت کوفت ہوئی تو بیٹا اس دن سینئر سے سنا نہیں تھا کہ سر ایسی ہی گروپنگ کرتے ہیں میں سر سے بات کرتا ہوں ہم دونوں آرام سے کام کر لیں گے ہمارا گروپ الگ کر دے اس نے حل نکالتے ہوئے سر کے آفیس کا رکھ کیا جی یمینہ کیا بات ہے بیٹھے وہ جو سر کے آفیس بیٹھی ان کے فون سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی سر کے فون بند کرنے کے بعد آنے کا مقصد پوچھنے پر دماغ میں الفاظ ترتیب دینے لگی سر وہ جو آپ نے گروپنگ کی ہے میں اس کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں اس نے تنبیہ باندھی سر کیا میرا اور سمین کا ایک گروپ نہیں بن سکتا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم آپ کو بہت اچھا کام کر کے لیں گے اب آپ سٹوڈنٹس مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یمینہ کو پہلی مرتبہ سوچنا پڑا کہ ہر ایک کے بارے میں اتنی جلدی رائے قائم نہیں کر لیتے سر اب اتنے بھی اچھے نہیں تھے جتنا اس نے سمجھا تھا لیکن سر لیکن میکن کچھ نہیں جو گروپ بن گئے ہیں وہ بن گئے اب میں اس کے بارے میں کوئی اور بات نہیں سنوں گا آپ نے کچھ اور کہنا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز یوں میں گو نہ ہو سر کے سرد لہجے پر اسے اپنا یہاں آنا ہماکت لگا مو لٹکا ہے وہ باہر چلی گئے ابھی سر عظیم یمینہ کو بفتا کر فارغ ہوئے تھے کہ وہ دان ان کا دماغ کھانے آ گیا سر وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے ان کی اجازت ملتے جیسے ہی وہ اندر آیا ان سے کچھ کہنے کی اجازت مانگی فرمائیے اب آپ انہیں کسی حد تک تو اندازہ ہو گیا تھا پھر بھی وہ اس سے سننے کے منتظر تھے سر کیا میرا اور انشاءال کا گروپ الگ نہیں بن سکتا آپ جانتے ہیں میں لڑکیوں سے الرجک ہوں اسے امید تھی کہ سر اس کے مزاج سے واقف ہے لہذا وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے بیٹا اگر اتنے ہی الرجک تھے تو یونیورسٹی کیوں جائن کی یا پھر اپنی ایک الگ یونیورسٹی کھولو جہاں لڑکیاں نہ ہو انہوں نے غصے سے اسے گھرتے ہوئے کہا وہ تو سر کے انداز دے کر حیران پریشان ہو گیا اب ساری کلاس مجھے مل کر سکھائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے ہی ٹرمز گھر رکھ کر آیا کریں اگر آپ مخلود تعلیم لے رہے ہیں تو آپ کو ہر کسی کو فیز کرنا ہے چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا اب اگر اس کے بعد کوئی آیا نہ گروپ کا ایشو لے کر تو میں اسے ٹرمینیٹ کر دینا ہے آپ بھی یاد رکھ لیں اور باقی سب کو بھی بتا دیں سر عظیم کے سر لہج نے اسے واقعی میں احران کر دیا خموشی سے اٹھ کر ان کے آفیس سے باہر آ گیا انشاءال اس کا منتظر کھڑا تھا اس نے ساری بات انشاءال کو کیا سنائی کوئی نہیں یار بیوی سے لڑکا آئے ہوں گے اسی لئے غصہ تیرے پر نکال دیا تو دل پر مت لیں انشاءال کی بات پر وہ بھی ہنس پڑا دور کھڑے شہاب نے حسد کی آگ میں جلتے یہ منظر دیکھا رات میں کھانا کھانے کے بعد خلیل اور مزبہ نے ودی کو اپنے کمرے میں بلایا جی بابا خیریت اس نے بیٹھ پر ان دونوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا جوانی کی دلیز پر کھڑا ان کا یہ بیٹا ان کا بازو تھا نہائیت ذہن اور ذمہ دار اور اللہ نے حسن بھی بے شمار دیا تھا خلیل نے پہلے تو سفیر کے بماری سے متعلق ساری بات اسے بتائی بیٹا وہ منہ کو لے کر بہت پریشان ہے کہ اس کے بعد منہ کا کیا بنے گا تو میں نے اور تمہاری امی نے ایک فیصلہ کیا ہے تم بلا ججک ہمیں اپنا فیصلہ سنانا یہ کوئی دباؤ نہیں ہے صرف ہماری ایک خواہش ہے بابا پلیز آپ کو میرے سامنے اس طرح وضاحت دینے کی ضرورت نہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیے میرے لئے جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا اس کی بات پر انہوں نے فخر سے اس کی جانب دیکھا بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے لئے منہ کو مانگ لے اور نکاح کر دیں تاکہ اپنی بیٹی کو ایک مضبوط بندن میں دیکھ کر سفیر مطمئن ہو جائے ان کی بات پر اسے چند سیکنڈ لگے خود کو سنبالنے میں وہ نکچڑی سی منہ اسے بہت بری نہیں تو بہت اچھی بھی نہیں لگتی تھی وہ اس سے بات ہی کم کرتا تھا جب بھی کرتا تھا ان کے لڑائی لازمی ہوتی تھی مگر اس وقت بات اس کے ماں باپ اور جان سے پیارے سفیر چچا کی تھی اور وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا انہیں نے ہمیشہ ودی کے بےہت نکھرے اٹھائے تھے ان کے بارے میں سن کر وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہت تکلیب سے گزر رہا تھا اس کی زنگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی نہ کسی کے آنے کا چانس تھا اس معاملے میں وہ خوشک مزاج تھا اس کے ماں باپ نے اسے زنگی میں ہر طرح کس حولت اور آزادی دی تھی اور کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا تھا بہن بھائیوں میں بڑا ہونے کی وجہ سے وہ ذمہ دار بچہ تھا جیسے آپ کو مناسب لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے کچھ لمحوں کی خموشی کے بعد انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا بیٹا اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بلا ججک بتا دو آپ اپنے بیٹے کو ایسے سمجھتے ہیں ان کی بات پر اس نے نرازگی سے انہیں دیکھا ارے نہیں بیٹا تمہارے بابا کا یہ مطلب نہیں آخر بڑے ہو رہے ہو تم اپنے فیصلے کرنے میں ازاد ہو مسپا نے جلدی سے کلئر کیا مگر اپنی زنگی کا یہ اہم فیصلہ میں صرف آپ کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں مگر پلیز ابھی مجھے کیریئر بنانے دیجئے بس اتنی سے روکیسٹ ہے اس نے انہیں اپنی خواہش بتائی اس کے تم فکر نہ کرو جب تم سیٹ ہو جاؤ گے تب ہم رکستی کریں گے ان کی بات پر وہ مطبئن ہو گیا یار یہ مارکیٹنگ پرنسپلز کی اسائیمنٹ تم ان دونے سے ڈسکس کر لیں یہ سب پوائنٹس میں نے ہائلائٹ کر دیا وہ دا نے کچھ پرنٹ آؤٹس نکال کر انشاءالل کو دیتے ہوئے کہا یار میرا خیال ہے وہ آج آئی نہیں انشاءالل کی بات پر اس کا پارہ ہائی ہو گیا یہ حال ہے ایسی غیر ذمہ دار لڑکیوں کے ساتھ سر نے ہماری گروپنگ کیے کل ہماری پریزنٹیشن ہے اور آج وہ غائب ہیں کل پکا پکایا پھل کھانے کے لیے آ جائیں گے ایک تو وہ بامشکل ان کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہوا اور پہلی ہی اسائیمنٹ اور پریزنٹیشن پر ان کی غیر حاضری پر چراغ پا ہو گیا وہ دونوں اس وقت لائبریری میں بیٹھے ہو گئے تھے اور ودان کی آواز اتنی انچی تھی کہ قریب کے ریک سے کتابیں لیتی یمینہ اور سمین کے کانوں تک باہ خوبی پہنچ گئے یمینہ حصے سے خال کر رہ گئی صبح سے وہ اسی اسائیمنٹ کے لیے کھپ رہی تھی دیو تو اس کا کیا ابھی جا کر اس کے گروپ کو چھوڑنے کا اعلان کر دے پھر چاہے جو بھی ہو مگر پھر سوچا نہیں اب اس کو اچھی طرح زج کرنا ہے سمین کا ہاتھ پکڑ کر ان کی ٹیبل کے جانب گئی دونوں کتاب پر جھکے ہوئے تھے ٹیبل بجائے جیسے ہی انہوں نے سر اٹھایا آتش فشا بنی یمینہ پر نظر پڑی سفید شلوار یالو اور کریم کلر کی شر پہنے سفید ہی ڈوبٹا لیے اور کریم کلر کا اسکاف سر پر باندے وہ دیکھنے والوں کو تھٹکنے پر ضرور مجبور کر دیتی تھی ٹھیکے نقش اس وقت غصے کے باعث اور بھی ٹھیکے لگ رہے تھے ڈارک براؤن گہری آنکھیں ایک عجیب سا حزن لیے ہوئے تھی مگر مقابل بھی ودان تھا اتنی آسانی سے کسیب سے متاثر نہیں ہوتا تھا اور یہ لڑکی تو ویسے بھی کل سے اسے اپنی دشمنے اول لگ رہی تھی اگر گروپ میں کام کرنے کا حاصلہ نہیں تو سر کو ڈریکٹ کریے بغیر تصدیق کے لوگوں پر فتویں نہیں لگانے چاہیے اور انشاءال بھائی آپ کو کچھ دیر پہلے میں نے میسیج کیا تھا کہ ہم لائبریری میں ہیں شاید آپ نے پڑھا نہیں ودان کی طبیعت صاف کرنے کے بعد اس کی توپوں کا روح انشاءال کی جانب ہوا ابھی کل ہی تو اس نے سمین اور یمینہ کا نمبر لیا تھا ظاہر ہے جب کام اکٹھے کرنا تھا پھر انہیں ڈسکشن کے لیے ہر وقت کانٹیکٹ میں رہنا تھا انشاءال نے صرف اپنا ہی نمبر دیا تھا ودان کی لڑکیوں کے بارے میں خوشت مزاجی کے باعث اس نے ودان کا نمبر ان میں سے کسی کو نہیں دیا تھا اوہ سوری واقعی میں نے چیک نہیں کیا انشاءال نے اپنا موبائل بیک سے نکال کر دیکھا تو واقعی اس پر یمینہ کا میسیج آیا ہوا تھا آپ لوگ پلیز بیٹھئی تاکہ ہم ڈسکس کر لیں اس نے ان دونوں کو کہا یمینہ کرسی گسید کر ودان کے موقع قابل بیٹھی ودان تو حیران تھا کہ ایک ہی دن میں انشاءال ان کا بھائی بھی بن گیا بیٹا تجھے تو بعد میں پوچھوں گا دل میں انشاءال کی خبر لینے کا سوچا یہ میں نے کچھ ڈیٹیلز لی ہے آپ لوگ بھی چیک کر لیں اس نے یمینہ کو اگنور کر کے وہیں پیجز سمین کو پکرائے جو کچھ دیر پہلے اس نے انشاءال کو دیئے تھے ودان کی اس حرکت پر یمینہ نے خوا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا وہ اس کی خود پر پڑھنے والی نظر سے انجان نہیں تھا مگر فی الحال وہ اگنور کر گیا برنہ جس طرح اس نے آ کر ودان کو باتیں سناتے اعلانیں جنگ کیا تھا ودان کبھی بکشنے والوں میں سے نہیں تھا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اسے لڑکیاں اس سے فاصلے پر رہ کر بات کرتی تھی تو وہ جو ہم صبح سے مجھے اگنور کرتے ہو میں تمہیں اس سے زیادہ اگنور کرتی ہوں ہم ایک کام کرتے ہیں یہ دونوں انفرمیشنز کنسیڈر کرتے ہیں کچھ اس کا اور کچھ اس کا میٹیریل یوز کرتے ہیں اور اس کو ٹائپ کر لیتے ہیں ودان تمہیں ان دونوں کے پوائنٹس ہائی لائٹ کرو پھر اس کی نیٹ کاپی ٹائپ کر لیتے ہیں انشاءال تو برا پھنسہ تھا لہذا اس نے ودان کو انوال کروا کر محول کو نورمل بنانا چاہا آپ یہ کروالے تو میں ٹائپ کر کے ابھی آپ کو دے جاتی ہوں مجھے سرکازمی نے بلایا تھا ویسے بھی میں محنت کیے بغیر پیٹ کر کھانے والوں میں سے نہیں ہوں ودان کو جتا کر وہ اٹھی اس کے ساتھ ہی سمین بھی اٹھ گئی سائک کو اس کی بات سن کر ودان نے موہ بھنا کر کہا ابھی یمینہ اتنی دور نہیں گئی تھی کہ اس کی بات نہ سن سکتی وہ مرنے ہی لگے تھی کہ سمین نے اس کا واضو مضبوطی سے تھام کر اسے ایسا کرنے سے روکا سونا تم نے کیا کہہ رہا ہے دکھ اور زیادتی کے سبب اس کی بامشکل آواز نکلی یار جانے دو نا جو بھی کر لیں کام انہی کے ساتھ کرنا پڑے گا فضول کی لڑائی مول لینے سے کیا فائدہ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ تقریباً گسیڑتے ہوئے لائبریری سے نکالا تم تو کہو گی تمہارا چہیتہ جو ہے مگر مجھے کسی کا ڈر نہیں مجھے ڈگری اس بندے نے نہیں دینے اور مجھے یونیورسٹی سے نکالنے کا یہ کوئی ریزن نہیں ہوگا کہ میں اس جیسے ڈائنو سور کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اس کے غصے میں ودان کو ڈائنو سور سے بلائے جانے پر سمین نے دل ہی دل میں لا ہولا ولا پڑی اتنے ڈیشنگ بندے کو وہ کس سے ملا رہی تھی واقعی سائکو ہے سمین نے بھی ودان کی بات کی تائید کی اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہنس پڑی تم ہنس رہی ہو یمینہ غصے سے دل ملائی نہیں یار بیسے ہی اچھا غصہ ختم کرو اب سر کے پاس آف مور لے کر مت جانا ایمی ہر بات کا بتنگر بن جاتا ہے یہاں سمین کے سمجھانے پر وہ خموش ہوگی اور اس نے شکر کا سانس لیا مودی کے رشتے کے لئے ہامی بھرتے ہی خلیل نے اگلے ہی دن سفیر سے بات کی وہ تو خوشی اور مسرد سے حیران ہی رہ گیا پھر نم آنکھوں کے ساتھ خلیل کو گلے لگایا بہت بہت شکریہ یار تشکر سے کہا فضول بات نہ کر ہم نے کل بھی منا کو اپنی ہی بہو بنانا تھا تو آج کیوں نہیں بس اب تم نکاح کی تیاری کرو اس نے مسکراتے ہوئے اسے تقلفات کی دیوار گراہ کھڑی کرتے ہوئے روکا کچھ ہی دنوں میں انہوں نے نکاح کی تیاری کر لی منا اس وقت اگر بہت چھوٹی نہیں تھی تو بہت سمجھدار بھی نہیں تھی پودی کے عمر اس وقت پندرہ برس جبکہ منا چودہ برس کی تھی بس اسے اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے چچا خلیل کے پکی والی بیٹی بن گئی ہے بہت دھوم دھڑکا انہوں نے نہیں کیا تھا بس کچھ چیدہ چیدہ لوگوں کو بلا کر نکاح کر دیا گیا منا کو صرف اتنا بتا تھا کہ کچھ پیپرز پر اس کے سائن کروا دیئے گئے ہیں حالانکہ سفیر نے چاہا تھا کہ وہ منا سے اپنی بیماری چھپا لے مگر گھر میں ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایسی بات چھپ سکتی اور کینسر جیسے بیماری کا نام ہی اتنا مشہور ہے کہ ہر بچہ بڑا اس نام سے واقف ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ کوئی بہت خطرناک بیماری ہے منا نے بھی ایک دن اپنے ماں باپ کی باتیں سن لی تھی بیماری کی ڈیٹیل تو اتنی سمجھ نہیں آئی مگر یہ ضرور پتا چل گیا کہ کینسر آخری سٹیجز پر ہے اپنے جان سے پیارے بابا کے اپنی زنگی سے چلے جانے کی خیال سے ہی وہ پسمردہ سی ہو گئی تھی اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی پوری زنگی اس نئے رشتے سے بدل کر رہ گئی ہے ان کے نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد خلیل اور اس کی فیملی کا کینیڈا کا ویزا آ گیا سوائے ودی کے وہ اسی ملک میں رہ کر تلیم مکمل کرنا چاہتا تھا وہ ہوسٹل شپٹ ہو گیا تھا اور اپنا گھر انہوں نے کرائے پر دے دیا خلیل کو گئے ابھی ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک رات سفیر کی حالت بگڑ گئی فورن ہوسٹل لے جایا گیا مگر راستے میں ہی وہ دم توڑ گیا منا اور رومہ پر تو جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی ودی ان دنوں اپنے پیپرز بھی مزی تھی سفیر چچا کے گھر جانے کا ٹائم ہی نہ مل سکا مہینے بعد جب وہ پیپرز سے فارغ ہوا تو خیال آیا کہ چچا کی طبیعت کا پتہ کیا جائے وہاں پہنچا تو ان کے گھر کے باہر بڑا سا تالہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا ساتھ پہلے گھر کی بیل دی اے خلتون باہر آئی اسلام علیکم آنٹی یہاں سفیر چچا رہتے تھے اب کچھ جانتی ہے کہ وہ کہاں ہیں ان کے گھر تو تالہ لگا ہوا ہے بیٹا آپ کو نہیں پتا ان کا تو مہینہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور بیوی نے اتنا صدمہ لیا کہ پندرہ دن بعد وہ بھی چل بسی اب تو بیچاری منہ اکیلی رہ گئی ہے مدی کو تو کتی زیر اپنی سماتوں پر یقین نہیں آیا یہ کیا ہو گیا تھا ایک مہینے کے اندر اس کے جان سے پیارے چچا اور چچی اس کے لئے اپنے جذبات پر کابو پانا مشکل ہو رہا تھا بیٹا تم اندر آ جاؤ مجھے تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں لگ ری اس کے زرد پڑھتے چیرے کو دیکھ کر اس خاتون نے اسے اندر آنے کو کہا نہیں میں ٹھیک ہوں منہ کہاں ہے بروقت خود کو سنبھال کر وہ بولا بیٹا یہ تو نہیں پتا شاید اس کے کوئی رشتے دار اسے لے گئے ہیں میں بھی ایک دو دن پہلے شہر سے باہر تھی آئی ہوں تو پہلے یہاں تالہ لگا ہوا تھا ان کی بات پر وہ اور پریشان ہوا چلیے شکریہ کہتے ساتھ ہی اس نے اجازت مانگی ایک دو اور گھروں سے پوچھا مگر کوئی نہیں جانتا تھا ہاؤسٹل واپس جا کر اس نے باپ کو کال ملے وہ بھی وہاں جا کر ایسا مصروف ہوا کہ سفیر کا حال پوچھ نہ سکا مگر اب جو کچھ ودی نے بتایا وہ سن کر نہ صرف دکھی ہوا بلکہ بے حد پریشان تھا اس کا بھائی اور ماں شیخو پورا سے ایک گاؤں میں رہتے ہیں تم ایسا کرو وہاں جا کر پتا کرو ودی نے گاؤں کا نام نوٹ کر لیا اور اگلے ہی دن وہاں جانے کا فیصلہ کیا جو کچھ بھی تھا منا اس کی امانت تھی یار ساری سلائٹس ریڈی ہیں نا ودان نے انشاءال سے کنفرم کر رہایا یہ ان کی اس سمیسٹر کی پہلی پریزنٹیشن تھی جیسے ہی سب سٹوڈنٹس اور سر عظیم کلاس روم میں داخل ہوئے اور انہوں نے سٹارٹ کا اشارہ کیا ودان نے پریزنٹیشن دینی شروع کی باقی تینوں بھی پیچھے ہی کھڑے تھے پریزنٹیشن کا سٹارٹ اور درمیان میں ایک دو سلائٹس کا بریف ودان نے کرنا تھا اور باقی تینوں نے آگے پیچھے آتے باقی کی سلائٹس کو بریف کرنا تھا سلائٹس چینج کرنے کی ذمہ داری یمینہ کی تھی وہ انشاءال اور ودان کی نسبت وہ اور سمین کافی کنفیوز تھی سٹارٹ بہت اچھا ہوا انشاءال کی باری تک سب صحیح رہا بگر جیسے ہی یمینہ کی باری آئی اس کی مرتبہ سلائٹس سمین نے چینج کرنی تھی دو سلائٹس تک تو سب صحیح رہا جیسے ہی تیسری سلائٹ چینج کی تو وہ کسی کپل کی نہایت ناقابل احتراز تصویر تھی سمین اور یمینہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گیا سمین کے پاس کھڑے انشاءال نے فورن سلائٹ ہٹائی اگلی سلائٹ بلکل ٹھیک تھی مگر یمینہ سے شرم کے باعث پوری کلاس کے سامنے بولا نہیں جا رہا تھا ودان نے نہایت رسان سے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے روسٹرم کے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اس سے ہٹایا کہ سب یہیں سمجھے کہ ودان کی ہی باری تھی پھر باقی کی پریزنٹیشن ودان اور انشاءال نے ہی سمالی مگر ایک بہت غلط امپریشن ان کی جانب سے گیا وہ دونوں تو نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی سارا وقت بس سلائٹ پر کھڑے ہو کر وائٹ بورڈ پر کھلنے والی سلائٹس کو ہی دیکھتی رہی ودان نے جس طرح خود پر ضبط کیا ہوا تھا یہ صرف وہیں جانتا تھا جیسے ہی پریزنٹیشن ختم ہوئی چیزیں سمیٹھتے اسے اپنے موبائل پر میسیج محصول ہوا میسیج حاپ کی جانب سے تھا کنگریجولیشنز آن یور پرفیکٹ پریزنٹیشن ریونج ہیز سٹارٹیڈ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ویٹری کا نشان بناتا اپنی شاتر مسکرہ ہٹ اس کی جانب اچھالتا کلاس روم سے باہر جا رہا تھا سب کے باہر جاتے ہی سمین کرسی پر بیٹھ کر زور و شور سے رونے لگی کیونکہ یہ سلائڈز وہی پوٹو شاپ سے بنوا کر لائی تھی اسے نہیں ملوم یہ کس نے کیا تھا آئی سوئر اس میں میری کوئی غلطی نہیں اس نے روتے ہوئے انشاءال کو کہا جو اس کے رونے پر اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا دوسرے جانب سر پکڑے یمینہ بیٹھی تھی سمین پلیز روئیے نہیں ہم میں سے کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا انشاءال نے اسے رسانیت سے سمجھایا ہاں مگر لیکر تو میں ہی یہ لائی تھی نا پلیز سمین آپ کی یا ہم میں سے کسی کے کوئی غلطی نہیں میں خود ہی اسے ہینڈل کرلوں گا آپ دونوں ٹین سمیت ہوں اور سر سے بھی میں بات کرلوں گا آپ دونوں پر کوئی بات نہیں آگی پلیز چیئر اپ نہ ہو سنجیدگیز کہتے وہ کلاس روم سے نکل کر سر کے آفیس کی جانے بڑھا اس کے جاتے ہی انشاءال نے کہا یہ کیوٹ سی سمین آج اسے اتنی ہی کیوٹ لگ رہی تھی اٹھے چلئے اب کیفے چلتے ہیں کہیں اب آپ کی دو سائبہ بھی رونے کی تیاری نہ پکڑے وہ شدادہ گلفام تو چلا گیا مجھے دو غمزدہ لڑکیوں میں چھوڑ کر اس نے خوشکوار لہجے میں کہتے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی وہ تین اٹھ کر کیفے کی جانے بڑھے پلاس روم سے نکل کر وہ سیدھا میس کام کے ریپارپنٹ کے گراؤنڈ میں آیا جہاں اس نے شہاب کو چاتے ہوئے دیکھا تھا اس کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں اور لڑکیاں بھی تھے وہ ان کے پاس جا کر رکھا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ہکیلے میں تمہیں جو بھی بات کرنی سب کے سامنے کہو اگر ہمت ہے تو شہاب نے اسے جوش دلانا چاہا اوکے مجھے کوئی پرابلم نہیں میں سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں مگر اپنی بیزتی اور سچ اگر تم سب کے سامنے سننے کا حاصلہ رکھتے ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں اس نے نیائے ٹھنڈے لیجے میں کہا شہاب یکتم شرمندہ ہوتا ہو اٹھا اور ودان کو چلنے کا اشارہ کیا کچھ دور چل کر وہ روک گیا آہ تم نے جس گھٹی عرکت کا مظاہرہ کیا ہے اگر آئندہ یہ سب برقرار رکھا تو یاد رکھنا تم جن ایکٹیوٹیز میں ملوث ہو میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں مجھے کچھ گھنٹے لگیں گے تمہیں جیل میں بھیجواتے ہوئے ودان کی بات پر وہ اپنی جگہ چور بنا وہ کہتے ہیں نا کہ اچھی صحبت کا اچھا انجام اور بری صحبت کا برا انجام یہی شہاب کے ساتھ ہوا تھا جب تک وہ ان دونوں کے ساتھ تھا وہ اچھا ہی رہا مگر جب سے ان سے دوستی ختم کی اور کچھ بدلے کی وجہ سے وہ غلط لڑکوں کی صحبت میں رہنے لگ گیا تھا جو ہوسٹلز میں منشیات سپلائی کا کام کرتے تھے اسے وان کر کے ودان فوراں وہاں سے چلا گیا اگلے دن کی بس پکڑ کر وہ جب اس کے باپ کے بتاہ ہوئے اڈریس پر منا کو ڈھونے شیخو پورا سے آگے کے ایک نوہی گاؤں میں پہنچا تو وہاں بھی تالہ پڑا دے کر حقیقت میں اب وہ بہت پریشان ہوا اردگر کے لوگوں سے پتا کرنے پر بھی ان کے اگلے ٹھکانے کا کچھ پتا نہیں چلا گھر آ کر اس نے خلیل کو پھون کیا ہاں بیٹا کچھ پتا چلا اس نے بیتابی سے پوچھا بابا وہ تو وہاں سے بھی کہیں شفٹ کر گئے ہیں اور اب کہاں گئے ہیں کوئی نہیں جانتا اس نے مایوسی سے باپ کو بتایا یا اللہ یہ کیا ہو گیا کہاں ڈھونڈے اب انہوں نے پریشانی سے کہا آخر اب وہ صرف سپیر کی نشانی نہیں تھی خلیل کے خاندان کا حصہ بن چکی تھی بابا پریشان نہ ہو انشاءاللہ مل جائے گی اس کی دادو اور چچا کو تو پتا ہے نا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے وہ دیکھے اس طرح کی سمجھداری کی وجہ سے انہوں نے اتنی عمر میں اسے یہ ذمہ داری سوم دی تھی اوکے بیٹے اللہ مالک ہے کچھ سوچتے ہیں میری جاپ کا کانٹریکٹ بھی یہاں چار سال کے لیے ہو گیا کوشش کرتا ہوں کہ جلدی واپس آئیں آخر کو یہ میرے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے انہوں نے دل گرفتی سے کہا ڈونڈ پری بابا اللہ نے ہی اس رشتے کی بات آپ کے دل میں ڈالی تھی وہیں اس مشکل سے ہمیں نکالے گا اس کی تسلیح ہمیں اس باتیں سن کر انہیں اس بات پر فخر ہوا کہ ودی ان کی اولاد ہے انشاءاللہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا اوف یہ عذاب ہے سر کے ساتھ مسئلہ کیا آیا کہ ہاتھ میں پکڑے نوٹس کو دیکھ کر اس نے سر ہاتھ میں تھاما ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کلاس کا ایک لڑکا سر عظیم کا نوٹ لے کر یمینہ کے پاس آیا تھا کچھ دنوں میں انہیں سینئرز کو فیر ویل دینا تھا جس کی کمپیرنگ کی ذمہ داری سر نے یمینہ اور ودان کو دی تھی کیا ہوا اب سمین جو اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی سر اٹھائے بینا پوچھنے لگی اس کی بات پر یمینہ نے بیزاری سے وہ نوٹ اس کے آگے کیا ہا ہا یال مجھے لگتا ہے سر کوئی سین بنا کر ہی چھوڑیں گے تم دونوں کا اس نے مانی خیزی سے کہا بیٹا ابھی تو میں سر کا سین بنانے جا رہی ہوں پڑھائی کی حد تک تو میں اسے برداشت کر رہوں گی مگر اس سے آگے نہیں ڈرائگن ہے پورا ہر وقت آگ برساتا رہتا ہے گھسے سے کہتی وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی ہا ہا او گارڈ روز تم اسے کوئی نئی کارٹونوں کریکٹر کا نام دیتی ہو پوری یونیکہ چارمنگ بواہ ہے وہ سمیٹ کو اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو گئی کوئی اور بھی کارٹون رہ گیا تو بتا دو ایک ہی مرتبہ اس نے یمینہ کو چھیڑتے ہوئے کہا جو خود بھی اب مسکرا رہی تھی ہاں نا بہت سے رہتے ہیں جیسے کنگ فو پانڈا ہلک منین مووی کا گرو اور اس سے پہلے کہ وہ مزید گدف شانی کرتی نہیں نہیں بس کر دو یار میرے پیٹ میں بل پڑ گئے ہیں سمیر نے اسے روکتے ہوئے کہا آئی ویش میں کبھی ودان کو تمہارے نادر خیالات بتا سکو اس نے با مشکل اپنے کہہ کے روکتے ہوئے کہا ابھی تو سر کے پاس سے ہو آم آ کر بتاتی ہوں تمہیں اس کی بات پر مسنوی دھمکی دیتے ہوئے وہ سر کے آفس پہنچی گھچے سے ہار ٹیبل پر بانا اوہ آہستہ میرے بھائی ہم لائیبریری میں ہیں انشاءال نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اوہ جا کہا رہا ہے اور کیا بھیجائے سر نے اس نے اسے چیزیں سمیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا سر سے بات کرنے just look at this rubbish اس نے نوڑ انشاءال کے آگے رکھتے ہوئے کہا یار یونیورسٹیز میں یہ سب چلتا رہتا ہے don't take it to your heart انشاءال نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی what so ever یار سر کو پتہ ہے کہ میں لڑکیوں سے الیرگی کھوں پھر بھی I need to talk to him اس نے اٹھتے ہوئے کہا I come in sir کچھ دیر بعد وہ سر عظیم کے آفس میں تھا آوودان نوڑس مل گیا ہے تو بس بیٹا آج سے تیاری شروع کرو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا سر میں یہ نہیں کر سکتا آپ کسی اور کو لے لیں اس سب کے لیے میں تو فنکشن میں بھی آنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اس کی بات بس سر عظیم کا پارہ ہائی ہوا پھر وہی بات کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ سر پرابلم کوئی نہیں بس میں یہ سب نہیں کر سکتا اسے بات نہیں بن پڑی میرا نہیں خیال کہ تم اتنے انکونفیڈنٹ ہو کہ اتنے لوگوں کو فیس نہ کر سکو اور جو ابھی سے لوگوں کو موٹیویشنل سیمی نارس دیتا ہے وہ اتنے سے بندوں میں نروس ہو سکتا ہے سر میں اس میں اکیلہ ہوتا ہوں کوئی لڑکی ساتھ نہیں ہوتی اس نے اب اصل بات بتائی پھر لڑکی والی بات وہ تمہیں کھا جائے گی کیا سر کے غصے سے بنانے پر اس کی ہنسی نکلائی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا آفیس کا دروازہ نوک ہوا کم ان اجازت ملتے ہی یمینہ کا چیرہ دروازے میں نمودار ہوا ودا نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا لو جی آ جاؤ اب تم بھی انہیں شک پڑ گیا کہ اب وہ بھی انکار کے لیے آئی ہے سر وہ میں یہ کمپیرنگ والا کام نہیں کر سکتی وہ اندر آتے ہی سر سے مخاطب ہوئی یہ جانے بغیر کہ سر کے سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں ودا تھا تشریف رکھیں پھر میں آپ کی کہانی سنتا ہوں سر کے کہنے پر اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جو ہی ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا ایک لمحہ کو وہ جذبت ہوئی جی بتائیے اب سر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا سر وہ میں یہ کمپیرنگ والا کام نہیں کرنا چاہتی کرنا نہیں چاہتی یا اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی سر نے اسے غور سے دیکھتے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا جی سر آپ کی دوسری بات ٹھیک ہے جس دھڑلے سے وہ بولی تھی اس نے ودان کو چنکایا تھا یعنی میرے مو پہ ہی کہ گئی اس نے دل میں سوچتے پیچو تاب کھایا مائی گوڑ تم دونوں کیا مونسٹری کے بچے ہو ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں سر میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیونکہ یہ میرے چپس کھاتا ہے اور دوسرا بولتا ہے سر میں نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کیونکہ یہ مجھے پینسل مارتا ہے حد ہو گئی میرے کلاس کے سب سے بیسٹ ٹوڈنٹس کے ساتھ کیا پرابلم ہے مجھے ابھی بتائیے اور یہاں سے جب نکلے تو آپ دونوں کے درمیان ہر طرح کا ایشو ریزولف ہو چکا ہو میں بار بار یہ سب نہیں دیکھ سکتا ہاں جی پہلے آپ بتائیے بودان آپ کو کیا پرابلم ہے سر نے توپوں کا رخ اس کی جانب کیا سر مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے آپ کو جنرلی منع کیا تھا پہرحال آپ کی بات مجھے صحیح لگی ہے ہمیں ایسی بچکانہ حرکتیں سوٹ نہیں کرتی تو مجھے ان سے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے پینترہ بدلنے پر وہ جتنی حران ہوتی کم تھا اور آپ اب سر کے توپوں کا روح یہ مینہ کی جانب ہوا نہیں سر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے it's okay sorry to bother you اگر وہ سر کے سامنے اچھا برنے کی ایکٹنگ کر سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ کر بری بنتی اس نے بھی فورن سے اپنا مائنڈ چینج کیا very good i hope یہ ایشو یہ شو آپ دونوں بہت اچھا ہوسٹ کریں گے سر نے دونوں کو شاباش دیکھ کر اٹھنے کا اشارہ کیا یمینہ نے اٹھتے ہوئے اسے غصے سغورا جو اپنی شرارتی مسکرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا منہ کی چچا کو چودریوں نے اپنے رشتہ داروں کے گاؤں میں ان کی حویلی میں نوکری دلوا دی تھی جو جوان بیٹے اور بہو کے غم میں دادی بیمار رہنے لگی تھی انہیں نے جلدی سے چچا کی شادی کر دی تاکہ ان کی بیوی آ کر گھر اور منہ کو سنبھالے یہاں کے چودریوں کے پاس چچا کام کرتا تھا دادی بھی ان کی حویلی جا کر سوپروائزر کا کام انجام دیتی تھی ایک دو مرتبہ منہ بھی ان کے ساتھ حویلی گئی چودریوں کے بڑے بیٹی کی بیٹی شفا سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی وہ اسی کی ہم عمر تھی اس کا ایک بڑا بھائی لاہور کے ہی کسی کالج میں پڑھتا تھا چچا کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد تادی کا انتقال ہو گیا کچھ دیر تو چچی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھا مگر جیسے ہی اس کا بیٹا ہوا منہ انہیں کھٹکنے لگ گئی منہ نے یہاں آ کر پڑھائی نہیں چھوڑی شفا اسے کتاب بھی لا دیتی اور سال میں اس نے میٹریک پاس کر لیا اس دن وہ شفا کو اپنے ریزلٹ کا بتانے ہی جا رہی تھی کہ اس کے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں کہ کسی بھی کالج میں وہ سکولرشپ کی بنیاد پر پڑھ سکتی ہے وہاں جا کر راستے میں شفا کا بھائی مل گیا شفا ہے گھر پر اس نے ڈپٹا صحیح کرتے پوچھا بلکل ہے آپ کی طریف اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا میں اس کی دوست ہوں اس نے نظرے جھکائے ہی جواب دیا مجھے نہیں ملوم تھا شفا کا ٹیسٹ اتنا آلہ ہو گیا فرینڈز کے معاملے میں میں نہیں تو بہت پہلے چکر لگاتا یہاں کا اس نے مانی خیزی سے کہا ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ پیچھے سے چودرائن کی آواز آئی تو وہ جو راستے میں دروازے میں اس کا راستہ روکے کھڑا تھا تیزی سے پیچھے اٹھا منا تیزی سے اندر کی جانب بڑی اور چودرائن سے اجازت لے کر شفا کے کمرے میں چلی گئی منا تجھے پتا ہے پوپو کی شادی ہو رہی ہے اوف کتنا بزا آئے گا تم نے ہر فنکشن میں آنا ہے شفا نے اپنی پوپو کی شادی کا بتایا جو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی منا کا دل تو کیا کہ وہ اس کے بھائی کے متعلق اسے بتائے کہ وہ کس قسم کے فضول باتیں اسے کر رہا تھا مگر پھر خاموش رہی اور اسے پوپو کی مبارک بات دیکھ کر اپنے پاس ہونے کا بتایا گریٹ یار تو اب تم کالج میں ایڈمیشن کا کیا کروگی چچا کو کہا تو ہے کہ مجھے ایڈمیشن دلا دے لاہور میں وہاں جا کر میں خود ہی اپنے خرچے کا انتظام کروں گی ویسے بھی ابو نے جو میری سیونگز کروائی تھی وہ میرے پاس ہی ہیں ایڈمیشن کا تو سارا خرچہ نکل ہی جائے گا پھر دیکھیں گے اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے شفا نے سچے دل سے اس کے لئے دعا کی یہ میں نے کچھ میٹریل نکالا ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ کمپیرنگ اگلے دن صبح میں کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے بودان نے اسے کچھ پیپرز پکڑا ہے اتنی پینڈو نہیں ہوں کہ مجھے کچھ آتا چاہتا نہیں میں آل ریڈی مٹیریل لے کر سر سے اپروو کروا چکی ہوں اور آپ اپنے آپ کو اکلے کل کیوں سمجھتے ہیں ایک آپ ہی اس دنیا میں جینیس ہیں کل کی بھی کھولن آج اس نے نکالنے کا موقع مل گیا تھا جی نہیں میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا بودان نے پہلی مرتبہ اس کے تنے چیرے کو دلچسپی سے دیکھا کرنا چاہیے بھی نہیں کلاسز آف ہونے کے بعد میں حال میں آ جاؤں گی تو ہم ریحل سر سٹارٹ کر دیں گے کہتے ساتھی آتش وشاہ بنی وہ کوری ڈور سے نکل کر گراؤنڈ کی جانب چل پڑی جہاں اسے سمین آتی ہوئی دکھائی دی کلاسز آف ہونے کے بعد دونوں اپنا اپنا میٹیریل یہ حال میں پہنچے باری باری اپنی لائنز بولی باقی کی انتظامیہ بھی وہیں تھی تھوڑی دیر بعد جب ان دونوں نے مائک میں وہیں لائنز بولی تو ودان کی آواز تو بہت متوازن تھی جبکہ یمینہ کی آواز تھوڑی پھٹی پھٹیو اور اتنی واضح نہیں تھے یمینہ آپ کی آواز بہت عجیب سی آ رہی ہے سرباست جو اس پورے فنکشن کو آرگنائز کروا رہے تھے وہ ناگواری سے بولے سر یہ مائک کو بلکل پاس کر کے بول رہی ہے اس کو پیچھے رکھیں گی تو ان کے آواز ٹھیک ہو جائے گی ودان نے سرباست کو کھا وہ جانتا تھا اب اس کو ڈیریکٹ کچھ کہا تو اس کا دماغ پھر خراب ہو جانا ہے اسی لئے اس نے خود سے اسے نہیں ٹوکا یمینہ نے خود سے اسے دیکھا اگلی مرتبہ اس نے تھوڑا فاصلے سے اپنی لائنز بولی تو آواز بلکل صحیح لگی آپ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے سر سے انسٹ ضرور کروانی تھی آپ جیسے لوگ کبھی دوسروں کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے جیسے ہی سر اسے اوکے کر کے مڑے اس نے ودان پر تنز کے تیر چلائے آپ اپنی ہر ناکامی کے بعد دوسروں کو یوں ہی مورد الزام ٹھہراتی ہیں وہ تو تھا ہی ٹھنڈے مزاج کا لہذا یمینہ کے تنز کے تیر راستے میں ہی گر گئے تھے وہ یمینہ کو لا جواب کر کے سٹیج سے اتر چکا تھا اس بندے کے ساتھ رہ کر یقیناً مجھے بی پی ہائی کی بیماری ہو جانی ہے یمینہ نے دل میں کرلاتے ہوئے سوچا منا کا ایڈمیشن اس کے حسب منشب کالج میں ہو گیا تھا اور ہسٹر کا انتظام بھی اس نے شکر کر کے کیا کہ اب اسے چچی کی کڑوی کھسیلی باتیں سننی نہیں پڑیں گی ایک دو سالوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی ماں واقعی موت نے اس کو جہاں رشتوں کی محرومی دی تھی وہاں نڈر اور خود اعتماد بنا دیا تھا وہ جان گئی تھی کہ دنیا میں اکیلے رہ جانے والوں کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا پڑتا ہے انگلی پکڑ کر چلانے والا تو اب کوئی تھا نہیں لہذا وہ وقت سے پہلے ہی بہت سمجھدار ہو گئی تھی زوبیا پوپو کی مہندی کا دن تھا وہ حبیلی میں ہی آئی ہوئی تھی یالو اور آلیو گرین امتزاج کا شادی کی مناسبت سے لباس پہنے شفا کے فرمایش پر کانوں میں جھمکے ڈالے اپنے گھنے والوں کی چوٹی بنایا ہلکی سی نیچرل کلر کی لپسٹک لگائے وہ عام دنوں سے ہٹ کر بہت پیاری لگ رہی تھی منہ یار پلیز چیک کر آؤ امہ جی کے کمرے سے کہ پوپو کا سوٹ پریس ہو گیا ہے کہ نہیں شفا جو کہ زوبیا کو تیار کر رہی تھی اجلت میں بولی اوکی ابھی جاتیوں منہ تیزی سے باہر نکلی سیڑھیاں اتر کر امہ جی یعنی چودرائن کے کمرے میں گئی اپنی ہی دھن میں اندر آتے اس نے دیکھا ہی نہیں کہ بیٹھ کے باہر جانب رکھے صوفے پر شفا کا بھائی بیٹھا تھا اندر آتے سامنے ہی پوپو کے کپڑے بیٹھ پر پریس نظر آئے اس نے جلدی سے اٹھایا سنو لڑکی جیسے ہی وہ موڑی کسی نے اسے پکارا موڑ کر دیکھا تو شفا کا بھائی تھا کچھ نیا نیا جوانی کا خمار چڑھا ہوا تھا وہ اس کے قریب آیا میری دوست بنو گی اس نے بلا تمہید اپنی خواہش کا اظہار کیا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے یمینہ ودان کھڑی ہے آپ کی اس خواہش پر سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کی ذہنیت پر افسوس کروں یا آپ کو اگنور کر کے چلی جاؤں اس کے مضبوط لہجہ نے شہاب کو لہذا بھر کے لئے ساکت کیا ارے تم تو فلسفہ بول رہی ہو اس نے اپنی حریس نگاہیں اس کے وجود پر گھا رہی نہیں میں صرف بولتی نہیں دماغ ٹھکانے بھی لگا دیتی ہوں تیکھی نظروں سے کہتے ساتھ ہی وہ مر کر جانے لگی کہ ہاتھ ایک سخت شکنجے میں آ گیا حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت اس نے ویسے ہی مر کر دیکھا شہاب کی جتاتی مسکرات نے اس کا دماغ بھڑکا دیا عمل کرنے میں تو ہم بھی پیچھے نہیں اس کے ہاتھ کی جانے بشارہ کیا جو شہادت کی آنی گریفت میں تھی یمینہ نے کپڑے وہیں پھینکے اور وہیں ہاتھ کھما کر اس کے مو پر جڑ دیا یقیناً میرا یہ عمل آپ کو آئندہ لڑکیوں سے محتاط ہو کر بات کرنے پر مجبور کر دے گا یمینہ کے آنکھوں سے اس وقت چنگاریاں نکل رہی تھی جیسے ہی شہاب کی گریفت اس کے ہاتھ پر کمزور پڑی وہ فارن مہاں سے نکلتی چلی گئے شہاب کو تو یقین ہی نہیں ہوا کتنی دیر کوئی ایک کمی کمین کی بیٹی اس قدر نڈر بھی ہو سکتی ہے اگلے دن یمینہ ہوسٹل شپٹ ہو گئے اس نے شفا کو بھی ہوسٹل کا نام نہیں بتایا شہاب نے بہت مرتبہ اس کی خوج لگائی مگر شفا بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی یمینہ کو کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی اس کے پاس نہیں تھا یونیورسٹی شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک دن شفا نے بتایا کہ اس نے اپنی اسی دوست کو فیس بک سے سرچ کیا ہے اور اس کو کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیا ہے شفا نے اس کی تصویر شہاب کو دکھائی تب ہی یونیورسٹی میں اس دن وہ شفا کو پہچان گیا اور غصے میں وہ سب کہہ بیٹھا جس سے وہ دان بھڑک گیا اب تو اس لڑکی سے نفرت کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا ہیلو شہزادے کیا کر رہا ہے وہ ابھی لیپ ٹاپ آن کر کے دو دن بعد والی اسائیمنٹ پر کام کر ہی رہا تھا کہ انشاءالکہ کال آگئے کچھ نہیں یار لیڈرشپ اسٹالز والی اسائیمنٹ پر کام کرنے ہی لگا تھا اس کے جواب پر انشاءال نے برا سا مو بنایا دفع کر ابھی اسے جلدی سے جس بھی ہلیے میں فوراں میری طرف آ جا مگر دھیان سے اب نکر میں نہ آ جائیں کبھی کبھی تم بہت ہی چیپ چوک کرتے ہو مودان نے اس کی بات پر بدمزہ ہوتے ہوئے کھا پہلے یہ بتا آفیت کیا آئی ہے ایسے ہی یار آؤٹنگ کروانی ہے تیری چل کپڑے چینج کر اور جلدی سے نکلا انشاءالکہ اسرار کرنے پر وہ جلدی سے اٹھا ٹراؤزر اور ٹی شٹ چینج کی کہ خلیل صاحب کی کول آ گئی کیسے ہیں بابا بلکل ٹھیک بیٹا ہم اگلے مہینہ واپس آ رہے ہیں اس خبر نے تو اس کا موڈ اور بھی خوشگوار کر دیا گریٹ بابا ہاں بیٹا آ کر سب سے پہلا کام یمینہ کو ڈھوڑنے کا کرنا ہے ان کی اداس آواز پر اس کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ لے رایا مل جائے گی بابا آپ پریشان نہ ہوں اس نے انہیں تسلی دی میرے بیٹے کو کوئی اور تو نہیں پسند آگی انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا بابا آپ تو اپنے بیٹے کو جانتے ہیں آپ کی جان سے پیاری بیٹی کے لیے میں نے کتھ کو سب حسینہوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے بابا کے کہنے پر اس نے جلی دل سے کہا ہاں ہاں اس کی بات پر وہ بے خطیار کہکہ لگا اٹھے اوکے بیٹا گر کو ذرا چیک کر لیں دنوں جا کر اسے ہدایت دیتے ساتھ ہی انہوں نے پون بند کیا اور وہ جو تیار ہو چکا تھا گاڑی کی چابی پکڑی اور انشال کی طرف چل پڑا گاڑی اس کے گھر کھڑی کر کے وہ انشال کی ہی گاڑی میں بیٹ گیا بلو ٹی شرٹ اور جینز میں اپنے رف ہولیے سے کہ باوجود وہ انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا یار کیا تو مجھے ڈینر کروانے لے جا رہا ہے یا ڈیٹ پہ گاڑی پی سی کی طرف موڑتے دیکھ کر اس نے شرارت سے انشال کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں یار تو اندر چل بتاتا ہوں انشال نے اب بھی راز راز ہی رہنے دیا گاڑی پار کر کے وہ پی سی کے لون میں پہنچے تو وہاں رنگو بو کا سلاب تھا انشال بکواس کر بھی دے اب بودان نے اب جنجلا کر اسے پوچھا یار چاچو کے آفیس کا فنکشن تھا تو انہوں نے بلایا میں نے سوچا تجھے بھی لے جاؤ انشال کے بتانے پر اب بودان نے اسے گھورا پہلے بک بک نہیں کر سکتا تھا سب ان کے آفیس کے بندے ہیں تو نے تو ہمیں عبداللہ بنا دیا جو پرائی شادی میں دانچ رہا ہے بودان نے خوفت سے کہا چپ کر آ تجھے چاچو سے ملواتا ہوں انشال نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا دور کھڑے اسے تاہیر صاحب کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے نظر آئے جو سکاف میں تھی اتنے ازاد محول میں جہاں لڑکیاں فیشن کے نام پر خود کو آیاں کر رہی تھی وہاں ایک سکاف اور متانت سے ڈوبٹا اڑے ایک لڑکی لوگوں کو حیرت زدہ ہی کر رہی تھی وہ دونوں بھی حیران ہوئے لڑکی کی ان کے جانے پوشت تھی سو وہ اسے دیکھ نہیں پائے اسلام علیکم چاچو انشال کو قریب آتا دیکھ کر وہ بھی خوشگوار ہے ستاثرات سمیت ان کی جانے بڑھے والیکم اسلام کیسے ہو بچوں اچھا کیا کہ آگئے تاہیر صاحب ودان سے بہت اچھی طرح واقف تھے اسے بھی انشال کے ساتھ دے کر بہت خوش ہوئے آؤ بھائی تمہیں اپنے آفیس کی سب سے جینئس بچی سے ملوائیں ان کو کہتے ساتھ ہی انہوں نے اس سکاف والل لڑکی کو آواز دی جو کسی اور سے باتیں کر رہی تھی جو ہی اس نے تاہیر صاحب کی آواز پر مر کر دیکھا انشال اور ودان ایک لمبے کیلئے اپنی جگہ فریض ہوئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں یمینہ تھی وہ متوازن چال چلتی ان تک آئے بیٹا یہ یمینہ سفیر ہے تین سال سے میرے آفیس میں جوب کر رہی ہوں اور آئیم اپریسٹ کہ سٹیڈیز بھی کرتی ہیں اور پار ٹائم جوب بھی وہ اسے بہت متاثر تھے اس نے قریب آ کر دونوں کو سلام کیا ان سے تو ہم بھی اپریسٹ ہیں مجھے نہیں ملوم تھا جس کا ذکر آپ اتنے عرصے سے کر رہے تو وہ ہماری یونی فیلو ہوگی انشال نے خوشگوار ہیرے سے کہا اوہ تو تم لوگ جانتے ہو تاہیر صاحب نے ہیرے سے کہا جی سر یہ میرے کلاس فیلو ہے اب کی بار یمینہ نے کہا ودان ہاتھ سینے پر باندے کھڑا تھا گریٹ پھر تو تم ان کو کمپنی دو اسکیوز می بیٹا میں آتا ہوں کہتے ساتھ ہی کسی کے بلانے پر چلے گئے سنگھ کلر کے سادہ سے ڈریس میں بھی وہ اپنی باوقار شخصیت کے ساتھ سب میں منمائیہ لگ رہی تھی ویٹر جوس پلیز اس نے پاس کھڑے ویٹر کو آواز دے کر ان دونوں کو جوس کے گلاس دینے کو کہا آپ کو یہاں دیکھنا تو پلیزنٹ سرپرائز ہی ہے انشاء نے بات کا آغاز کیا اس کی بات پر ایک ہلکی سی مسکرہ ہٹ اس کے چہرے پر بکھری اسی وقت ودان کی نظر اس کی جانے بٹھی اس سے پہلے وہ ادھر ادھر دیکھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا میرے لئے تو خیر یہ صرف سرپرائز ہے اس کی بات پر ودان کی نظر اس کے تیکھے نکوش والے چہہے پر رکھی ہمیں نہیں ملوم تھا آپ اتنی جینئس ہیں شکر ہے آپ نے تو تسلیم کیا ورنہ بہت سے لوگ اتنے خود پسند ہوتے ہیں اور خود کو اتنا جینئس تصور کرتے ہیں کہ اپنے سامنے کسی کو آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے اس نے تھنڈے لہجے میں کمپیرنگ والی بات کا بدلہ ودان سے لیا افسوس کہ کچھ لوگ جینئس تو ہوتے ہیں مگر کومن سینس سے بے بہرا اور یہی خامی ان کی ذہانت پر پانی پھیر دیتی ہے اب کی بار ودان نے اسے جتایا نہ جانے کیوں مگر اس لڑکی کے چہرے پر غصے والے تاثرات دیکھنے میں اب اسے مزا آتا تھا کیا کشش تھی وہ خود بھی انجان تھا وہ بار بار اس کے چہرے میں الجتا تھا کسی اور کے چہرے کا عکس نظر آتا تھا مگر وہ کسی ثبوت کے بنا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ کرارہ سا جواب ودان کو جواب میں دیتی کسی نے اسے پکار لیا وہ کچھا چبانے والی نظروں سے ودان کو گھرتی ایکسکیوز کرتی چلی گئی اس نے اپنی مسکرہت با مشکل جوس کا گلاس پیتے چھپائی تم دوسری تیسری جنگ حظیم لاکر ہی رہوگے انشاءال نے تاثر بھری نظروں سے اسے دیکھا وہاں سے واپس آ کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے انشاءال کو کال ملائی جو سونے کی تیاری کر رہا تھا یار اپنے چاچو کو کہہ کر مجھے یمینہ کا بائیو ڈیٹا پتہ کروا دو ان کے پاس تو سب کا ریکارڈ ہوگا اس کا اس کو ہیلو کا جواب میں ودان نے بینہ کوئی تمہید باندے کہا یا اللہ میں کیا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے ابھی کچھ دیر پہلے جسے قرارے جواب دیے جا رہے تھے اسی کا پتہ کروایا جا رہا ہے بھائی تو کہیں گرہ تو نہیں کیا پتہ کہیں سر پر چوٹ سے تیری یاداشت گھوم ہو گئی ہو انشاءال کے مزاق پر وہ بھنایا بکواس کم اور جو کام کہا ہے وہ کرو بیٹا ایسے تو نہیں کہیں آج فنکشن میں کیوپٹ کا تیر تو نہیں چل گیا یہ ایک گھنٹے میں ہی میرے یار کو کیا سے کیا ہو گیا مجنو والی بھو آ رہی ہے تیری لہجے سے اس نے پھر چھیڑا اب کی بار ودان بھی مسکرا دیا تجھے کیا تکلیف ہے سیدھا سا ایک کام کہا ہے نہ بیٹا یہ معاملہ سیدھا نہیں شدید گڑھ بڑھ والا ہے جلدی سے پہلے اس کے پیچھے چھپے راز پر سے پردہ اٹھا وہ بھی انشاءال تھا اس کی رگ رگ سے واقع یار تو مجھے جتنی جلدی اس کی انفو دے گا اتنی جلدی اس راز پر سے پردہ اٹھے گا اب تجھ پر ڈبین کرتا ہے تو کتنی جلدی یہ راز جاننا چاہتا ہے ودان نے اس یاری سے اسے پھنس آیا بہت چیز ہے تو صبح ہی تجھے بتاتا ہوں فکر نہ کر کتنی دیر بچے گا انشاءال کی دھمکی پر اب کی بار اس نے کہکا لگایا اگلے دن ودان پہلے اپنے گھر گیا وہ ایک فلیٹ لے کر اسی میں رہ رہا تھا اتنے بڑے گھر میں گھر والوں کے بغیر رہنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا سو ان کے جانے کے بعد شروع میں وہ ہسٹلز بن ہا اور پھر کچھ عرصے بعد فلیٹ کھرید لیا وہ اور انشاءال اپنی فری لانسنگ کی ایک کپنی چلاتے تھے جس میں وہ گرافک ڈیزائننگ سے متعلق پروجیکٹس کر کے اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے اس کے علاوہ بی بی اے کے بعد انہوں نے کچھ کرسیز ایسے کیے تھے کہ پھر وہ موٹیویشنل سیمینار مختلف یونیورسٹیز کے لیے کرتے تھے وہ ہمیشہ سے ذمہ دار تھا لہذا بہت جلدی اس نے خود کو اسٹیبلش کرنے کا سوچا اب اس نے انشاءال کے ساتھ بزنس کا پلان کیا تھا ٹینڈرز انہیں مل چکے تھے خلیل صاحب نے بھی اپنا سرمایا اس کو اپنے بزنس میں انویسٹ کرنے کا کہا انہوں نے آفیس لوکیشن دیکھ کر رکھی تھی اب مسئلہ مورننگ میں آفیس کو دیکھنے کا تھا مگر اب کلیل صاحب کی واپسی کا سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مورننگ میں وہ اور ایمننگ میں انشاءال اور وہ خود آفیس کو دیکھ لیں گے کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے اپنا گھر قرائے داروں سے خالی کروایا تھا وہاں تھوڑی بہت مرمت کروانے کا کام تھا ابھی وہ اپنے ایک دوست کا نمبر ڈھونڈ ہی رہا تھا جس سے گھر کی رینویشن کروا دے کہ انشاءال کے کال آئی میں نے جان پوچھ کر فون لیٹ کیا ہے انشاءال کی شرارتی آواز پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا چلو اب جلدی سے بتاؤ کیا انفرمیشن ملی ہے اس نے کوشش کی کہ وہ اپنا لہجہ تھوڑا سرسری رکھے ہوئے ہوئے رومیو انشاءال نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا اور پھر جو انفرمیشن انشاءال نے بتائی اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یمینہ ہی اس کی منہ ہے وہ پہلے ہی دن اس کے نام پر چونکا ضرور تھا اس کے چہرے میں بھی کوئی اکس نظر آتا تھا مگر تب کی دو چھٹیا کرنے والی منہ اور اب کیس کاف میں لپٹی خوبصورت نقوش والی یمینہ میں بہرحال بہت فرق تھا بگر کچھ دن تو اس نے خود کو چھٹلایا پھر آخر ایک دن ایڈمن آفیس جا کر اس کی معلومات لینی چاہیے تو ان لوگوں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ اس طرح وہ کسی کی انفرمیشن لیک نہیں کرتے اور کل رات یہ جان کر کہ وہ انشاءال کے چچا کے آفیس میں کام کرتی ہے اس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کی معلومات لینے کا سوچا وہ جانتا تھا کہ انشاءال یہ کام آسانی سے کروالے گا اور وہیں ہوا چل اب یہ بتا کہ ماجرہ کیا ہے وہ جانتا تھا اب تو انشاءال آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ماجرہ یہ ہے کہ وہ تمہاری بھابی ہے فدان شرارتی لہجے میں کہا کیا کہہ رہا ہے کہیں رات میں کوئی خواب واب تو نہیں دیکھ لیا وہ تجھے غاس نہیں ڈالتی تو اس سے میری بھابی بنانے پر تولا ہے وہ جانتا تھا کہ انشاءال کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں غاس نہیں کہتا یہ کہتے ساتھ اس نے اپنے نکاح کی کہانیوں سے سنائی یار یہ تو عجیبی کہانی ہو گئی ہے اسے یاد ہوگا یاد ہونا تو چاہیے کیونکہ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یاد نہ رہے تو اب دو دلوں کا ملن کیسے ہوگا یار ایک تو تم یہ انڈین موویز دیکھنا بند کر دو سیریسلی اتنے چیپ ڈائلوگز بولتے ہو وہ دان نے اکتاہٹ سے کہا یار ابھی بابا آ رہے ہیں باہل کے سب واپس آ رہے ہیں نیکسٹ منت ان کو بتاؤں گا پھر کچھ دیکھتے ہیں ابھی تو وہ خود اس حقیقت پر کچھ حیران تھا چل یار بیسٹ آف لکھ سمین کو بتا دو سمین اور انشاءالکی خموش محبت سے وہ واقف تھا دونوں ایک دوسرے کو پسند تو کرتے تھے مگر ابھی کہنے کی حمد نہیں تھی جی نہیں ابھی سبر لڑکیاں ویسے بھی ہلکے پیٹ کی ہوتی ہیں جتنا مرضی منع کرلو آگے بعد پہنچانی ہی ہوتی ہیں ابھی بیٹ کرو ابھی تو مجھے خود سمجھ نہیں آرہی کیسے ریاکٹ کرو وہ جو کل تک دشمنے اول تھی اب دشمنے جان بن گئی ہے انشاءال نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا ودان بھی ہنس پڑا جی نہیں ابھی اتنا بھی رومیو نہیں بنا اس نے انشاءال سے زیادہ شاید خود کو جھٹلایا دل اس کی جانب کیوں کھنچتا تھا یہ آج اسے اندازہ ہوا اللہ نے تو اتنا پیارا رشتہ ان کے مہبین بنایا تھا وہ جو اس کی محرم تھی تو پھر کیوں نہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا انشاءال کا فون بند کر کے وہ گھر کے لون میں آ کھڑا ہوا دے ترتیب سوچے تھی دل عجیب سی لہے پر دھڑک رہا تھا اس نے نکاح کے بعد سے بار بار خود کو صرف یہی باور کروایا تھا کہ وہ کسی کی امانت ہے اور اسے کبھی بھی کہیں بھی اس میں خیانت نہیں کرنی اسے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی اسلام علیکم سوری تھوڑا لیٹ ہو گئی راستے میں رشت بہت تھا وہ بیک سٹیج آئی جہاں ودان بیٹھا موبائل ہاتھ میں لیے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا بلیک ڈینر سوٹ میں وائٹ شیڈ کے ساتھ بلیک کی ٹائی لگائے وہ واقعی یونیکہ چارمنگ بوائی لگ رہا تھا میک اپ کرنے میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا نا ایک نظر یمینہ کو دیکھا جو خود بھی بلیک نیٹ کے ڈریس میں بلیک کی سکاپ لیے دمک رہی تھی اس کے چہرے سے نظر پھیر کر وہ واپس موبائل کی جانب متوجہ ہوا اس تعلق کے پتہ لگنے کے بعد یہ اس کی اس سے پہلی ملاقات تھی پچھلے کچھ دن ہو نہیں سکا تھا گھر کی رینویشن میں بیزی تھا سرک کو بھی ملوم تھا کہ کمپیرنگ میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی لہذا انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا اور دو دن سے آپ کہاں تھے اتنی مشکل سے تیاری کی میں نے ایٹ لیس فائنل ریحلسل تو اکٹھے کر لیتے اب اگر کہیں خوش خراب ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس نے چڑ کر کہتے ہوئے کہا آپ تو بہت جنیس ہیں اس نے مذکرہ ہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے گویا اسے چھیڑا ایک عجیب سا استحاق وہ محسوس کر رہا تھا اس کے لئے الحمدللہ میری تیاری تو بہت اچھی ہے جو لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا ڈرنا ان کو چاہیے بودان کو اس کی تیاری پر جتاتے ہوئے وہ دور پڑی ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے جیسے ہی سر نے ان کو سٹیج پر جانے کا اشارہ کیا دونوں بیک سٹیج سیڑھیاں چڑھنے لگے کہ ایک دم یمینہ کا پاؤں لڑکھڑایا بودان کی ساری توجہ اسی کی جانب نہ ہوتی تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی بودان نے فوراً اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا مس اوور کانفیڈنٹ دھیان سے اسے بودان کی سرگوشی نمہ آواز آئی تو جٹکے سے بازو چھڑایا مائک تک جاتے اسے کچھ لمحے لگے اپنا اعتماد بحال کرنے میں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں دونوں اکٹھے سمیر جو انشاءال کے ساتھ بیٹھی ان دونوں کا سٹیج پر بولتا دیکھ رہی تھی سرگوشی نمہ آواز میں بولی ہماری بارے میں کچھ کہا آپ نے انشاءال سمجھ تو گیا تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر بھی مسوم بن کر اپنا تذکرہ چھیڑا لائٹ پیچ فیروک اور چوڑی دار پجامے میں سجی بنی سمین آج اس کے دل میں اتر رہی تھی جی نہیں ان دونوں کی بات کی ہے انشاءال کو گھرتے بولی جو بلیک ڈینر سوٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا آپ دونوں ہر وقت میرچے کیوں جباتی ہیں انشاءال نے اسے نظروں کے اثار میں رکھا کیونکہ آپ چوکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کا تن سمجھتے ہوئے اس نے کہکہ لگایا سامنے کوئی پرفارمنس جل رہی تھی لہٰذا شور کے باعث کسی اور تک اس کی آواز نہیں گئی میں تو ہوئی ہی بہت سویٹ مجھے چوکلیٹ کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ایک بات پوچھ سکتا ہوں اس نے اپنی گہری نظریں اس کے سبھی چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا خیال سے زیادہ پرسنل نہ ہو اس کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ رہی تھی میں نے کبھی کسی سے فلرٹ نہیں کیا میں نے اور ودا نے بہت ساف سری زندگی گزاری ہے سو میں زیادہ بات کو گھما پھرا کرنے کا قائل نہیں کیا کچھ گنجائش نکل سکتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجوں اس کی بات پر سمین کے چہرے پر جتنے رنگ بکھرے انشاءال کے لئے انہیں شمار کرنا مشکل ہو گیا جی بہت دکت سے وہ بولی انشاءال نے پر سکون سانچ لی تھانکس وہ مشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے کہا شو بہت اچھا ہو گیا وہ دونوں اکٹھے آئے تھے سو واپس بھی اکٹھے جا رہے تھے واپسی کے راستے پر انشاءال نے ودا کو بتایا کہ اس نے ڈھکے شوپے الفاظ میں سمین کو پرپوز کر دیا تیری تیزیاں میرے سامنے تو کبھی کنفیس نہیں کیا اور اسے پرپوز بھی کر دیا اور خیر سے تجھے یہیں جگہ ملی تھی پرپوز کرنے کو ودا نے اسے تاثف سے دیکھا اگر میں اکیلے میں ایسی کوئی بات کرتا تو جتنی جنگ جو یہ دونوں ہیں میرا سر سلامت نہیں رہتا اسی لئے میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں میں سیف رہوں میرے خیال میں محبت جگہ اور وقت کا تہین کیے بنا ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے تو اسے پانے کے لئے دیر نہیں کرنی چاہیے اور ویسے بھی میری تو بات چھوڑ تو نے کون سا ابھی کنفیس کیا ہے انشاءال اسے گھرتے ہوئے اپنی فیلنگز بھی بتائیں میں نے ابھی تک اس کے لئے ایسا کچھ فیل ہی نہیں کیا ودا نے فوراں کہا بیٹا تیری رگ رگ سے واقف ہوں اتنی جلدی تو کہاں کسی پر کھلتا ہے انشاءال کی بات پر وہ خموش ہی رہا اور پھر یک تم ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا عجیب سا احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا اگلے دن جیسے ہی وہ یونیورسٹی آئی بینرز دیکھ کر وہ حیران رہ گئے جگہ جگہ لڑکے سر پر کالی پٹیاں ماندے کھڑے تھے یہ آج کیا ہو رہا ہے لون میں ہی سمین نظر آگئے یمینہ اس کے جانے بڑھتے ہوئے بولی یار آج آپوزیشن لیڈر نے یونیورسٹی آنا ہے اور کوئی جلسہ کرنا ہے اس ہی کی تیاری ہو رہی ہے سمین کو بھی کچھ دیر پہلے ہی ملوم ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ آج کلاسز نہیں ہوں گی اس نے مایوسی سے کہا پتہ نہیں یار چلو اندر کسی سے چل کر پوچھتے ہیں کہتے ساتھ ہی وجوہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانے بڑھی انشاءال سامنے سے آتا ہوا نظر آیا سمین نے اسے آنکھیں چرائے جس کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھی کیسی ہیں آپ لوگ مسکراتے ہوئے اس نے دونوں کو مخاطب کیا ہم تو ٹھیک ہیں یہ آج جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو کیا کلاسز ہوں گی جی ہاں کیونکہ ابھی تو کلاسز آف ہونے کا کوئی نوٹس بورڈ پر نہیں لگا میرے خیال میں تو ہوں گی اس نے یمینہ کو دیکھتے ہوئے بتایا آج ویسے یاجوج مجوج کی جوڑی کیسے ٹوٹ گئی یمینہ کے بعد پر ان انشاءال نے کہکہ لگایا اس میں یاجوج کون ہے اور مجوج کون اس نے بھی شرارتی انداز میں پوچھا یہ رسپونسیبیلٹی میں نے آپ کو دی آپ جو چاہیں بن جائیں یمینہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا شکر کرے وہ ہے نہیں اگر وہ آپ کے نادر خیالات سن لے تو آپ کی خیر نہیں ایسی ہی بات کرتے وہ کلاس میں داخل ہوئے تین کلاسز کے بعد بارہ وجہ کے قریب ٹیچرز نے کہہ دیا کہ اگلی کلاسز نہیں ہوں گی چلیں آپ دونوں کو چھوڑ آتے ہیں انشاءال نے کلاس سے باہر نکلتے ہوئے کہا ہاں اس وقت تو میرا ڈرائیور بھی نہیں ہوگا سو ہمیں اب آپ سے لفٹ ہی لینی پڑے گی سمین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ دان بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا میں اپنی دو بکس کل لائبریرین کے پاس رکھوا کر گئی تھی اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو پلیز میں لے آؤں اس نے انشاءال سے پوچھا ہاں ہاں پلیز آپ لے آئیے انشاءال کی اجازت ملتے ساتھ ہی وہ لائبریری کے جانب مڑی کوریڈور بلکل سنسان تھے سب سٹوڈنٹس جات چکے تھے وہ تیزی سے لائبریری کے جانب بڑھی اندر گئی تو کوئی بھی نظر نہیں آیا وہ جنجلاتی ہوئی جیسے ہی لائبریرین کا آفیس کے جانب بڑھی کہ شاید وہ یہاں بیٹھا ہو اس نے اپنے پیچھے کلک کی آواز آئی اس نے جیسے ہی مر کر دیکھا شہاب کھڑا اس کی جانب ہری اس نظروں سے دیکھ رہا تھا یمینہ نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو غیر مکان کی انداز میں پیچھے کرتے ہوئے اندازے سے کال لاغ اوپن کیا اس نے کچھ دیر پہلے ہی سمین کو کال ملائی تھی لہذا اس نے اندازے سے انگوٹھے سے پہلی کال کو پریس کر دیا دروازہ کھولو وہ لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولی آج تو یہ دروازہ تب ہی کھولے گا جب تم میرے ساتھ اپنا کوئی تعلق واضح کرو گے اس کے گھٹیا مطالبے کا جواب مطلب سمجھتے ہوئے اس کی حقیقی معنی میں جان نکلی دیکھو تمہارے اس تھپڑ کا میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا جس کی تبش آج بھی مجھے اپنے گال پر اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسی اس دن محسوس ہوئی تھی پس تم میری محبت کا جواب محبت سے دے دو اس کے قریب آتے ہوئے وہ بولا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہتے ہوئے سکتی سے کہا تیری تو اس سے پہلے کہ وہ کی عملی کاروائی کرتا دروازہ زور سے دھر دھڑانے لگا دیکھو اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں نے یہ سب جان کر کیا تو یاد رکھنا میں اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کس ہوسٹر میں رہتی ہو اور کس آفیس میں کام کرتی ہو تمہیں اٹھوانا میری لئے کوئی مشکل نہیں ہونٹ بھینچتے ہوئے وہ جلدی جلدی بولا جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھلا وہ دانے اندر آتے ہی اسے گروان سے پکڑا میں نے تمہیں وان کیا تھا نا کہ اس بات کو سب کو اتنا مت پڑھاؤ وہ غصے سے اسے دھکیلتا ہوا ٹیبل کے جانب لے گیا کیا کہہ رہے ہو میں نے کچھ نہیں کیا غلطی سے دروازہ بند ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا غدا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے مو پردے مارا بکواس مت کرو میں سب کچھ سن چکا اس نے غصے سے دارتے ہوئے سمین کا فون آگے کیا جس پر یمینہ کی کال ابھی بھی آئی ہوئی تھی شہاب اپنی جگہ چور سا بن گیا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اس سب کو اس نیج پر لے کر مت جاؤ کہ میں تمہارے پول کھول دوں مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب ناگزیر ہو گیا ہے غدا نے اسے گھرتے ہوئے کہا تمہارا تو علاج میں جلد کرواتا ہوں چلیے اسے دھمکاتے ہوئے اس نے یمینہ کو چلنے کا اشارہ کیا کہاں چلنا ہے ابھی انشاءال نے گاڑی چلاتے ہوئے ہوئے دان سے پوچھا ابھی تو ان کو میرے فلیٹ پر لے کر چلو اس نے سنجیدگی سے جواب دیا وہ یمینہ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور وہ حقیلی کبھی اس کے فلیٹ نہ جاتی لہذا اسے یہ قدم اٹھانا پڑا شہاب کی باتوں سے اتنا سے وہ جان گیا تھا کہ یمینہ سے اسے کوئی خار تھی جس کے بدلہ وہ آج لینا چاہتا تھا یمینہ کی حاضر دماغی نے نہ صرف اسے بچایا تھا بلکہ ودان کی عزت کو بھی بچا لیا تھا یمینہ نے گو کے بہادری کا مظاہرہ تو کر دیا تھا مگر وہ ابھی تک شوق تھی دل میں ودان کو دیکھ کر کسی خواہش نے شدت سے سر اٹھایا مگر اس نے خود کو جھٹلایا وہ آج خود کو بہت تنہ محسوس کر رہی تھی دو آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اتھیلی پر پڑے سب اس وقت خموش اور شوق تھے ان سب کی یہ خموشی ودان کے فلیٹ میں آنے تک نہیں ٹوٹی ودان نے سب کو لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ان کے لیے جوس نکال کر لیا یمینہ کی جانب گلاس پڑھانے کے بعد اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا وہ کس تھپڑ کے بات کر رہا تھا کیا ہوا تھا اس یونیورسٹی سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے آپ سے بدلہ لینے کا سوچا ودان نے یہ امینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ میرا بہت ہی پرسنل معاملہ ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی مگر اس سے آگے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی میں کیوں بتاؤں اس نے حیرت سے ودان کو دیکھتے ہوئے کہا ان کے درمیان کبھی بھی اتنی بے تکلفی نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے اپنے مسئلے شیئر کرتی بتانا تو آپ کو پڑے گا کیونکہ میں آپ کا اور میرا کچھ بھی پرسنل نہیں ہے اس نے سنجید کی سے کہتے اسے کچھ پاور کروانا چاہا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو نکاح ہمارے درمیان اتنے سال پہلے ہوا تھا اس نے مجھے یہ حق دیا کہ میں آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں ہر طرح کا سوال کر سکتا ہوں ودان کے ودان کے مضبوط لہجے نے نہ صرف یمینہ کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ سمین کو بھی چونکا دیا تو کیا وہ شک جو اس کے نام سے اسے ہوا تھا وہ شک نہیں حقیقت تھی جس وقت اس نے آخری مرتبہ ودان کو دیکھا تھا تب وہ سکول بوائی تھا تب کہ ودان میں اور اب کے ودان میں زمین آسمان کا فرق تھا کلین شیف تھا اور پتلا سا جسم جسے عمومن اتنی عمر کے لڑکوں کا ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز کے ووکلز بھی تب بدل رہے تھے اسی لئے وہ اسے پہچان ہی نہیں پئی ویسے بھی نکاح سے پہلے بھی ان کی کبھی آپس میں نہیں بنی تھی وہ تو حیرت سے کچھ بول ہی نہیں پائے یہ سب کیا ہے کس کا نکاح اور سمین بھی بے پناہ حیرت کا شکار دی یمینہ نے تو کبھی اس سے اپنے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اس نے حیران نظروں سے انشال کی جانب دیکھا جس کا چیرہ پرسکون تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا مجھے بھی کچھ دن پہلے پتا چلا ہے کہ جس رات آپ کے آفیس کے ڈینر پہ میں اور انشال آئے تھے اسی رات میں نے انشال کو آپ کی انفارمیشن پتا کروانے کا کہا تھا اس کے چچا نے آپ کا سارا بائیو ڈیٹا بتا دیا اور وہ شک جو پہلے دن آپ کا کلاس میں نام سن کر ہوا تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ آپ کو کبھی میرے نام پر شک نہیں ہوا تھا مدان نے سب حقیقت بتاتے اس سے پوچھا آج تو اس کے لہجے کا انداز ہی اور تھا مجھے بھی ہوا تھا لیکن آپ اتنے چینج ہو گئے چکے تھے کہ بس ایک شکیرہ میں نے سوچا ضروری تھوڑی ہے کہ ایک آپ ہی دنیا میں ودان خلیل ہو ہو سکتا ہے کوئی اور ہو اور میں کیسے بینہ تصدیق کے ایک بندے سے جا کر پوچھ لیتی کہ آپ ہی میرے چچا کے بیٹے ودان ہیں اس نے سر جکائے سادگی سے کہا اب کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا یا میں بے وکوفوں کی طرح آپ تینوں کو دیکھتی رہوں سمین کو اپنے بے خبر ہونے کا غصہ تھا انشاءال نے اسے غصے سے تل ملاتے دیکھ کر ودان اور یمینہ کے نکاح کی ساری بات بتائے یا اللہ کتنی بے وفا دوستو کبھی جو تم نے مجھے ہوا لگنے دیو اب اس نے غصے سے یمینہ کو دیکھا سوری یار وہ تو ابھی تک خود بے یقین تھی کہ جس رشتے کی ملنے کی آس وہ خوب اٹھی تھی وہ اچانک سے ودان کے روپ میں سامنے آ گیا تھا آپ کے چچا آپ کو کہاں لے گئے تھے میں آپ کے ابائی گاؤں تک آپ لوگوں کا پتہ کرنے آیا تھا ودان نے پھر سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور یمینہ نے اسے ساری کہانی بتائی کہ کیسے وہ اپنا چچا اور دادی کے ساتھ شہاب کے گاؤں پہنچی اور یہ تھپڑ والا کیا سن تھا اب وہ دوبارہ اسی بات کی جانے بایا یمینہ نے اسے زوبیا پوپو کی مہندی پر ہونے والے اس ناخوشگوار واقعے کی تفصیل بتائی ودان نے خصے اور غیرت سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹکیں بینجی اس کا کچھ کرنا پڑے گا اس نے انشاءال کی جانب دیکھتے ہوئے گا کرتے ہیں تو ٹینشن نہ لے اس نے ودان کو تشلی دلائی اس کے والد کا بہت اوپر تک اثر اور رسوک تھا اب ان سے مدد لینی ناگزیر ہو گئی تھی چچا چچی سب کیسے ہیں حیرت سے نکل کر جب وہ کچھ بائر آئی تو یکدم یمینہ کو سب کا خیال آیا برکل ٹھیک ہیں اگلے بہینے پاکستان شیفٹ ہو رہے ہیں میں نے ابھی ان کو کچھ نہیں بتایا آپ کے بارے میں سرپرائز دوں گا آپ کو ساتھ گھر لے جا کر ودان نے ہلکی سی مسکراہر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہاں کیا کیا نہ یاد آیا تھا اسے مصبہ چچی اور خلیل چچا کی تو وہ جان تھی پرانی یادے انسو بن کر اس کی آنکھوں سے پہنے لگی سمین جو اس کو قریب ہی بیٹھی تھی یکدم اسے ساتھ لگا لیا کیا ہے آپ نے میری دوست کو رولا دیا سمین نے مسنوحی خفکی سے ودان کو گھورا جو خود بھی سفیر چچا کو یاد کر کے جذباتی ہو گیا تھا مگر مرد تھا نہ روہ نہیں سکتا تھا خموشی سے نظریں چکا کر بیٹھ گیا پھر بے وسی سے روتی ہوئی یمینہ کو دیکھا ان کے درمیان کبھی بھی اتنے خوشکوار تعلقات نہیں رہتے کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کرواتا اچھا سنیں یکدم انشاءال کی آواز آئی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی انسو صاحب کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اب میں آپ کو بھابی کہہ سکتا ہوں اس نے شرارتی لہجم میں یمینہ کو مخاطب کرتے محول کو بہتر کرنا چاہا جی نہیں ودان کے سامنے بیٹھ کر اس کا شرمانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اوکے اس نے ہنستے ہوئے ودان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا ابھی گال دال نہیں گلنے والی اور پلیز ابھی یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے یونیورسٹی میں کسی کو پتا نہ چلے میں سکون سے ابھی پڑھنا چاہتی ہوں اس نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ہم کون سا اشتہار لگانے جا رہے ہیں میں بھی ابھی یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا ودان نے برا مناتے ہوئے کہا وہ دونوں واپس اپنے خوال میں سمٹ گئے ویسے واقعی ودان بھائی کیا آپ اتنے ہی چینج ہو گئے ہیں کہ یمینہ آپ کو پہچان نہیں سکی سمیر نے حیرت سے پوچھا اس کی جوانی کی تصویریں دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گیا تھا پورا چھلا ہوا علو تھا انشاءال کی بات پر یمینہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آگئی کوئی اور بکواس رہ گیا تو وہ بھی کر دے یمینہ کے مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا چلیں اب آپ دونوں کو گھر ڈروپ کر رہا ہوں اور اپنے متوقع سسرال کا پتہ بھی کر رہا ہوں وہ جو انشاءال کی بات پر اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی یک دم حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی انشاءال سمین انشاءال کی شرارت پر یک دم چینکھی ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا اس نے انشاءال کی مسکراتی نظروں سے نروس ہوتے ہوئے کہا ودان اور انشاءال ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے کیا کہہ رہے ہیں یمینہ نے حیرت سے انہا اور پھر سمین کے سرخ ہوتے چیرے کو دیکھا آپ چلیں میں راستے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءال نے با مشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تو آج بھی جمالوں کا رول پلے کرے گا ہاں نا اب بھی دو سکھیوں کی لڑائی کرواؤں گا ودان کی بات پر اس نے بھی شرارتی لہجے میں کہا جی نہیں یمینہ کبھی بھی مجھ سے نہیں لڑے گی سمین نے مضبوط لہجے میں کہا وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا آپ سب کی باتیں سنتے ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی ایلین زبان میں بات کر رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا مجھے یمینہ نے اپنی لائل می پر انہیں لٹارا بتاتا ہوں انشاءال نے انہیں چلنے کا اشارہ کرتے بکھا اور پھر واقع ہی سارے راستے ان دونوں کی لڑائی ہوئے انشاءال محفوظ ہوتا رہا اور اس دن کے بعد سے وہ دونوں یونیورسٹی میں ویسے ہی رہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ایکسچینج کر لیا تھا اسی میں مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور خلیل صاحب اور ان کی فیملی کے واپس آنے کا دن قریب آ گیا رات میں وہ ہسٹر کے کمرے میں بیٹھی آسائیمنٹ بنا رہی تھی کہ موبائل پر ڈرائگن کالنگ کا نام بنگ کرنے لگا اس نے بدان کا نام ڈرائگن کے نام سے سیو کیا ہوا تھا ہیلو اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے چھٹی بیل پر پون اٹھایا کیونکہ بدان نے اتنے دنوں میں کبھی اسے کال یا کوئی میسیج نہیں کیا تھا جس طرح وہ اسے اگنور کرتا تھا وہ اسے زیادہ اسے اگنور کرتی تھی کل سب واپس آ رہے ہیں آپ چلیں گی میرے ساتھ انہیں رسیب کرنے نجانے دل میں کیا آیا کہ بدان نے اسے ساتھ لے جانے کا سوچا آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا بس کہہ دیتے کہ میں اس ٹائم پر آ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ چچا چچو سے ملنے کے لئے میں کبھی انکار کرتی ان کے موین رشتے نے تو نہیں ہاں مگر ان کے ساتھ جڑے کچھ رشتوں نے ان کے درمیان ایک مان کا رشتہ ضرور برقرار رکھا تھا کیا مجھے ایسا کوئی حق ہے بدان کے سوال پر پہلی مرتبہ اس کا دل اس رشتے کی حقیقت کو بانتے ہوئے دھڑکا مگر اس نے سکتی سے اپنے دل کو سمجھایا اس نے کبھی اس رشتے کو اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا جس میں عام لڑکیاں سوچتی ہیں یا پھر لڑکی ہو کر بھی اس کے اندر چونکہ لڑکیوں والی کوئی بات نہیں تھی لہٰذا وہ ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی یا پھر وہ ابھی بدان کی اپنے لئے فیلنگ سے بھی بے خبر تھی نہ اس نے کبھی کوئی ایسا احساس دلایا تھا وہ ویسا ہی اجنبی تھا جیسے اس رشتے کو جاننے سے پہلے تھا تو پھر وہ لڑکی ہوتے ہوئے کو پک کرنے آ جاؤں گا آپ نے ہسٹر کا اڈریس مجھے ٹیکسٹ کر دیں اس نے کہتے ساتھ ہی پون رکھ دیا اسے میسج بھیجتے ساتھ ہی وہ وارڈن سے صبح اپنے جلدی جانے کی پرمیشن لینے چل پڑی کیونکہ اگلے دن ہفتہ تھا اور اسے یونیورسٹی سے آف ہوتا تھا لہذا وارڈن کو بتانا ضروری تھا ساری رات وہ صحیح سے سو نہیں پائی ان سب سے ملنے کے خیال سے ہی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی ساری رات ماضی کو یاد کرتے اور آنسو برساتے گزری صبح ساڑے چھے بجے ودان کا میسج آیا ریڈی ہونے کا وہ اپنے فلیٹ سے نکل رہا تھا یمینہ تو کب کی تیار ہو چکی تھی جلدی جلدی ناشتہ کی احالہ کے خوشی کے باحث بھوک پیاس سب اڑی ہوئی تھی مگر وہاں کتنا ٹائم لگ جاتا کچھ اندازہ نہیں تھا پورے ساتھ بجے والی کام والی اممہ جی بودان کے آنے کا پیغام لے کر آئی بودان وارڈن کے پاس بیٹھا انہیں بتا چکا تھا کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے اپنا کانٹیکٹ نمبر سب لکھوایا تاکہ پھر بھی کبھی وہ اس سے ملنے آئے تو یمینہ کی پوزیشن مشہوق نہ ہو پہلی مرتبہ یمینہ کے دل میں اس کے لئے نرم گوشہ پیدا ہوا چلیے اس آتا دیکھ کر وہ جو کرسی پر بیٹھا وارڈن سے بات کر رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا فائر شلوار کمیز میں بازو پولڈ کیا وہ ہلکی سے شیو میں وہ واقعی یمینہ کو بھی آج ڈیشنگ لگا اس نے آہستہ سے سر ہلایا لائٹ پنگ اور پیچ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے پیچ سکاف لئے وہ ہمیشہ کی طرح گریس فول اور خوبصورت لگ رہی تھی بودان نے آگے بڑھ کر اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر خود بھی ڈرائنگ سیٹ پر سموال لی بودان کے لئے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی لڑکی کو یوں اپنے ہمراہ بٹھا کر سفر کر رہا تھا اور پہلی مرتبہ ہی ایسا ہوا تھا کہ کسی لڑکی کے مجودگی اسے ایریٹیٹ نہیں کر رہی تھی یقینا یہ اس حلال رشتے کی وجہ سے جس سے اللہ نے ان دونوں کی زنگی کی دور باندھی تھی اس نے مر کر اس کی مترم آنکھوں کو دیکھا کیسی بات تھی کچھ کہہ بھی نہ ہی وہ جان گیا تھا کہ وہ ساری رات اس پر بہت بھاری گزری ہو گی تھی سب کتنے پرجوش ہو جائیں گے یمینہ سے مل کر اور بابا شاید وہ عرصے بعد پرسکون ہوں گے اب اس کے سوچوں کا رک گھر والوں کی جانی مڑا دونوں خموش اور اپنی سوچوں میں گمتے انہی سوچوں میں ائرپورٹ آ گیا گاڑی پار کر کے وہ دونوں اترے گاڑی کو لوگ کر کے وہ اس لیے آگے بڑھا کہ سائیڈ سے آتا ہے ایک لڑکا یمینہ سے ٹکرایا جو اس سے دو قدم پیچھے چل رہی تھی اپس کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا نہ جانے وہ جان بوچ کر ٹکرایا تھا یا غلطی سے دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ ادان دو قدم پیچھے آتے اسے سرد لہجے میں بولا سوری سرد غلطی سے ہو گیا ادان نے ناگواری سے اسے دیکھا یمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کرتا چل پڑا اس نے حران ہو کر اس کی جانب دیکھا آج تو وہ اسے حران کرنے پر طلا ہوا تھا یمینہ کے لئے یہ استحاق پر علیجہ وہ عجیب سی کیفیت سے دو چار ہوئی وہ دونوں بیٹنگ گئرے میں آ کر کھڑے ہوئے فلائٹ لینڈ کرنے کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی یمینہ کا دل دیز دیز دھڑک رہا تھا سامنے لٹکی لسی ڈی میں وہ لوگ انہیں باہر آتاں دیکھ رہے تھے جیسے ہی وہ لوگ نظر آئے ادان تھوڑا سا آگے بڑھا جبکہ یمینہ وہیں کھڑی رہی وہ تو ابھی جانتے بھی نہیں تھے تو وہ کیسے اقدم سے ان کے جانب بڑھ جاتی باوکار سے خلیل چاچو اور گریس فلسی مصبہ چچی کو اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھا ان کے پیچھے پیاری سے ایک لڑکی یقیناً رحمہ تھی اور ایک ہینسوم سا لڑکا سبحان تھا وقت نے کتنا کچھ بدل دیا تھا وہ پیچھے کھڑی حسرت سے ان سب کو گلے ملتے دیکھ رہی تھی ودان نے سب سے مل کر پیچھے مل کر یمینہ کو دیکھا اور پاس آنے کا اشارہ کیا سب نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا مصبہ تو یکتم پریشان ہوئی کہیں ودان نے کوئی لڑکی انہوں نے سوچا یمینہ کی جگہ کسی اور لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کا خیال ہی ان کے لئے سہانے روح تھا یمینہ کے پاس آتے ہی ودان نے مسکراتے ہوئے خلیل صاحب اور مصبہ کی جانب دیکھا میٹ یور بہو اتنا کہہ کر وہ خموش ہوا اور ان کی الجن میں اضافہ ہوا یمینہ ودان اس کے اتنا کہتے ہی مصبہ کی آنکھوں سے آنسو جھڑی کی صورت گرے اور خلیل صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود میں بینچتے اپنے آنسو کو آنکھوں سے گرنے سے نہ روکا یمینہ کسی ننے بچے کی طرح ان کے ساتھ لگ گئی ان کے ساتھ لپٹ ہوئے اسے سفیر صاحب کی خوشبو محسوس ہوئی اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے پورے حق سے اس خوشبو کو محسوس کیا رو رو کر اس کی ہچکی بند گئی چچا سے ملنے کے بعد وہ چچی سے ملی جنہوں نے ماں کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا رحمہ بھی بڑھ کر ان دونوں کے ساتھ لگ گئے تینکیو بیٹا خلیل صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہو وہ دھان سے کہا جو خلیل صاحب کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا پلیز بابا اس نے محبت سے انہیں ٹوکا بس کرے لیڈیز مجھے بھی اپنی بابی سے ملنے دے اور آئیم شور میں ان کی طرح آپ کو رولاؤں گا نہیں سبحان نے آگے بڑھتے یمینہ کو کندے سے تھام کر سبا سے الگ کرتے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا اس کی بات پر سبحانس پڑے اور آنسو کی امیزش میں کھلی یہ مسکراہت ودھان کو مصمرائز کر گئی اس کی نظروں نے کچھ پہل اس دشمنے جان کے چہرے سے اٹھنے سے انکار کیا یمینہ نے ہنستے ہوئے سبحان کے بال بگاڑے چل نموں میں وہ اتنے پیارے رشتوں کی محبت سے مالا مال ہو گئی تھی بہت گھٹن سفر اس نے تنہا کاٹا تھا مگر منزل اتنی خوبصورتی سے اسے مل جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ابھی کچھ دن پہلے وہ کتنی تنہا تھی اور اب اس نے بیک تیار ودھان کی جانب دیکھا جو سمان والی ٹرالی چلاتے چچا سے کوئی بات کر رہا تھا یہ سب رشتے اسے اسی ایک شخص کی بدولت تو ملے تھے آج وہ اسے ویسا ہی پیارا لگ رہا تھا جیسی طریفے وہ لڑکیوں سے اس کی سنتی تھی گاڑی میں بیٹھتے نہ جانے کیا ہوا اس نے موبائل میں میسیج ٹائپ کیا اور ودھان کو سینڈ کیا گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے موبائل کی میسیج ٹون بنی بجی جیسے اس نے موبائل آن کیا ویمپائر کا میسیج دیکھا بودھان نے اس کا نام ویمپائر کے نانچ سے سیو کیا ہوا تھا میسیج اوپن کیا تو تھینکیو کیا میسیج تھا اس نے موبائل بند کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا یمینہ جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اپنے اگنور کیا جانے پر ششتر رہ گئی اب بھی نہیں کچھ دیر پہلے کی سوچوں پر مٹی ڈالے غو مغرور انسان بندہ کوئی یور ویلکم یا مینشن نوٹ ہی لکھ دیتا ہے یہ ہے ہی نہیں اس قابل کہ میں اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچوں غصے سے پیچے تاب خاتے اس نے سوچا وہ دان جانتا تھا کہ اس کے اگنور کرنے پر وہ چیڑے گی اور اب اسے چڑھانے میں مزہ آتا تھا اس نے بیک بیو میرر میں اس کی غصے والی شکل دیکھی اور زیرے لب مسکر آیا گاڑی ان کے گھر میں داخل ہوئی تو بچپن کے سب واقعات کسی پلم کے طرح نظروں کے سامنے گزرے ودان نے پچھلے دنوں بہت سی چیزیں تبدیل کروا دی تھی اور بہت سی نئی چیزوں کا اضافہ کروا دیا تھا اس کے باوجود اس گھر کی خوشبو ویسی ہی تھی کچھ دیر وہ سب لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر تھکے ہوئے تھے سو اس نے خود ہی ان کو زبردستی سونے کے لئے اٹھایا ان سب کے جاتے ہی وہ ودان کے پاس آئی جو لسی ڈی پر خبریں دیکھنے میں مصروف تھا آپ مجھے مارکٹ سے کچھ چیزیں لادیں گے چچی ایک دم سے کہاں کیچن کے کاموں میں مصروف ہوں گے تو میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دو ہانڈیاں بنا کر فریز کر جاؤں تاکہ کچھ دن وہ ریلیکس رہیں وہ جلدی جلدی ایک کاغذ کچھ لکھتی اسے کہہ رہی تھی کتنا ڈیفرنٹ لگ رہا تھا اس کے موہ سے اسائیمنٹ کے علاوہ اس طرح کی پرسنل گفتگو سننا ودان نے اس کے مصروف انداز کو دیکھتے ہو سوچا لائیے میں لاد دیتا ہوں اس کے ہال سے کاغذ لیتے ہو اس نے کہا کچھ دیر بعد اس کی مطوبہ چیزیں لے آئے کچن کی سلیپ پر رکھی اور خود بھی وہیں کھڑا ہو گیا یمینہ ایک ایک شاپر چیک کر رہی تھی بنانا کیا کیا ہے آپ نے والا آخر اس نے پوچھا ایک کورما سالم بنا دیتی ہوں ایک منچورین اور ایک کیمومٹر سب ڈیفرنٹ ہو جائیں گے وہ دونوں اس وقت نہائیتی نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے اگر انشاءال یا سمین میں سے کوئی انہیں اس طرح دیکھ لیتا تو یقیناً بھی ہوش ہو جاتا لائیے پھر آپ کی ہیلپ کرواتے ہیں اگر آپ کو نہ گوار نہ گزرے تو ودا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پر آپ اس وقت یہ ایڈمنٹ کریں کہ آپ میرے سسٹن کے طور پر ابھی یہاں کام کر رہے ہیں اس کے مغرور انداز پر وہ مسکر آیا اوکے باز ودا نے فوراں مان لیا وہ جلدی جلدی اسے سبزیاں کاٹ کر دے رہا تھا آپ کو یاد ہے چاچا فضل جو ہمارے پرانے کک تھے ہاں اور ہم انہیں کتنا تنگ کرتے تھے ودا کے کہنے پر اسے وہ کیوٹ سے چاچا فضل یاد آئے جو ودا لوگوں کے ہاں کچھ عرصہ کام کے لئے آئے تھے آج اگر وہ بھی یہاں ہوتے تو میں انہیں اسسٹ کر رہا ہوتا ودا کے شریر لہجے پر یمینہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا چھوڑیے یہ یہاں اور جائیے آپ باہر میں خود کر لوں گی سب اسے میں اور اس سے چھوڑی لینے کے لئے جیسے ہی آگے ہوئی چھوڑی کی تیز دھار اس کے ہاتھ پر کٹ لگا دی یک دم خون نکلا کیا ہو گیا یار مزاق کر رہا تھا ودا نے اس کے ہاتھ سے خون ٹپتے دیکھ کر خفکی سے کہا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لئے ہاتھ آگے کیا وہ اپنا ہاتھ پشت کی پیچھے لے گئی نو تھینکیو غصہ سے کہتی وہ مرنے لگی کہ ودا نے اسے بازو سے پکڑ کا واپس اپنے سامنے کیا ہر وقت غصہ اچھا نہیں ہوتا ہاتھ آگے کریں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ تشویش سے بولا نہیں کروں گی اس نے بھی زدی لہجے میں کہا حالانکہ تکلیف سے برا حال تھا آپ کے خیال میں میں خود آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو نیایت غلط خیال ہے آپ کا اس کی چیلنج کرتی نظروں میں دیکھتے اس نے یمینہ کو جٹکے سے خود سے لگاتے بازوں کے قریب گہرے میں لیا وہ تو ششتر رہ گئی اس کی سرکت پر وہ اتنی ساکت ہوئی کہ مضاحمت بھی نہ کر سکی ودا نے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا چھوڑیے مجھے ہوش آتے وہ پھر سے سیدھی لہجے میں بولی چھوڑ دوں گا مجھے بھی ایسا کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ رومینس کرنے کا بگر اس وقت آپ میری مہمان ہیں اور میں نہیں چاہتا ہماری وجہ سے آپ کسی تکلیف سے گزریں اب چپ چاپ یہاں بیٹھ جائیں اس نے یمینہ کا ہاتھ پکڑے نہ جانے اسے باور کر آیا یا خود کو اسے کچن میں مجھوڑ ٹیبل کے قریب رکھی چیر پر بٹھایا وہ جلدی سے کچن کی ایک کیبنٹ سے ڈٹرال اور کارٹن نکالی اس کا زخم ساف کیا پھر اٹھ کر کارٹن آئل میں ڈیپ کر کے پٹی لی اور اس کے ہاتھ پر باننے لگا کاش جتنی کیر یہ شوق کر رہا ہے اس کے دل میں بھی میری اتنی ہی کیر ہوتی مگر اس رشتے کے حوالے سے جو ہمارے درمیان ہے یمینہ نے اسے اپنے ساتھ پٹی بانتے ہوئے دیکھ کر سوچا پھر خود ہی اپنی سوچ پر لا حالو لا پڑتی میں کیا سوچے جا رہی ہوں یہ تو میرا دشمنہ نئے اول ہے اس کے ہاتھ پر پٹی بان کر وہ اسے منع کرتا رہا مگر اس نے بھی سب بنا کر دم لیا وہ سارا وقت تو اس کی مدد کرواتا رہا مگر اب کوئی اور مزاق کرنے کی حمد نہیں کی کھانا کھا کر اس نے ان سے اجازت چاہی رات کا ارے کیوں بھائی مصبہ نے حیرت سے پوچھا چچی آپ سب تھکے ہوئے ہیں میں ایک دو دن میں آؤں گی پھر ابھی آپ لوگ ریسٹ کریں اس نے اٹھنے کے لیے پرتولے بھائی اس کو جلد ہی یہاں لانے کا انتظام کریں مصبہ نے یہ اقدم خلیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا غدان اور یمینہ اس ذکر پر خفیف سے ہوئے کرتے ہیں جلد بندوبست انہوں نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا جاؤ غدان ابھی منہ کو چھوڑا انہوں نے ان دونوں کی کیفیت دیکھتے ہوئے انہیں منظر سے اٹھایا وہ سب سے مل کر گاری میں بیٹھی وہ خمشی سے گاری ڈرائیو کر رہا تھا اس نے ایک نظر اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا دل تو کیا کہ اس ہاتھ کو تھام کر اس کی ساری تکلیف ختم کر دے مگر جس دیکھتیاری کا مظاہرہ وہ اس وقت کچن میں کر چکا تھا ابھی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس کی حیثیت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی اور شاید وہ خود بھی ابھی اپنے رشتے کو ٹائم دینا چاہتا تھا وہ اس کا ساتھ اپنے دل کی پوری امادگی کے ساتھ چاہتا تھا ایک دو لمحوں کے زیر اثر نہیں جب تک اس کے لئے یمینہ کے بغیر رہنا ناغذیر ہو جاتا وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا ابھی تو دل پر ہلکا ہلکا اثر ہونا شروع ہوا تھا آئس کریم کھائیں گی دور سے نظر آتے آئس کریم بار کو دیکھتے اچانک ہی اسے خیال آیا جی نہیں وہ ابھی تک مو پھولائے ہوئے تھی اس کے جواب پر وہ مسکرائیا it was a joke اس نے اس کا موٹ ٹھیک کرنا چاہا آپ کے اور میرے درمیان مزاق کا کوئی رشتہ نہیں سامنے دیکھتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولی اور ویسے بھی آپ یہ جتا چکے ہیں کہ میں مہمان تھی تو مہمانوں سے اتنا بے تکلف نہیں ہوتے اس نے اب کی بار اس کے آنکھوں میں دیکھ کر تنز کیا اس کی مسکرہ ہٹ اور گیاری ہوئے شدید نفرش شدید محبت کی علامت ہوتی ہے اس کا لہجہ پھر سشرات دیوا اس نے ہنکارہ بھرا ویسے میں بہت اچھا فیس ریڈر ہوں ہم اتنے کوئی آپ نجومی اس نے سر جٹکا اچھا باقی باتیں چھوڑیے آئس کریم کا بتائیے آپ کے پیسے سے تو میں آبی حیات بھی نہ پیوں اس کا حصہ جوں کا تو تھا سوچ لیں اس کی بات پر وہ دان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا سوچ کے ہی بولا ہے وہ بھی اسی کے انداز میں بولی اوکے اس کی بات پر وہ اوکے کو لمبا کرتا ہوا بولا باقی کے سفر خموشی سے گزرا یار کل انشاءال کے پیرنٹس گھر آ رہے ہیں اور مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے سروازے کی کلاس آف ہوئی تو سمین نے پریشانی سیمینہ سے کہا کس خوشی میں میں آؤں جب اس نے پرپوز کیا تھا تب تم نے مجھے بتایا تھا اب میں تمہیں یاد آگئی ہوں وہ خفقی سے بولی یار پرپوز کہاں کیا تھا پس پوچھا تھا کہ میں پیرنٹس گھر آ سکتے ہیں یہ سمین نے وضاحت دی تو تمہارے خیال میں انگوٹھی پینا کر وہ تمہیں پرپوز کرتا ارے یہ بھی تو پرپوز کا ہی ایک طریقہ ہے نا اچھا پلیز نہ آپ جانے بھی دو اس بات کو بس تم کل آ رہی ہو بیسے تم کتنی لڑاکی ہو نا خودان بھائی کا کیا بنے گا سمین نے اسے چھڑا تم جتنا مرضی مجھے چھڑنے کی کوشش کر لو شرمانہ میں نے پھر بھی نہیں ہے اس نے سمین کے بعد ہواوں میں اڑائے اف ڈیٹھ بھی ہو سمین نے مراہ بنا کر کہا شکریہ کوئی اور بھی طریف رہ گیا تو وہ بھی کر لو اس نے چڑھتے ہوئے کہا تو پھر آ رہی ہو نا جتنی طریفیں تم میری کر رہی ہو دل تو بلکل نہیں کر رہا مگر کیا کرو تمہارے علاوہ کوئی اور دوست ہے بھی نہیں کہ تم سے لڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اس نے ظہارے افسوس کرتے ہوئے کہا یاہو تھینکیو سمین نے خوش ہوتے ہوئے اسے زور سے اپنے ساتھ بھیجتے گالوں پر چٹا چٹ پیار کیا کہ یمینہ بھی محبت کے سہزار پر حیران رہ گئی آپ جب خوش ہوتے ہیں تو سامنے والے کے ساتھ ایسے ہی ظہار کرتے ہیں انشاءال جو نے یہ بتانے آیا تھا کہ اگلے ہفتے ان کا ٹریپ نورتن ایریاز جا رہا ہے سمین کی سرکت پر شریر سے مسکراہت لیے ان کی جانب بڑھتے ہوئے بولا وہ بیچاری اپنی جگہ خفیب سی ہو گئے جی نہیں وہ تو بس ایسے ہی ایسے ہی ان پر پیار آ گیا اور کس کس پر ایسا پیار آ سکتا ہے سینسر پلیز میں یہیں بیٹھی ہوں یمینہ نے اسے گھرتے ہوئے احساس دلائے کہ اپنے رومانس پر بریک لگائیے اوہ سوری ایک تو ان کو دیکھنے کے بعد کچھ اور دکھائی نہیں دیتا وہ ہنستے ہوئے سمین کو دیکھتے ہوئے بولا ابھی کوئی بات فائنل نہیں ہوئی سو ذرا دھیان سے سمین نے اس کی بات پر برا مانتے ہوئے کہا اچھا سوری آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز اگلے ویک اینڈ پر ہمارا ٹرپ نوردن ایڈیاز جا رہا ہے واو کتنا مزہ آئے گا سمین خوش ہوئی نہیں یار میں تو نہیں جاؤں گی یمینہ نے فوراں انکار کیا اوف کبھی کسی بات پر ہاں بھی کہہ دیا کریں انشاءال نے زی چوتے ہوئے کہا اس نے بس ایک ہی مرتبہ ساری ہاں کہہ دی تھی سمین کی بات پر دونوں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا ودان بھائی کے لیے وہ مانی خیجی سے مسکرائی شاٹ آف اس کا ذکر آتے ہی کچھ دن پہلے کی ساری باتیں یاد آگئی ہاں ہاں صحیح کا انشاءال نے کہکہ لگایا اگلے دن وہ یونی سے سمین کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی گئے انشاءال بھی گھر والوں کے ساتھ آیا تھا کچھ دن پہلے ہی اس کے پیرنٹس نے سمین کے پیرنٹس سے بات کر لی تھی اور آنے کا مقصد بھی پون پر بتا دیا تھا دونوں فیملیز کو انشاءال اور سمین پسند آئے تھے اور اسی دن بات پکی کرتے ہوئے مہینے بعد نکاح کا فیصلہ ہو گیا تھا انشاءال دو ہی بھائی تھے انشاءال بڑا تھا چھوٹے بھائی نے پڑھنے کے لیے باہر جانا تھا اور باقی اور کب واپس آتا کچھ پتہ نہیں تھا لہٰذا ان کی خواہش پر نکاح کی تقریب کا فیصلہ ہوا سمین اکلوتی تھی اس لئے یمینہ اس کی جانب سے بہن کے فرائض سرانجام دے رہی تھی سب کو سرف کرنے کی ذمہ داری اس نے لی تھی خوشگوار محول میں سب معاملات تیہ ہوئے وہ دان کسی وجہ سے نہ آسکا انشاءال نے اسے میسج کر کے رشتہ پکا ہونے اور نکاح کی خبر کر دی تھی سمین کے گھر سے واپسی پر انشاءال نے اسے ڈراب کیا ابھی وہاں سے واپس آئے اسے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کے باس یعنی انشاءال کے چچا کا پھون آ گیا اسلام علیکم سر خیریت صبح ہی تو اس نے سر کو چھوٹی کا بتا دیا تھا وعلیکم اسلام مبارک کو بیٹا ہو بہت بہت اس کی بات پر وہ یہیں سمجھی کہ سر انشاءال اور سمین کی مبارک بات دے رہے ہیں وہ جانتے تھے کہ وہ سب کلاس فیلوز ہیں خیر مبارک سر آپ کو تو زیادہ مبارک ہو اس نے بھی مسکراتے وقا بلکل جناب آخر اتنا عرصہ تم نے سرف کیا میری بیٹیوں جیسی ہو مگر بھئی یہ خالی خالی مبارک سے کام نہیں چلے گا مٹھائی لے کر آؤ کل سب سٹاف تمہیں وش کرنا چاہتا ہے وہ نہ سمجھی سے ان کے بات سن رہی تھی مجھے کس خوشی میں وش کرنا ہے بات تو سمین اور انشاءال کی تہوئی ہے اور سر نے پورے سٹاف کو بتا دیا وہ حیدث سے سوچ رہی تھی سر میں کچھ سمجھی نہیں ارے بھائی ریزان ریزائن تو میں تمہارا تب ہی قبول کروں گا جب تم مٹھائی لاؤگے اور تم نے بتایا تک نہیں کہ تمہاری شادی کے بات چل رہی ہے سر کی بات سن کر وہ تو ششدر رہ گئے ریزائن شادی کیا کہہ رہے ہیں سر اس نے چھمبے سے پوچھا ارے بھائی صبح ہی تو تم نے اپنا ریزائن بیج جائے اور وجہ اس پر شادی ہی لکھی ہے اب مٹھائی نہیں کھلانا چاہتی تو اور بات ہے انہوں نے برا مناتے ہوئے کھا ان کی بات پر اس کے دماغ میں کسی کا لمبا سا اوکے کہنا گنجا اس نے غصے سے دانت پیچھے نہیں سر ایسی بات نہیں میں آؤں گی ایک دو دن تک اس نے جلدی سے بات سمالی اوکے بیٹا ضرور اللہ تمہیں خوش رکھے اللہ حافظ سر کو خدا حافظ کہتے اس نے فون بند کرتے ایک اور نمبر تیزی سے ملایا بہت ہی کوئی گھٹیا عرقت کی ہے آپ نے اس کے ہیلو کہتے ہی وہ پھٹ پڑی بھضاحت کریں گے اس کے مسکلاتی آواز سے اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ شربندہ ہرگز نہیں کیا مسئبت تھی آپ کو میری جوب ختم کروانے کی صرف ایک اتنی سی وات کا آپ نے بدلہ لیا ہے اب میں دوسری جوب کہاں سے ڈھونڈوں گی اتنی جلدی اس کے ڈھٹائی پر وہ روحانسی ہوئی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے آپ کا شہر بہت اچھا کماتا ہے آپ کی ہر ذمہ داری اب مجھ پر ہے بابا نے اور میں نے یہ سب مل کر ڈیسائیڈ کیا تھا چچا کو اپنی اس شیطانی حرکت میں مت لائیں میں جانتی ہوں یہ سب آپ کے ہی دماغ کا کیڑا ہوگا بیسے بھی آپ کہاں برداشت کریں گے کہ زندگی میں کچھ کر سکو اس نے دل کی بھڑاس نکالی اتنے سے دنوں میں کتنا سمجھنے لگ گئی ہیں آپ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کا مزاق اڑا رہا ہے اچھا اس بات کو چھوڑیے یہ بتائیے کل اپنے پرانے گھر چلیں گی میرے ساتھ پودان کی بات اور وہ کچھ دیر کے لیے چپ پو کر گئی نہیں مجھ میں حمد نہیں کچھ دیر بعد وہ بولی کیوں بس ویسے ہی اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیا کیا یادیں نہیں جڑی تھی وہاں سے میں اس کو چیک کر کے آیا ہوں اس گھر کو ٹھیک کروانا چاہتا ہوں سوچا آپ کو بھی ساتھ لے جاؤ جو جو وہاں وہاں سے لینا ہو لے لینا یا جیسے بھی وہاں کی چیزوں کو رکھنا ہو بتا دینا ہم میں سے سب سے زیادہ آپ کا حق ہے وہاں میں وہاں کی کوئی بھی چیز آپ کی اجازت کے بغیر چھیڑنا نہیں چاہتا اس نے سنجیدگی سے کہا کیا تھا یہ شخص کبھی دل کے اتنے قریب محسوس ہوتا اور کبھی اتنا دور اوکے کب جانا ہے یونی سے سیدھا آپ گھر آ جانا آپ کو پک کر کے لے جاؤں گا اگلے دن ودان نے یونیورسٹی نہیں جانا تھا سو اس نے اسے گھر آنے کا کہا اوکے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اگلے دن یونیورسٹی سے سیدھا وہ ودان کے گھر گئی چچی نے اس کی پسند کا پالک گوشت منایا ہوا تھا ابھی خانہ رکھ ہی رہا تھا کہ ودان آفیس سے آیا ابھی خلیل صاحب کو یہاں کے کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ کا اتنا اندازہ نہیں ہوا تھا لہذا ودان آف ڈیز میں آفیس جا کر ان کی مدد کرتا تھا آج بھی وہ کوئی اہم میٹنگ تھی سو اس نے یونیورسٹی سے آف لے لیا تھا اپنے ہمیشہ والے رف اینڈ ٹف ہولیے میں سکن کلر کی ڈریس شر پہنے ڈارک براؤن ٹائی لگائے اور براؤن ہی کلر کی ڈیش شر پہنے وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا کھانا کھا کر اس نے یمینہ کو چلنے کا کہا گاڑی میں بیٹھتے اس کے ہاتھ پہنڈے ہو رہے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی دوبارہ اس گھر میں جا سکے گی جہاں بہت سی یادیں تھی خوشگوار اور تکلیستے بھی ودانے گاڑی چلاتے اس کے پریشان چہرے کی جانب دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اسے لگا آج یمینہ کو سب سے زیادہ اس کے سہارے کی ضرورت ہے یمینہ نے چونک اور اس کی جانب دیکھا اتنی پریشان کیوں ہیں یمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا جیسے ہی گاڑی گھر کے دروازے کے واہر آ رکی وہ بری طرح چونکی خوف زدہ نظروں سے ایسے گھر کے دروازے کی جانب دیکھا جیسے ابھی ابھی اس کے ماں باپ کی میتیں یہاں سے نکلی ہوں بودان گاڑی سے باہر آیا پھر اس کی جانب آ کر اس کی سائٹ کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا کچھ دن پہلے ہی وہ یہاں آیا تھا تو ایک لوک ماسٹر کو بلا کر یہاں کا تعلہ کھلوا کر اندر کے حالات چیک کر کے آیا تھا اس کا خیال تھا کہ اب یمینہ کو اس گھر کا اختیار سومت دے دی وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے سفیر صاحب اپنی بماری کے دنوں میں یہ گھر یمینہ کے نام کر چکے تھے اور اس کے پیپرز خلیل صاحب کو دیکھ دیئے تھے حالات نے ایسا پلٹہ کھایا کہ یمینہ ہی ان سے جدا ہو گئی اب جب وہ ملی تھی تو انہوں نے یہ زمنداری بودان کو دی کہ وہ نہ صرف اسے اس کے گھر لے جائے بلکہ وہ پیپرز بھی اسے دے 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 دروازہ کھول کر وہ اس کا ہاتھ ہمیں اندر لائے وہ چاروں جانب برستی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی میری جان آئی سکول سے اسے ایسے لگا کہیں سے رومہ کی آواز آئی ہے میری بیٹی تو ہے ہی سب سے اچھی کسی کونے سے سفیر صاحب کی مسکراتی آواز آئی اندر لاکر بودان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بھی بھول گئی کہ وہ کس کے ساتھ آئی ہے ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیر کر جیسے وہ ان کا لمچ دون رہی تھی میری بیٹی تو آئی شہزادی لگ رہی ہے اب میں سکون کی نیند سو سکوں گا یہ الفاظ اس کے نکاح کے وقت کے تھے تب تو نہیں مگر بعد میں اسے ان کے مانی پتا چلے تھے پھر اس کمرے کے جانب بڑھی جہاں اس کے جان سے پیارے ماما بابا رہتے تھے وہ بیٹ جہاں آخری مرتبہ اس کے بابا لیٹے تھے اسی جگہ سے لپڑ لپڑ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں روتے تھے وہ آہستہ سے وہاں نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر اس تکیے پر ہاتھ پیرتے پھوڑ پھوڑ کر رو دی ادان اس کے رونے کی آواز سن کر اندر آیا پھر اس کے پاس دو زانو بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا دل کیا اس کا سارا غم اپنے اندر اتار لے وہ بھی تو اس سے لپڑ کر خوب روئی منہ بس یار اس لیے تو یہاں نہیں لیا تھا اسے چپ کرواتے اس کا چہرہ انچا کیا اس کے آنسو صاف کیا اسے لگا آج اس کے ذات ان آنسووں میں بہہ جائے گی میں کیا کروں مجھے ماما اور بابا بہت یاد آ رہے کوئی بھی تو ایسا لحمہ نہیں جب میں نے انہیں یاد نہ کیا میں تو بالکل حکیلی رہ گئی ہوں اللہ نے میرے بابا اور ماما کو اپنے پاس بلاتے یہ نہیں سوچا کہ میں تنہا کیسے رہوں گی آج وہ اسے سب شیئر کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں اور کیسے مگر آج واقعی اسے ودان کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی ایک ایسے کاندے کی ضرورت جس پر سر رکھ کر وہ اپنی سب تکلیف کو بھول جائے اور اپنے سارے گھم کہہ لے اور آج ایسا ہی ہوا تھا کہاں آپ اکیلی ہو بابا امی سبحان رحمہ اور میں ہم سب ہیں ایسے نہیں سوچتے اس نے پیار سے کہتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا پھر اسے اپنے ہونے کا مان بکشنے کے لیے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیا اور پھر اسی نننے بچے کی طرح اسے خود میں سموٹ گیا آپ تو بہت بریو ہو یار لیکن ابھی اس وقت چھوٹی سی بچی لگ رہی ہو اکیلہ پن انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اور رشتے کمزور جب سے چچا چچی آیاں مجھے لگتا ہے میں پھر سے کمزور بن گئی ہوں چھوٹی سی بچی جو اپنے گھر والوں کی انگلی پکڑ کر چلتی ہو اس کے سینے پر سر رکھے وہ اپنی ہر کیفیت اس سے شیئر کر رہی تھی نہیں میرے خیال میں رشتے آپ کو مضبوط بنا دیتے کیا میرے رشتے نے آپ کو شہاب جیسے درندے سے نہیں بچایا اس کے جواب پر وہ ایک کلمہ کے لیے لا جواب ہو گئی میں یہاں آپ کو صرف اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ جائیں کہ چچا اور چچی اب اس دنیا میں نہیں پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے آپ ابھی تک اس حقیقت کو ماننے کوئی تیار نہیں یمینہ رشتے بھی اللہ ہمیں دیتا ہے اور ان کو واپس بھی اللہ لے لیتا ہے ہمیں صرف اس کی حکمت کے آگے خود کو سرینڈر کرنا ہے آپ کی پوری پرسنیلٹی میں ایک عجیب سی یاسیت ہے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو میں نے کبھی آپ کو اکھل کر مسکراتے نہیں دیکھا کیونکہ آپ نے اپنی زنگی کے گرد ایسی ایک غم کا حسار کھینچ لیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کچھ دیر پہلے مجھے یہ نہ کہتی کہ آپ اکیلی رہ گئی ہیں آپ کو ہم سب کے ملنے کے بعد جوب والی بات پر ایسے ریاکٹ نہ کرتی چلے میرے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے مگر بابا پر تو آپ کا پورا حق ہے نا آپ ان سے مان سے کہتی کہ اب میں کوئی جوب نہیں کرنا چاہتی مگر آپ نے وہ مان ہمارے رشتوں کا بھی دیا ہی نہیں کیونکہ آپ اس غم سے نکلی ہی نہیں آپ اس حقیقت کو قبول کریں تب ہی آپ ایک پرسکن زنگی گزار سکیں گی نہیں تو ہر خوشی آپ کی ادھوری رہ جائے گی اور آپ کے خیال میں اس طرح چچا اور چچی کی روح پر سکون رہے چپائے گی وہ حیران تھی کہ اس شخص نے کس پریق بینی سے اس کی ذات تک کو پڑھ لیا ہے جس کو وہ خود سے غافل سمجھتی تھی اب آپ مجھ سے پرامس کریں کہ آپ کوئی نیگٹیو بات اپنی زنگی اور حالات سے متعلق نہیں سوچیں گی یہ سب دنیا کا دستور ہے اور اس کو ایسے ہی چلنا ہے نبی اور ولیوں کی زنگی کی مثالیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے ہیں سب کو اپنوں کے بچھڑنے کے اس عمل سے گزرنا ہوتا ہے مگر اس سب پر سبر بھی تو ہمیں ہی کرنا ہے نا سبر وہی ہوتا ہے جو ہم کریں وہ نہیں جو وقت کے ساتھ ہمیں آ جائے اللہ انہیں سابروں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی رضا میں راضی ہو کر اس کی خوشنودی کے لیے سبر کرتے ہیں وہ دھان کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی اس نے اپنی بار سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو ہاتھ آگے گئے اس سے وعدہ لے رہا تھا اس نے ہالے سے اس سے دور ہوتے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تینکیو وہ دانے مسکراتے ہوئے اس سے دیکھا بہت درسے وعدے کا سودہ سے مسکرہت اس کو لبو کو چھو گئی تھی وہ دانے اس کے ہاتھ کو سیدھا کر کے اس کی انگلی پر چوٹ کا نشان دیکھا جو کچھ دن پہلے اس کی اچھری سے لگا تھا وہ دانے اس پر ہالے سے اپنی شہادت کی انگلی پھیری کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ واپس ہوسٹل گئی گاری ستر کر جب وہ اندر کے جانے بھڑی بہت دان کو لگا وہ دھورا رہ گیا آج پہلی مرتبہ اسے یمینہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تو کیا وہ لمحہ آگیا کہ اس کے بنا رہنا ناغذیر لگنے لگا ہے اس نے اپنے دل سے پوچھا اور جواب ہاں میں ملتے ہی اسے لگا بابا سے رکھ ستی کی بات کرنی ہی پڑے گی اپنی ہی کیفیت پر مسکراتے ہوئے وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا اگلے کچھ دن بودان اتنا مصروف رہا کہ خلیل صاحب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں نکال سکا انہیں دنوں ان کے ٹرپ پر جانے کا دن آ گیا سمینہ یمینہ کو بلیک میل کر کے جانے پر تیار کر ہی لیا جمعہ رات کی شام میں ان کی بسیں یونیورسٹی سے بھر کر نکلی تھی رات میں انہوں نے اسلام آباد مری اور مظفر آباد سے ہوتے ہوئے انہوں نے جمعہ کی دوپہر شوگران پہنچنا تھا کچھ سٹوڈنٹ تو سارا راستہ حلہ گلہ کرتے جبکہ کچھ نے تو نیندے بھی پوری کی یمینہ اور سمین کچھ دیر تو باتیں کرتی رہی جبکہ کچھ وقت انہوں نے سو کر گزارا انشاءال اور بودان بھی انہی کی بس میں تھے مگر ان سے لا تعلق بیٹھے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں کوئی سکینڈل بنائے بہت سے ٹیچرز بھی ان کے ساتھ تھے ٹیچرز خود بھی اس بہت انشائے کر رہے تھے بچوں کے ساتھ بچے بننے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے شوگران میں ہوتل کی بوکنگ تھی ایک کمرے میں چار لڑکیوں کا انتظام کیا گیا تھا اسی طرح کیا کمرے میں چار لڑکوں نے رہنا تھا شوگران اتر کر سب کو کپ کپی شروع ہو گئے اف یار ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یمینہ حیرت اور خوشی سے بولی دن کو جالے میں جب انہوں نے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے تو سب دہنگ رہ گئے کچھ لوگ تو اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے رہتے تھے مگر بہت سے ایسے تھے جو پہلی بار آئے تھے ہاں جی اور ابھی تم کتنے نکروں کے بعد آئی ہو مجھے قراریٹ دو جو تم میں زبردستی تیار کروا کر لائی ہے زمین نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا یا لیکن خوشامت پسندوں میں پھنس گئی ہوں میں یمینہ نے ہاتھ بلند کر کے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا وہ دونوں اس وقت ہوتل کے کمرے میں پریش ہونے آئی تھی موہ ہاتھ دو کر راستے کی تکن اتاری اور پھر سر پر سکاف لیتی شرگس پینے باہر حال میں آئی جہاں سب سٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور انہیں کھانا سب کیا جا رہا تھا ان دونوں کو قسمت سے انشاءال اور اودان کے بلکل سامنے کی کرسیاں ملی اودان تو ایسے انہیں اگنور کر رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو تو کیا اس دن اس کے گھر میں بیٹھے جو تسلی بھرے جملے تو وہ صرف ہمدردی تھے کیا ان کے پیچھے کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جس کی تاریں دل سے جڑی تھی اودان کو ایک نظر دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہوتی سوچتی چلی گئی چلو یار باہر چلتے ہیں لڑکیاں سب گروپ کی شکل میں باہر کی جانب بڑھی وادی سی بنی تھی جس کی اردگر خوبصورت منظر تھے یمینہ اور سمین ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جا کر بیٹھ کے دنیا کے جھمیلوں سے دور یہ پور سکون نظارے انسان کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتے ہیں وہ سب بھی اس سے لطفندوز ہو رہے تھے لڑکے بھی باہر آ چکے تھے اور ودان کا کیمرہ حرکت میں آ چکا تھا وہ اس اینگل پر جا کر کھڑا ہوا جہاں سے سامنے چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھی یمینہ اسے صاف دکھائی دے رہی تھی اس نے کتنی ہی تصویریں اس کی لے ڈالی جو کبھی تو سمین کی بات پر ہنس تھی کبھی کسی بات پر مو بناتی اور کبھی اسی گھوری سے نواز تھی ہائے ہائے پہلا بچارہ شور دیکھا ہے جو چھپ چھپ کر اپنی ہی بیوی کی تصویریں بنا رہا ہے انشاءال نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہیں بھرتے ہوئے کہا انشاءال کی باحت پر مسکرہت دباتے اس نے کیمرے کا روخ بدلا تو جا کر کوئی ایک آدھ بات چیت کیوں نہیں کر لیتا اس سے انشاءال نے اسے اکسایا کیونکہ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں اس نے مضبوط لہجے میں کہا صدقے جاؤں کچھ دن پہلے کون آہیں بھر بھر کر اپنی بیوی کے اپنے ساتھ لپڑ کر رونے کے قصے سنا رہا تھا کون یہ کنفیس کر رہا تھا کہ اب اور اس کے بغیر نہیں رہنا اور کون یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بس میں ہوتا تو وقت وہیں روک دیتا سچ کہتے ہیں اپنے دوست کو اتنا بھی رازدہ نہیں بناو کہ وہ اووری ہو جائے بدان نے اس کی باتیں درہانے پر اسے گھرتے ہوئے کہا ہاں ہاں بیٹا میں تو پھر بھی تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا انشاءال نے کہہ کر لگاتے ہوئے اسے مزید چڑھایا کچھ دیر بعد لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروپ ہائیکنگ کے لئے تیار ہوا چلو یمینہ ہم بھی چلتے ہیں ودان بھائی اور انشاءال جا رہے ہیں سمین نے انشاءال کا میسجز ملتے ہی یمینہ سے کہا ایک تو تمہاری سی آئی ڈی بڑی تیز ہے وہ ان کے اس میسجنگ والے کام سے بڑی تنگ تھی ظاہر ہے جوان خون ہے اور نیا نیا ریلیشن ہے ہمارا تمہاری اور ودان بھائی کی طرح بڑھے نہیں جن کا نکاح ہوئے بھی صدیاں گزر گئے یمینہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا ہاں جی ہم نے تو آبِ حیات پیا ہوئے جو اتنی صدیوں کے بعد بھی جوان نظر آتے ہیں وہ حسبے سابق چڑ گئے اتنی لڑاک کا ہو تب ہی ودان بھائی تمہیں موہ نہیں لگاتے سمین مسلسل اس کے تل ملانے کا مزہ لے رہی تھی وہ موہ لگا کر تو دکھائیں ہاں ہاں میں ودان بھائی کو میسج کرتی ہوں کہ یمینہ کی کیا خواہش ہے اب کی بار سمین کے زومان لہجے پر کہتے ہی اسے سمجھ نہیں آئی لیکن جیسے ہی اپنے الفاظ یاد آئے اس پر چڑھ دوڑی اف انشاءال بھائی کے ساتھ ایسی چیپ باتیں کر کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جی نہیں ہم فضول باتیں نہیں کرتے ہاں بالکل وہ تمہیں ایکسٹرا کلاسز دیتے ہیں نا اف اب چلنے کا بتاؤ گے کہ میدان گرم رکھو گی چلو بھائی اس نے سمین کی بات مانتے ہوئے اسے گرین سگنل دیا اب وہ دونوں بھی اس گروپ کے ساتھ ہائیکنگ پر جا رہی تھی شوگران کا سیری پائے ہائیکنگ ٹریک بہت مشہور ہے وہ لوگ بھی وہیں گئے وہ دان اور انشاءال جانبوجھ کر ان کے بالکل پیچھے تھے سٹکس پکڑے وہ لوگ اوپر کی طرف جا رہے تھے تیز ہوا چل رہی تھی کسی کسی مقام پر تو توازن رکھنا مشکل ہو رہا تھا ایسی جگہ چاہ کر وہ لوگ تھوڑی دیر رکھ جاتے کچھ دیر رکھنے کے بعد ابھی سمین اور یمینہ دو قدم ہی چلی تھی کہ سمین کی کسی وعد پر اس نے یمین سمین کی جانب دیکھا اور وہیں اس کے پاؤں لڑکھڑا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے یہ تو شکر تھا کہ وہ دان کا دھیان ان کی جانب تھا اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما لمحوں میں اسے لگا اس کی جان نکل گئی ہے وہ تو شکر تھا کہ اتنے موٹے کپڑے پہنے انہوں نے پہن رکھے تھے تو کچھ بچت ہو گئی مگر سیدھے گرنے اور دھلان سے نیچے آنے کے باعث اس کے گلوز پھٹ گئے ودا نے ایک ہاتھ دھلوان پر مضبوطے سے جمع کر دوسرے سے اسے بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا تھوڑا سا اس کا سانس بہار ہوا تو اسے اپنی اور ودا کی آکور پوزیشن کا اندازہ ہوا بہت سے سٹوڈنٹس تو آگے نکل چکے تھے ان کے ساتھ بس کوئی ایک دو سٹوڈنٹس تھے ٹھیک ہونا آپ پریشان لہجہ قریب سے سنائی دیا وہ خود کو سنبھالتے اس کے بازو کو پیچھے کر کے سیدھی ہو کر بیٹھی جی مقتصرن جواب دیا اتنی در میں انشاءال اور سمین بھی ان کے پاس آ گیا اور کچھ اور سٹوڈنٹس ان کے پاس آیا چوڑ تو نہیں لگی سب ٹھیک ہے نا سب باری باری پوچھ رہے تھے چوڑ سے زیادہ ودان کی قربت نے اسے حواس باقتہ کیا تھا اوکے پھر ہم چلتے ہیں تم ایسے کرو انہیں واپس لے جاؤ انشاءال نے باقیوں کو ہٹا آنے کے لیے کہا اور سمین کو اشارہ کرتے آگے بھڑ گیا ہاتھ دکھائیے ودان اور وہ دونوں نیچے ہی بیٹھے تھے یمینہ کی ٹانگ میں جھٹکا لگا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی اٹھنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی وہ ابھی اس کھولی جگہ پر وہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی یہ تو بہت چھل گیا ہے ودان نے اس کے گلوز اتارتے ہوئے کہا چن کے نہمبار زمین پر ہونے کی وجہ سے چیتھرے اڑ گئے تھے ودان نے اپنا بیک پیک اتار کر اس میں چیک کیا انہوں نے کارٹن اور پٹی پہلے سے رکھی ہوئی تھی کیونکہ ہائیکنگ کے دوران اکثر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں لہٰذا فوری ٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ودان نے تیزی سے کارٹن پر ہرکا اپنی پینے والی پانی کی بوٹل سے تھوڑا سا پانی نکال کر اس کا زخم ساکھ کیا اور پھر ایک دوائی لگا کر اس کے ہاتھ پر پٹی بان دی لگتا ہے ساری عمر پٹیاں بانتے ہی گزرے گی ودان نے اپنی مسکرہت دواتے بکھا تو کس نے کہا ہے ہم دردیاں کرنے کو مت کریں وہ ہمیشہ کی طرح چڑی گئے آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں میری ہر بات پر اس نے آخر آج پوچھ ہی ڈالا آپ تو جیسے اتر میں ڈوبی باتیں کرتے ہیں ہر وقت تنز کے تیر چلاتے ہیں یمینہ کا ہاتھ ابھی بھی ودان کے ہاتھ میں تھا جس وہ آہستہ آہستہ سلا رہا تھا مگر یمینہ اپنے غصے کے باعث اس کا اتنا کیرنگ آداز نوٹ نہیں کر سکی ہا ہا تنز کے تیر اور آپ تو جیسے علیف لیلہ سناتی ہیں مجھے ودان نے ہنستے ہوئے کہا اس کی بات پر وہ برا سا مو پنا کر جد کوئی دکھا چائزہ لینے لگی کس قدر خوبصورت جگہ ہے اس نے دل مس رہا اب نیچے آپ اپنے پیروں پر جائیں گی یا میرے کندوں پر ودان نے وہاں کی بڑھتی ہوئی سردی کی پیش نظر اس سے پوچھا الحمدللہ ابھی اتنی بری حالت نہیں ہوئی اپنے پیروں پر ہی جاؤں گی اسے ودان کا لہجہ مزاک اڑاتا لگا ودان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ کھڑی ہوئی جبکہ ودان نے اسے پہلے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اسے سہارا دینے کے لئے مگر یمینہ نے نظر انداز کیا مگر وہ اپنا توازن برقرار نہ کر پائی اور اس سے پہلے کہ دوبارہ دھڑم سے زمین پر گرتی ودان نے اسے جلدی سے تھام لیا کبھی کبھی انسان کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جن کے بارے میں اسے پتا ہو کہ وہ نہیں کر سکتا ودان نے اپنے مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اب کی باری یمینہ خموش رہی وہ آہستہ آہستہ اسے سہارا دیا نیچے اترنے لگا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے کسی جگہ بٹھا دیتا تاکہ وہ زیادہ تھک نہ جائے یمینہ کے دل اس کے ہاتھوں کی گرمی محسوس کر کے اس کی جانب ہم کرنے لگا جس وہ ڈانٹ ڈپٹ کے خموش کروا رہی تھی اتنی خوبصورہ جگہ پر ایک سیلفی تو بندھی ہے آپ یہاں بیٹھیں میں ایک سیلفی لے لوں وہ ڈان نے اسے ایک جگہ بٹھا کر کہا ہم شوخہ کہیں کہ یمینہ نے جھنجلاتے ہوئے سوچا اور جلد اس جلد نیچے جا کر روم میں لے لینا چاہتی تھی وہ ڈانے موبائل نکالتے اس کی جانب دیکھا جو اسے اگنور کیے سامنے دیکھ رہی تھی چیرے پر دنیا جہاں کی کوفت تھی اس نے کیمرہ اون کر کے ایسے سنگل سے تصویر لے کے کیمرے کے آگے وہ خود اور پیچھے بیٹھی یمینہ بھی آ رہی تھی گو کے اس کا سائیڈ پوز ہی تھا مگر ایک کپل کی صورت میں یہ ان کی پہلی اکٹھی سیلتی تھی میری سریل حسینہ تصویر دیکھ کر وہ مسکر آیا وہ پھر سے اسے پکڑے نیچے کی جانب بڑھا جیسے ہی وہ ہوتل کی جانب آیا ٹیچرز بھی یمینہ کو دیکھ کر پریشان ہوئے کسی نے جھٹ سے ڈاکٹر کو فون کیا کوئی اسے کمرے تک پہنچانے گیا جو پین کلرز ڈاکٹر اسے دے کر گیا تھا اس کے زیرے اثر وہ گھنٹا دو سوتی رہی شام میں اس کی آنکھ موبائل کی وابریشن سے کھلی آنکھیں بہ مشکل کھوڑ کر موبائل دیکھا تو وہ دان کی کال تھی تھوڑا سوٹ کر بیٹھی اور کال اٹینڈ کی ہیلو نین سے ابھی بھی اس کی آواز ہلکی سی بھاری ہو رہی تھی کیسی طبیعت ہے اب لہجے میں فکر تھی بہتر ہے مگر ٹانگ میں بہت درد ہے اس کی آواز میں نہکاہت تھی یہاں بہت سے سٹوڈنٹس ہیں نہیں تو میں ابھی آ جاتا آپ کے دیکھنے اب کی بار اس کی آواز میں بیچارگی تھی نہیں نہیں آپ کی تو سیلفیاں لیں اس کی تنس بڑی آواز نے اسے کہکہ لگانے پر مجبور کیا آپ کو یہ گھم ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیوں نہیں لی اس کی مسکراتی آواز آئی جس نے یمینہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کیا پتہ نہیں کیوں اسے الجنے میں مزہ آتا تھا جی نہیں ایسا کوئی شوق نہیں مجھے انہی کے ساتھ تصویریں لیں جو آپ کو میرے ساتھ آتا دیکھ کر جل رہی تھی ہا ہا اچھا لسن اس نے بہ مشکل اپنی ہنسی روکی یہاں سے سیدھا کل رات میں آپ کو گھر لے کر جاؤں گا وارڈین کو کال کر کے بتا دے نا کہ آپ دو تین دن کے لیے ہاؤسٹل نہیں آنا اس کی پلاننگ پر وہ حیران ہوئی لیکن کیوں اس لیے کہ اس حالت میں آپ کیسے اکیلی وہاں اپنا خیار رکھیں گی گھر میں تو سب ہوں گے آپ کی تماہ داری کے لیے اس کا اپنے لیے پریشان ہونا اسے کتنا اچھا لگ رہا تھا کاش وہ اسے بتا سکتے اب ایسے تو اچھا نہیں لگتا کہ میں چچو اور رحمت سے تماہ داریاں کروانے چل پڑوں اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اور کیسے اپنے دل کے بہت سے باتیں اسے شیئر کرنے لگی تھے یہ شاید اس دن کے بعد سے تھا جب اپنے گھر گزاری اس شام یمینہ نے ودان سے اپنے دل کے وہ باتیں کہی تھی جو اس نے کسی اور سے شیئر نہیں کی تھی اوہو تو آپ چاہتی ہیں کہ پورے بین باجو کے ساتھ آ کر آپ کو لے جائے جائے ودان شو ہوا بہت ہی فضول سوچ ہے آپ کی اس نے مو بناتے کہا دل کے حال تو بتاتا نہیں بین باجو کی بات کر رہا ہے اس نے دل میں دہائی دیتے سوچا فضول نہیں نیک سوچ ہے اس سے پہلے کہ یمینہ کچھ کہتی سمین کمرے میں آئی کیسی ہو اب آتے ہی اس نے فکر مندی سے پوچھا اوکے میں فون بند کر رہی ہوں اب ودان کو کہتے ساتھ ہی اس نے کال کارڈ دی اوہو میں تو سمجھتی طبیعت خراب ہے یہاں چھپ چھپ کر باتیں کی جا رہی ہیں اس نے بیٹ پر اس کے ساتھ بیٹتے ہوئے چھڑا جی نہیں تم سے دو دو ہاتھ کرنے کس لئے فون بند کیا ہے ہائے یار بلکل مزہ نہیں آیا تمہارے بغیر سمین نے اسے ساتھ لگانا چاہا پرے اٹھو پتہ چل گیا ہے میڈم کو کہ جتنا مزہ نہیں آیا اس نے مصنوعی حصہ دکھایا اچھا اپنا تو بتاؤ بس یار ویسے ٹھیک ہوں ٹانگ میں تھوڑا درد ہے لاؤ کوئی مساج کریم ڈاکٹر نے دیا تو میں مل دیتی ہوں یمینہ نے سائی ٹیبل سے ایک کریم دی اگلے دن انہوں نے ناران کی جانب نکلنا تھا لیکن رات میں ایسی باری شروع ہوئی کہ راستوں میں فسلن کے سبب وہ آگے نہیں جا سکے یمینہ کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی رات میں انہوں نے وہاں سے نکلنا تھا لہٰذا سب لڑکیاں پاس کے بزار میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھے چلو نا یار تم بھی سمین یمینہ سے اسرار کیا جو اپنی طبیعت کی وجہ سے انچی نیچی سڑک پر جانے سے انکاری تھی یار رات میں مشکل سے درد کچھ ٹھیک ہوا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں پاؤں غلط پڑ جائے تو اتنا بھی چلنے سے جاؤ کوئی بات نہیں تم چلی جاؤ نا اوکے میں تمہارا بیک لے جاؤ میری شرق کے ساتھ سوٹ کر رہا ہے سمین نے اس کے بلیک اور براؤن بیک کی جانے بشارہ کیا لے لو مگر اب بالکل ہی اپنا اسے نہ مت سمجھ لینا اس میں پیسے اڑانے کی ضرورت نہیں یمینہ نے اسے تنبیہ کی اف کتنی کنجوس ہو اسے چڑھاتے ہوئے اس کا بیک لیے باہر نکل گئی یمینہ نہیں آئی خدا نے سمین کو اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا تو سمین نے اس کے نہ آنے کی وجہ بتائی شام میں جس وقت سب سٹوڈنٹس اپنا اپنا سمال لیے ویٹنگ ایریا میں نکلنے کیلئے تیار کھڑے تھے کہ شہاب نے ایک جانم کھڑے ٹیچرز کو کچھ کہا اور تھوڑی دیر میں وہاں اپرا تفریح پھیل گئی یہ کیا ہو رہا ہے سب لڑکوں کے بیکس چیک کیے جا رہے تھے اتنی دیر میں سرواسیہ لڑکیوں کی جانے وائے بیٹا آپ لوگ پلیز اپنے بیکس چیک کریں شہاب کی واج کا انگم ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے چوری کیا ہے کیونکہ اس پر ڈائیمنڈز لگے ہوئے تھے میں جانتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس میں سے کوئی ایسے نہیں کر سکتا مگر اس کی تسلی کے لیے آپ لوگ ایک مرتبہ چیک کر لیں سمیہ ویٹا آپ پلیز سب کے ویگس خود چیک کریں انہوں نے کلاس کی ایک سٹوڈنٹ کو کہا اور خود بھی پاس کھڑے ہو گئے شہاب بھی وہاں آ چکا تھا یمینہ کا ویگ چیک کرتے گھڑی اس میں سے نکلی جسے دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گئی یہی ہے سر دیکھا آپ نے میں نے کہا تھا نہ کسی نے چوری کیا سب ساکت تھے اور یمینہ اس کا تو رنگ منٹوں میں زرد ہوا وہ دان جو اسی جانب دیکھ رہا تھا غصے سے شہاب کی جانب بڑھا جھوٹھے الزامت لگاؤ اب اس طرح تم نے اسے ٹرائپ کیا وہ دان نے اسے کندے سے کھینچتے اس کا روک اپنی جانب کرتے غصے سے کہا اوہ تمہیں بڑا درد اٹھتا اس کا لگتی کیا ہے تمہاری گرڈ پرینڈ یا رکھیل شہاب نے شیطانی مسکرہت اس پر اچھالتے تنز کیا وہ دان نے زوردار تھپڑ مار کر اس کے تنز کی خالن نکالے تم جیسے گھٹیا لوگوں کی سوچ بس یہیں تک ہے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس نے شہاب کو گھرا کیا ہو گیا وہ دان سب ٹیچرز ان کی جانب ہے سر وہ میری بیوی کے لئے گھٹیا الفاظ استعمال کرے اور میں ورداشت کروں وہ دان کی بات پر تو سب ٹیچرز کو بھی سانگ پسوں گیا اور شہاب کی حالت تو سب سے زیادہ گھہر ہو گئی یہ بینہ نے بھی حیرت سے آتش فشا بنے وہ دان کو دیکھا جس نے سب کے سامنے اس راز کو کھول دیا تھا بکواس کر رہا ہے ثبوت دکھا ہو یہ صرف اسے بچانے کے لئے یہ بکواس کر رہا ہے میں تو کیس کروں گا اس پر جیل جائے گی یہ شہاب نے غصے سے دان پیستے ہوئے کہا جو یونیویسٹی کے ہسٹر میں منشاعت فروشی کا کام کرتا ہے وہ دان کو اب اس کا پول کھولنا ضروری لگا سب ٹیچرز حیران پریشانتے کہ آخر ہو گیا رہا ہے پلیس آ چکی تھی انہوں نے دونوں کے بیان سن کر یہ کیس اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا بودان نے خلیل صاحب کو کال کی اور انہیں اسی وقت اسلام آباد کے تھانے میں پہنچنے کا کہا نکانہ میں سمیت اپنے بیگ سے اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور ایک سیڈی پولیس کے حوالے کی جس میں شہاب کی منشیات فروشی سے متعلق بہت سی ویڈیوز بنائی گئی تھی اور اس کی ایک کافی انشاءال کے ابو پہلے سے ہی اپنے ایک دوست جو کہ پولیس میں آلہ عودے پر تھا اسے دے چکے تھے یار تم مجھے تو بتا سکتے تھے سر عظیم نے ودان کے پاس آتے اسے نکاح سے متعلق کہا سر میں نے بتانا تھا بس ٹائم نہیں مل سکا سر ابھی تو ان سب کو ہمارے ساتھ اسلام آباد تھانے جانا پڑے گا وہیں سارا معاملہ چیک کیا جائے گا پولیس آفسر نے سر عظیم کے جانے باتیں ودان یمینہ اور شہاب کے جانے بھی اشارہ کیا سر اس لڑکی نے چوری نہیں کی یہ اس گھٹیا انسان نے جان بوجھ کر اسے ٹرپ کیا ہے ودان کو یمینہ کو پولیس اسٹیشن لے جانے والی بات کھولی اس نے وضاحت کی دیکھئے ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا پولیس آپ لوگ کارپریٹ کریں اس نے ودان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا باقی سب سٹوڈنٹس کو جانے کا کہا جبکہ ودان یمینہ اور شہاب کو روک کر اسلام آباد آفس پہنچانے کا انتظام کیا جانے لگا سر عظیم بھی ان کے ساتھ رک گئے یار میں رک جاؤں تیرے ساتھ انشاءال نے ودان کے پاس آ کر پوچھا نہیں یار بس تو انکل کو ساری سیچویشن بتا دے اور ان کے دوست سے کہنا کہ ان کی انوالمنٹ چاہیے ودان نے رسان سے اسے منع کیا وہ تو میں نے ابھی ڈیڈی کو بتا دیا ہے بس تم دعا کرنا ودان نے اسے کہتے ساتھی یمینہ کی جانب دیکھا جو اب بھی کسی شوق کسی قیفیت میں کھڑی ہوئی تھی ودان نے اس کے جانب قدم بڑھائے منہ ودان نے اسے آواز دی اس نے خالی آنکھوں سے ودان کی جانب دیکھا یہ سب میں نے نہیں کیا بامشکل وہ یہ الفاظ ادا کر سکی آنسو لڑک کی صورت اس کی آنکھوں سے بہے مجھے یقین دلا رہی ہیں کیا ہو گیا آپ کو مجھے مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت ہے کیا میں جانتا ہوں یار کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا یہ صرف ایک چال چلی ہے اس خبیص انسان نے ودان نے اسے دائیں وازو کے گھیرے میں لیا پلیز سٹاپ کرائنگ ڈیئر سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ ہے نا ہمارے ساتھ ہاں ایسے میوز مت ہوں سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا آپ دیکھنا میں ابھی کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ جس نے میری عزت پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ودان نے سر دلہجے میں کہا باقی کے سب سٹوڈنٹ کو ٹیچرز لے جا چکے تھے جبکہ انہوں نے پولیس گاڑی میں جانا تھا رات کے گیارہ بجے وہ اسلام آباد تھانے میں پہنچے شہاب نے اپنے کزنز میں سے ایک کو بلا لیا تھا جبکہ خلیل صاحب بھی پہنچ چکے تھے جیسے ہی یہ لوگ تھانے میں داخل ہوئے یمینہ خلیل صاحب کو سامنے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے بکھر گئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی انشاءالکہ ابو کے دوست ایس پی کی کال بھی آ چکی تھی اور اس نے وہاں کے ایس ایچو کو ساری تفصیل بتا دی تھی کہ شہاب کے خلاف نہ صرف ثبوت ہیں بلکہ اس کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ لاہور پہنچنا تھا اسے وہیں سے گرفتار کر لیا جانا تھا مگر قسمت سے اس کا موقع نہیں آیا اس کے کزن نے اور شہاب نے بہت وابیلا کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہوم منیسٹر نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا اور آپ اس سے پوچھے کہ کیسے اس نے یہ گھڑی والا الزام اس مصوم لڑکی پر لگوایا یہ پلاننگ اس نے کیسے کی اودان نے غصے سے اس کے جانب دیکھتے ہوئے کہا ہاں بھائی جوان بڑا جوشیلہ ہے تو بتا کیسے یہ سب کیا تھا پولیس افسر نے سخت لیجے میں پوچھا باقی سب کرسیوں پر بیٹھے تھے اس لڑکی نے ہی میری گھڑی چوڑی کی تھی وہ اب بھی اپنی بات پر ایک انچ ہر اٹھنے کو تیار نہیں تھا بیٹا ڈرائنگ روم کی سیر کے بات مانے گا یا پہلے ہی شرافہ سے بتا دے گا پولیس افسر اپنی چہر سے کھڑا ہو کر شہاب کے پاس آ کر اس کی گردن پر اپنی سٹک کی نوک رکھتا ہوا بولا میں نے کہا نا اس نے وہ ابھی بھی مکر رہا تھا بتاؤ نہیں تو کھال کھینچ لوں گا پولیس افسر نے اس کی کمر پر زور سے سٹک مارتے ہوئے چلا کر کھا کہ یمینہ کی تو چینک نکل گئی جبکہ شہاب کرا کر رہ گیا یہ سب نہیں کر سکتے آپ اس کا کزن چلایا بکواس کی تو تجھے اس سے پہلے سلاکھوں کو پیچھے بھیجوں گا اب تو بتائے گا یا بتاتا ہوں پولیس افسر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شہاب التجائیہ انداز میں بولا جب ہمارا ٹرپ شروع ہوا تھا تب ہی میں نے اچھی طرح اس کے بیگ کو دیکھ لیا تھا آج دوپہر میں جب اس کی دوست اس کا بیگ لے کر روم سے باہر آئی میں نے اس کا پیچھا کیا اور شاپنگ کرتے ہوئے ایک جگہ جان کر اس سے ٹکرایا اور ایسے ظاہر کیا کہ اسے گرنے سے بچایا ہے جبکہ میں اس وقت اس کے بیگ میں اپنی گھڑی منتقل کر چکا تھا میں اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے اس سوال کے بدلے تھپڑ مارا تھا اس تھپڑ کا میں بدلہ لینا چاہتا تھا اسی لئے میں نے یہ سب کیا اس کی بات سن کر اس کا کزن بھی ششدر رہ گیا باقی سب بھی خموش تھے جبکہ ودان نظر نیچی کیا خود پر ضبط کر رہا تھا نہیں تو دل تو اس کا کر رہا تھا کہ اٹھ کر اس کا مو توڑ دے جس سے وہ اس کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا رہا تھا اچھا سر ہمیں اجازت دے ہیں ملاتے اس کا شکریہ کہا پھر شہاب کے نزدیک جا کر رکا آج کے بعد تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے بڑا پلینر وہ اللہ ہے ہم بہت طریقے نکالتے ہیں بہت سے پلینز بنا کر دوسروں کے لئے گڑھے خودتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے اس میں ہم خود گر جائیں گے میں نے تمہیں بہت مرتبہ وان کیا بات صرف مجھ تک رہتی تو میں شاید تمہیں معاف کر دیتا مگر بات اب میری بیوی کی تھی اس کے ساتھ غلط کرنے والے ہر بندے کو میں اس کے انجام تک بن جاؤں گا ایک ایک لفظ بڑے سکون انداز میں کہتا وہ اسے بہت کچھ جتا گیا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا اسی دن کے لئے کہہ رہی تھی کہ رکستی کروائیں اب مگر نہیں میری کس نے سننی ہے یہاں مصبہ ساری روادات سن کر بھولی پلیس اسٹیشن سے نکلتے ہی وہ لوگ رات دو بجے کی لاہور کی فلائٹ پکڑ کر گھر آئے تھے مصبہ پریشان بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی گھر سے جانے سے پہلے خلیل صاحب نے مقتصرا مصبہ کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں کسی مشکل میں ہیں امی کی بات صحیح ہے ادان جو پہلے ہی رکستی کا خواہش من تھا ماں کی بات کی تحید کرنے لگا اچھا اب تو آرام کرنے دے اللہ کا شکر ہے اس نے ہر طرح کی مشکل سے بچا لیا ریسٹ کر لیں پھر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں خلیل صاحب نے یمینہ کی حالت دیکھتے ہوئے کھا جس کے ہاتھ پر ابھی بھی خراشے کے نشان تھے اور اتنی پریشانی لینے کے بعد وہ بہت ہی پسمردہ سی نظر آ رہی تھی مصبہ نے اسے صوفے سے اٹھایا اور رحمہ کے گھر میں آ لے آئی تاکہ وہ ریسٹ کر لے مصبہ نے اسے صوفے سے اٹھایا اور رحمہ کے کمرے میں لے آئی تاکہ وہ ریسٹ کر لے کچھ کھانا پینا ہے بیٹا نہیں چچی ائرپورٹ پر چچا نے سینڈوچ لے دیئے تھے وہیں کھالی ہیں تو اب بالکل بھوک نہیں لگ رہی تھکی ہوئی آواز بھی اس نے مصبہ کو منع کیا ٹھیک ہے بیٹا آرام سے لیٹ جاؤ کہتے ساتھ ہی وہ چلی گئی وجر کا وقت قریب ہی تھا یمینہ نٹ کر وضو کیا پھر نماز ادا کی سلام پھیر کر وہ یک دم سجدے میں گر کر رونے لگی اے اللہ آپ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے آج مجھے نائنصافی اور ایک گھٹیا پلیننگ کی بھیند چڑھنے سے بچا لیا میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو آپ کے کرم اور رحمت کو بیان کر سکے وہ خموش لب بس آنسو بہاتی گئی کبھی کبھی الفاظ وہ بات اللہ تک پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتے جو آپ کے آنسو بن جاتے ہیں چاہے وہ تشکر کے ہوں یا ندامت کے شام میں مصبہ اور خلیل نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اسی ہفتے میں جمعہ کی رات کو ریسپشن دے کر یمینہ کی رکھ ستی کروا دیں گے مبارک ہو رحمہ کمرے میں آئی جہاں یمینہ بیٹھ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی خیریت کس بات کی مبارک بات کہیں تمہارے سسرال والے تو نہیں آگئے رحمہ کی بات خلیل صاحب کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ تیہ ہو چکی تھی جو کینیڈا میں ہی ہوتے تھے اور انہوں نے شادی کی تاریخ پکی کرنے انہیں دنوں میں آنا تھا ابھی تو آپ اپنے پیا دس جانے کی تیاری کریں پھر میں جاؤں گی رحمہ نے شوخی سے کہا یمینہ نے الجن بھری نظروں سے اسے دیکھا آپ کے اور بھائیہ کی ریسپشن کی تیاری ہو رہی ہے اس جمعہ کو اور جمعہ آنے میں صرف تین دن رہ گئے تھے یمینہ اتنی جلدی پر پریشان ہو گئی ابھی تو ان دونوں کے مہبین کوئی انڈسٹینڈنگ کا رشتہ نہیں تھا ابھی تو دونوں ایک دوسرے کو بداشت مشکل سے کرتے تھے تو ایک نئے رشتے کا آغاز کیسے کر لیتے غدان کی کسی بات سے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کو بیوی کے رشتے میں قبول کر چکا ہے ہاں اس نے اسے بچایا ضرور تھا مگر اس کے نام جننے کی وجہ سے اسے آخر تو اپنی عزت کا خیال رکھنا تھا مگر وہاں سے آ کر بھی صبح سے شام ہو گئی تھی اس نے آ کر ایک مرتبہ بھی یمینہ کا حال نہیں پوچھا تھا یہ سب یمینہ کا خیال تھا وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کے پیچھے اصل زور ہی غدان نے ڈالا ہے کہ اب رخصتی کرنی بہت ضروری ہو گیا وہ رحمہ کی خوشی نظر انداز کر گئی چچی کہاں ہیں اس نے سنجیدہ نظروں سے رحمہ کو دیکھا اسے کسی گربر کا حساس ہوا ممی تو اپنے روم میں ہے رحمہ بھی سنجیدہ ہوئی اور کون کون ہے وہاں کوئی بھی نہیں بابا تو باہر گئے ہوئے ہیں اور صبحان لاؤنج میں بیٹھا ہے بھائیہ بھی کہیں باہر گئے ہیں اس کے بتانے پر یمینہ کو لگا یہ سب سے مناسب وقت ہے مصبہ سے بات کرنے کا وہ وقت آیا کہ ابنا تیزی سے باہر نکلے اس کا رخ مصبہ کے کمرے کی جانب تھا چچی میں آجو اس نے دروازہ نوک کر کے تھوڑا سا کھول کر سر اندر کرتے اجازت لی ارے ویٹا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے آو نا وہ جو پیپر پین پکڑے کچھ لکھنے میں مصروف تھی انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے جانب دیکھا وہ آہستہ سے چلتی ان کے سامنے بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی انہوں نے اس کے چہرے پر کوئی غیر معمولی بات نظر آئی جسے وہ سمجھنے سے کاسر تھی وہ سر نیچے کیے گود میں رکھے ہاتھوں کو مرود رہی تھی میری جان کیا بات ہے جو بھی کہنا ہے یہ سمجھ کر کہو کہ تم اس وقت اپنی ماں کے سامنے بیٹھی ہو انہوں نے اس کے جھجک بھام پلی چچی میں آپ ابھی یہ سب ریسیپشن کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر میں ابھی میرا مطلب ہے میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں میں ابھی رحمہ کے ہی روم میں رہ لوں گی میں نے اس ماسٹرز کے لیے بہت میند کی ہے میں نہیں چاہتی کہ شادی کی ذمہ داریوں میں لگ کر میں اس سے غافل ہو جاؤں بس مجھے اس کو مکمل کرنے تک کا وقت دے دیں اس نے جھجکتے ہوئے جس انداز سے کہا مصبہ کو اس پر بے اختیار پیار آیا آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا میری جان اتنا غبرا کر کیوں یہ سب کہا میں ودان کی ماں بعد میں پہلے تمہاری ہوں تمہیں یاد ہے نا میں نے ہمیشہ تمہیں بہت پیار دیا جب ہم میرے پاس آتی تھی ہر مرتبہ یہ خواہش زور پکڑتی تھی کہ کسی طرح تمہیں اپنے پاس روک لوں تو اب جب اللہ نے تمہیں مجھے دے دیا ہے تو کیا میں تمہیں ویسے ہی پیار نہیں کروں گی تم سے باقی ہر رشتہ بعد میں پہلے تم میری بیٹی ہو ودان کی تم فکر مت کرو اسے اور تمہارے چچا کو میں سمجھاؤں گی میں جانتی ہوں تم نے کتنے مشکل دن گزارے ہیں لیکن اب اور نہیں ہم یہ سب اسی لئے کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تمہارا اور ودان کا ریلیشن سب میں ڈیکلیئر کر دیں تم ٹینشن مطلعو تم مجھے اتنی پیاری نہ ہوتی تو اپنے بیٹے کے ساتھ میں یوزلم کبھی نہ کرتی انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے اپنے اور ساتھ لگایا یہ کیا بات ہے اب رات میں خلیل صاحب نے ودان کو سٹڈی روم میں بلا کر یبینہ کی خواہش کا ذکر کیا اور ودان شدید کوفت سے دوچار ہوا بیٹا بات اس کی غلط بھی نہیں شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں میں لگ کر بچیاں اس طرح پر نہیں پاتی انہوں نے اس سے سمجھانے کی کوشش کی آپ لوگ فضول میں اسے فیور دے رہے ہیں ودان نے خفقے سے مو پھولایا اب کیا کریں ہمیں وہ ہے ہی اتنی پیاری خلیل صاحب کو تو یقین نہیں آرہا تھا کہ ان کا ہمیشہ سے سنجیدہ رہنے والا بیٹا اور محبت میں رومیو بنا ان کے سامنے بیٹھے اپنی کفیت آشکار کر رہا ہے میں تو ستیلا ہوں نہ جیسے اس کے چننے پر وہ ہنس دیئے بابا آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے اس کا آگے ہی دماغ ٹھیک نہیں آپ اسے آسمانوں پر چڑھا رہے ہیں میں ذرا اچھی طرح بتاتا ہوں اسے اس سب کا مطلب اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ کیا کر دے اب جب وہ اس کی رگ رگ میں بس گئی تھی تو پھر سے وہ فاصلے بیچ میں لا رہی تھی ہیلو مسٹر خبردار میرے سامنے ہی بیٹھ کر میری ہی بیٹی کو ڈرانے دھمکانے کی بات کر رہے ہو خلیل صاحب نے مسنوئی حدثے کا اظہار کیا اوہو آپ کی بیٹی اس نے بھی انہی کے انداز میں کہا وہ ہنس پڑے شرم نہیں آتی باپ کے سامنے اپنی بیٹابیاں دکھا رہے ہو انہوں نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی آپ پہلے میری بیسٹ فرینڈ ہے پھر باپ ہے اس نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اللہ تم دونوں کو خوش رکھے انہوں نے دل سے دعا دی مگر اس دن کے بعد سے یمینہ اسے اس کے سائے سے بھی چھپی کہ تین دن وہ نظر ہی نہیں آئی جب پوچھو کہاں ہے بزار پھر کمرے میں اور اب ایک پورا دن پالر گزار کر آئی پون اور میسیجز کا وہ رپلائی نہیں کر رہی تھی مدان جنجلا کر رہ گیا اسی میں ان کی ریسپشن کی رات آگئی وہ حال میں مجود تھا اس کی یونیورسٹی کے بہت سے لوگ رشتہ دار سب اکٹھے تھے یمینہ ابھی نہیں پہنچی تھی اور جی آج کیسا محسوس کر رہے ہیں انشاءال کے پوچھنے پر اسے ایسا لگا کسی نے جلتی پر تیر رکھ دیا خواب محسوس کرنا ہے مدان اسے یمینہ کے خواہش بتائے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنے ٹیڑے لوگوں کا اتنی آسانی سے ایک ہونے کے لیے مان جانا بڑی حیرت کی بات ہے انشاءال نے مسکرہت دبا کر مدان کو گویا آگ لگا دی وہ اس وقت بلیک ٹریس پینٹ اور کوٹ میں وائٹ شٹ اور پیچ ٹائیو لگائے بہت ہی چارمنگ لگ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا یمینہ گاڑی سے اترتی ہوئی نظر آئی سب نے ودان کو کہا کہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑاؤ اور اس کو لے کر پھر حال میں انٹر ہو تمام لائٹس آف کر دی گئی تھی صرف ایک سپورٹ لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی میں یمینہ اور ودان ہاتھ تھامے آستہ آستہ چلتے آ رہے تھے تالیوں کی گھونج اور ہلکے سے میوزک میں ان کو سب نے والکم کیا یمینہ پیچ اور سٹیل گری میکسی پہنے لائٹ سب سیٹ پہنے خوبصورت سے میک اپ میں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی ہر دیکھنے والی آنکھ نے رشک سے ان کے کپل کو دیکھا ودان کی مضبوط گریفت میں اس کا ہاتھ آج کپ کپا رہا تھا وہ اسے لیے سٹیج کی جانے بڑھا اور پھر سب لائٹس آن کر کے سٹیج کے گرد ودان کے سب کلاس فیلوز جو کھڑے تھے انہوں نے سپیشل شوٹرز بنوائے تھے جن میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھی انہوں نے لائٹ آن ہوتے ہی وہ چلائے ان دونوں کے ہر طرح پھولوں کی پتیاں اڑتی ہوئی اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی کہ اس کو ہر کسی کے کیمرے نے خود میں محفوظ کر لیا ودان کبھی اس کے پاس آ جاتا اور کبھی اٹھ کر دوستوں میں چلا جاتا جیسے ہی کھانے کا ٹائم ہوا جب فوٹوگرافر اس کا ہاتھ پکڑنے کا کہتا ودان اتنے زور سے پکڑتا کہ یمینہ اسے گھور کر رہ جاتی اور پھر ودان نے ایسے ایسے پوز بنوائے کہ یمینہ کا دل کیا یہیں سے بھاگ جائے وہ رونے والی ہو گئی ودان کی حرکتوں پر اوف مجھے چکر آ رہے ہیں پانی پانی اس نے سر پکڑ کر قدموں میں تھوڑی لڑکھڑا ہٹ پیدا کی ودان باقی غبر آ گیا کیا ہوا منہ بیٹھ جائیے اس نے جلدی سے پاس پڑی کرسی پر اسے بٹھایا یمینہ نے اپنی اتنی اچھی ایکٹی پر خود کو داد دی مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جارہا پلیز اندر لے جائیے اس نے آواز میں نکاہت پیدا کی دونوں نے ودان نے باقی فوٹو سیشن کا سلسلہ بند کروایا اور اسے لے کر اندر کی جانی بڑھا اوف اگر اسے پتا چل جائے کہ میں ڈراما کر رہی ہوں اس نے یہی مجھے کچھا چبا جانا ہے پوز ایسے بنا رہا تھا جیسے بڑی محبت ہوں ہمیں ہم بس دکھاوا مجھے تنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتے یمینہ نے سوچا اندر لے جا کر تھوڑی دیر بعد اس نے ڈراما ختم کیا تو ودان کی جان میں جان آئی بگر اسے ابھی بھی پتا نہیں چلا تھا کہ یمینہ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا وہ یہی سمجھا تھکاوت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جس فنکشن بگت فنکشن ختم ہوا اور سب مہمان باہر آئے جتنے کپل سے ان سب کو ودان کے فرنڈ نے فلائنگ لیٹرز دیے سب نے فضاء میں اڑائی اور سب سے بڑی آخر میں ودان اور یمینہ نے مل کر اڑائی پورے آسمانے ایسا لگا چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹیوانے لگ پڑے ہیں یمینہ نے اپنے پورے ریسیپشن میں اسی اینڈنگ کو سب سے زیادہ انجوائی کیا واپس آ کر رحمہ کے کمرے میں جاتے ساتھ اس نے کپڑے چینج کر کے میک اپ اتار کر وضو کرتے نماز پڑی رحمہ آتے ساتھ ہی چینج کر کے سو بھی چکی تھی وہ بڑھ کے دوسری جانب آ کر لیٹن لگی کہ ڈرائگن کا موبائل پر ویٹس اپ میسج آیا اس نے جیسے ہی اوپن کیا وائس میسج آیا ہوا تھا اس نے ہنپری لگا کر پلے کیا تو ودان کی غمگیر آواز میں ون ٹو کے سانگ ویڈاؤٹ یوکی چند لائنز گنگنائی ہوئی تھی ودان کی غمگیر آواز میں گائے گئے اس گانے نے اس کا دل اور ہی انداز میں دھڑکایا تو کیا وہ بھی مجھے اسی انداز میں سوچنے لگا جس میں میں اسے اب سوچتی ہوں یا پھر یہ بھی چڑھانے کا کوئی انداز ہے یمینہ کا سوچ کا دائرہ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا یہار آئی شام میں آجا نکاح کے لیے میری شلوار کمیز لینے جانا ہے انشاءالکہ نکاح کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھا اور ودان بھائی بن کر اس کے ہر کام میں آگے تھا ادھر ان کے اپنے گھر میں ودان اور یمینہ کی ریسیپشن سے اگلے ہی دن ہی رحمہ کے ہونے والے سسرار کا فون آگیا کہ وہ اسی ہفتے آ رہے ہیں اور ان کے آنے کے دس دن بعد ان کی شادی کے ڈیٹ فائنل کر دی گئے یونیورسٹی میں ان کا سیکنڈ سمیسٹر شروع ہو چکا تھا ودان اور یمینہ اکٹھے آتے جاتے تھے ودان اب چاہتا بھی تو یمینہ کے لیے وہ اجنبیت اور لا تلکی آئی نہیں پاتی جو وہ ودان سے روا رکھے ہوئے تھی وہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ آخر وہ کیوں اس بیگانگی کو تول دے رہی ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ اس نورم میں بات نہیں کرتی تھی مگر اپنے رشتے کی حوالے سے کچھ بھی کہنے سے کتراتی تھی ان کی نوک جوک اسی طرح برقرار تھی اس دن ودان اور سبھان لاؤنج میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے کہ یمینہ تیزی سے اندر آئے سبھان میرے موبائل دیکھا ہے کہیں پریشان سی آواز ودان کو پیچھے سے سنائی دی نہیں بھابی سبھان اور رحمہ اسے ودان کے حوالے سے ہی بلاتے تھے اب ہائے اللہ کہاں چلا گیا اس نے پریشانی سے چاروں جانب دیکھتے ہاتھ سرپرم رکھا بھائی آپ کے پاس موبائل ہے بیل دیں بھابی سائلنٹ تو نہیں تھا سبھان نے ودان کو کہتے ساتھی یمینہ سے تصدیق کی نہیں سائلنٹ تو نہیں تھا یمینہ کی آواز میں اب بھی پریشانی کھولی تھی بل جائے گا یار ٹینشن مطلعو ودان نے اس کے موبائل پر بیل دیتے اسے تسلی دی بیل کی آواز ودان کے پاس رکھے کشن کے نیچے سے آئی اس نے جیسے ہی کوشن اٹھا کر موبائل پکڑا تو ڈریگن کالنگ دیکھ کر اس نے گھور کر یمینہ کو دیکھا وہ اپنی پریشانی میں بھول چکی تھی کہ اس نے ودان کا نام ڈریگن سے سیب کیا ہے سبحان کی بھی جیسے ہی نظر سکرین پر پڑی اس کے موہ سے ہنسی کا پھوارا نکلا ہا ہا بھائی یہ تو محبت کی انتہا ہو گئی ہے اس نے ودان کو چھیڑا کسی کا موبائل پر اس کے اجازت کے بغیر نظر بھی نہیں ڈالتے یمینہ کہاں شرمندہ ہونے والی تھی اس کے ہاتھ سے موبائل چھپتے ہوئے بولی جب بیوی اپنی ہو تو اس کی چیزوں پر نظر ڈالنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ودان نے اسے اپنے مبین رشتہ جتایا ان پر تو غصہ ہو رہے ہیں آپ نے بھابی کا نمبر کس نام سے سیف کیا وہ بھی تو بتائی ہے نا سبحان کی نظر کول ملاتے وقت اس کے موبائل پر پڑ چکی تھی شیٹ آف ودان نہیں جانتا تھا کہ سبحان دیکھ چکا ہے لہذا اب بات کھلنے کا ڈر سے جلدی سے بولا ورنہ اپنا نام دیکھ کر وہ واقعی ویمپائر بن جاتی کس نام سے سیف کیا دکھائیے مجھے یمینہ بھی متجسس ہوئی اتنا تو وہ جانتی تھی کوئی اچھا نام نہیں ہوگا مگر اتنا برا تھا یہ بھی وہ نہیں سوچ سکتی تھی جائیے اب مل گیا نا موبائل میچ دیکھنے سے وہ جو اس کے صوفے کے پاس کھڑی تھی ودان نے اسے ٹالنے کے لیے جلدی سے کہا اور اپنی توجہ ٹی وی کے جانب ابزول کی دیکھے وغیر تو میں بھی نہیں جاؤں گی اس کے بعد پر سبحان ہنسنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا بھائی دکھاؤنا اب اس نے ودان کو چڑھایا جبکہ یمینہ اپنا نام دیکھنے کے اشتحاق میں اس کے اور قریب آگئی تم اپنی بکواس بند رکھو کوئی نام نہیں رکھا جائیے اب مل گا نے موبائل ٹی شیٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اسے ایک مرتبہ پھر ٹالنا چاہا مگر یمینہ نے اس کی پاکٹ سے بڑے مزے سے موبائل اچک لیا مل گا تو اس کی جررت پر حقہ پکا رہ گیا پھر جلدی سے کھڑے ہوتے اس کا وازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھنچا دیکھنے دے مجھے کے کیا رکھا ہے یمینہ نے موبائل اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس کی پاکٹ سے دور کرنا چاہا جو ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل اسے لینے کی کوشش کر رہا تھا جانب ان رکھا ہے بس سکون آگیا منہ دیم پاپس وہ جھنجلایا جبکہ منہ نے تیزی سے کھول لیا یہ بھی شکر تھا کہ اس پر پیٹرن یا پاسورڈ نہیں رکھا تھا جیسے اس نے کال لوگ میں چیک کیا تو اس کا نمبر ویمپائر کے نام سے سیل تھا اس کا تو غصے اور بے چینی بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سمیت مو ہی کھل گیا ودان بھی موبائل اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش ترک کر چکا تھا ایسی لگتی ہوں میں آپ کو وہ تو صدمے میں ہی چلی گئی مر کر ودان کو غصے سے دیکھتے ہو گولی اور میں ڈرائگن دیکھتا ہوں آپ کو اس نے الٹا سوال کیا لڑکوں کے ایمیج کی خیر ہوتی ہے ایشیو سارا لڑکیوں کی ایمیج کا ہوتا ہے اس نے تاثر سے ودان کو دیکھا وہاں کیا لوجیک ہے ودان نے اسے تنزیہ سرہا اب تو بالکل آپ کا وائیکانٹ اسے اس کا موبائل اس کے ہاتھ پر رکھتی وہ دب دب کرتی چلی گئی جبکہ سوان کی بتیسی ابھی تک باہر تھی تو پھوٹ ڈلوا دے ودان نے جلے دل سمیت اسے کہا پہلے کونسا ان کے خوشگوار تعلق آتے ودان نے حسرت سے سوچا مبارک ہو جی آپ کے سسرال والوں کی بھی آمد ہوئی گئی آج شام میں آ رہے ہیں یمینہ ابھی ابھی چچی کے پاس اٹھ کر آئی تھی جب جہاں رحمہ کے سسرال والوں کا فون آیا تھا وہ ایک دن پہلے ہی کینیڈا سے آئے تھے اور اب ان سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے کلیل صاحب نے انہیں ڈینر پر بلائیا تھا لہٰذا یمینہ نے چچی کے ساتھ مل کر ساری ڈیشز تیار کی کون سے شیف کو بلوایا تھا ودان کچن میں آیا چانتا تھا کہ سب انہوں نے گھر پر بنایا مگر یمینہ کو سامنے دیکھ کر اسے تنگ کیے بھی نہ رہنا سکا جس نے واقعی اس دن کے بعد سے ودان کا بائیکارڈ کیا ہوا تھا اس سے بات چیت بند تھی یمینہ نے تیکھی نظروں سے اس کے جانب دیکھا جو اس کے قریب کھڑا شوشلک کی پلیٹ میں سے ایک سٹک اٹھا کر کھانے لگا کہ یکتم وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گیر پڑی بہت ہی کوئی بری نظر ہے آپ کی ودان افسوس سے سر ہلاتے اس نے یمینہ کی جانب دیکھا جو اپنے مسکراہت روکنے کے کوشش کر رہی تھی شکر کریں بری ہے ہمیں تو یہ بری بھی منظور ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ ڈالیں تو صحیح ودان نے شکر کیا کہ اس نے چپ شاہ کا روزہ توڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رحمہ کے سسرال والے آگئے ودان نے وہ گری اسٹک کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھی اور یمینہ پر ایک گہری نظر ڈالتا باہر چلا گیا جو اس وقت موف کا لڑکہ شیفون کا فراق پہنے ڈپٹہ سلکے سے سر پر جماعے بہت حسین لگ رہی تھی بھدان خود ڈارک گرین کرتے اور وائٹ شلوار پہنے ہوئے بھازو آگے سے پول کیے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا اسلام علیکم جوز کے گلاس لے کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئے اور ہالے سے سب کو اسلام کیا شراز لڑکے کے ماباپ اور بہن موجود تھے وہ دو ہی بھائی تھے ایک نے تو شادی سے ایک دن پہلے ہی آنا تھا اور شراز ان کے ساتھ نہیں آیا تھا والیکم اسلام ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بہو ہے آپ کی انہوں نے یمینہ کے اسلام کرنے پر اٹھ کر اسے گلے لگائے ستائش بری نظروں سے دیکھتے مصبع سے کہا بہو نہیں جی بیٹی اصلی بیٹی تو اب یہی ہے رحمہ تو اب آپ کی بیٹی بن گئی ہے انہوں نے فقر اور محبت سے یمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو سب کو جوس سرو کر رہی تھی خودان ابھی ابھی اٹھ کر گیا تھا جیسے ہی وہ اندر آیا یمینہ کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بازو پیچھے کر کے صوفے کے پشت پر ایسے رکھا کہ یمینہ اس کے اثار میں آ گئی چھچوروں والی حرکتیں مت کریں یمینہ نے آہستہ سے کہتے اس طرح اسے دیکھا کہ باقیوں کو یہ ہی لگا کہ وہ بہت نارمل گفتگو کر رہے ہیں شریف شور کے روپ میں میں آپ کو قبول نہیں تو سوچ آپ تھوڑا چھچ ہو رہا ہی بن جاؤ بدا نے بھی اس کے جانے مسکراتے ہوئے دیکھا اور اس مسکرات میں جو زج کرنے والے تاثرات چھپے تھے یہ بس یمینہ ہی جانتی تھی کل پریزنٹیشن ہے اور ان کے جانے کے بعد آپ نے مجھے سنانی ہے کیوں؟ آپ نے میرے نمبر لگانے ہیں کیا؟ نہیں جتنی آپ نل ہیں کہیں کل میری ناک نہ کٹوا دینا اب تو سب کو پتا ہے کہ آپ میری بیمی ہیں میرا امپریشن خراب ہوگا اس کی مسلسل زج کرنے والی مسکرہت پر یمینہ تلملائی پھر وہاں سے اٹھ کر ٹیبر پر کھانا سیٹ کرنے لگے کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے اور یمینہ کچن سمیٹھ کر فارغ گئی بودان کے میسیجز پر میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ پریزنٹیشن کی تیاری کے لیے میرے روم میں آئیے یمینہ مرتا کہانا کرتا کہ مسادق رحمہ کے کمرے سے پریزنٹیشن کا مٹیریل لیے چل پڑی بارہ بچ چکے تھے تھکن سے برا حال تھا لیکن اسے پتا تھا جو صاحب بہادر کے دماغ میں آجائے کر کے دم لینا تھا مگر رات کے اس پہر اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ایک عجیب سے ججک محسوس ہو رہی تھی ودان کا کمرہ اوپر کی منزل میں تھا وہ اکثر اس کے روم میں آ جاتی تھی اس کے کپڑے رکھنے یا کام والی سے کبھی کبھی کام کروانے مگر تب جب ودان کمرے میں نہ ہو آج وہ پہلی مرتبہ اس کی مجودگی میں جا رہی تھی دھڑکتے دل سے اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا کمن کی آواز پر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کیا یک دم کمرے کی لائٹ بند ہو گئی سوائے ٹیرس سے ہلکی سی روشنی کے علاوہ اور کوئی لائٹ نہیں آ رہی تھی ودان پکھ آف زدہ ہو کر بولی اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارے اور ساتھ ساتھ ودان کو آواز دی کہ یک دم اس کے بیٹ کے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل کے پاس مارچس کی روشنی میں ودان نظر آیا یہ کیا مزاق ہے اس نے تھوڑی سی تسلیح ہوئی ودان کو دیکھ کر تو نرازگی سے بولی ودان نے کوئی جواب نہ دیا اور ہرکا سا میوزک اس میں سے سنائے دینے لگا پاس ہی کے ایک بڑا تھا جس پر بڑا بڑا ہیپی برڈے لکھا تھا ودان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھمار اس سے ٹیبل کے پاس لے آیا نظر اب بھی اس کے سبھی چیرے پر جمعی تھی یمینہ کو بھول چکا تھا آج کے دن اور یہ تو وہ بہت سالوں سے بھول چکی تھی کہ اس کے بردے کب آتی تھی جب بنانے والے ہی نہیں رہے تھے تو اسے یاد کر کے کیا کرنا تھا ودان کی سکیر پر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ودان اسے سب سے پہلے وش کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ جیسے ہی یہ دن شروع ہو وہ یمینہ کے سب سے قریب ہو پریزنٹیشن کا بہانہ کر گئے اس نے یمینہ کو اس لئے اولایا تھا کہ وہ جانتا تھا اگر بیسے ہی آنے کو کہا تو وہ کبھی نہیں آئے گی رونے کی نہیں ہو رہی اس کینڈل کی لائٹ میں میں تو واقعی ومپائر ہی لگ رہی ہیں وہ کاش میں کیک پر اس وش کے ساتھ ومپائر کا اضافہ بھی کروا لیتا ودان کی اس بات پر جو دکھ اور خوشی کے ملے جلو تاثرات تھے انہیں بھاڑ میں جونکر وہ پنجے تیز کر کے اس سے لڑنے کو تیار ہو گئے کس نے کہا تھا پھر یہ سب کرنے کو کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر آپ کا فرض ہے میرا خیار رکھنا وہ کہاں کوئی بات خود پر آنے دیتی تھی اور ودان کا جو ارادہ تھا اسے تکلیف کی کیفیت سے واہر لانے کا وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا اچھا چلیں لڑ باد میں لینا پہلے کیک کٹیں اسے کیک کٹنے کا کہتے ساتھی ودان نے وہاں سے ہٹ کر کمرے کی لائٹ سون کی ٹیبل پر کیک کرد کلاب کی پتیوں کا دائرہ بنایا ہوا تھا چاہے جو بھی ہیں مگر میری زنگی کے اہم دینوں کو یادگار اور خوبصورت یہ ضرور بناتا ہے اس نے دل میں ودان کی اس چھوٹی سی مگر بھرپور سیلیبریشن کو خوب سراہا تھا چلیں جی اب کیک کٹیں یا پہلے اکیس توپویں چلائیں ودان کی بات پر وہ ایک وقت با پھر سے کوفت میں مبتلا ہوئی اف اگر یہ بندہ محبت سے بول لے تو اس کا کیا چلا جاتا ہے اس نے سڑے دل سے کیک کٹا کھلائیں گی ودان نے شرار سے کہا یمینہ نے کیک اس کے گھلوں پر لگا دیا اور اس کی شکل دیکھ کر خود ہنستی چلی گئی یہ دشمنی کا عملی غاز آپ نے کیا ہے اب میں جو کچھ کروں گا چینکھنا نہیں ودان نے خطرناک دیوروں سے اس کی جانب دیکھا نہیں یمینہ کو خطرے کی بھو آئے اور اس نے دور لگانے کی کوشش کی ودان نے اس کا بازو پگڑ گیا اسے قریب کیا اور کیک کا بڑا سا پیس اٹھا کر اس کے پورے چیرے پر مل دیا یمینہ تو اپنی درگت پر رونے والی ہو گئے ودان نے جلدی سے موبائل نکھا کر اس کی ایک تصویر لی اور پھر ہنستہ چلا گیا یکتم یمینہ اس کی وار روپ کی جانب بڑی ودان حیران ہوا کیونکہ اس کے خیال میں تو اسے آسمان زمین ایک کر دینا چاہیے اپنی حالت پر یمینہ نے اس کی وار روپ کھولی جہاں آج صبح ہی اس نے ودان کی شرٹس پریس کر کے ہینگ کی تھی یمینہ نے اس میں سے جلدی سے اس کی ایک بلیک شرٹ نکالی جو اس کی فیوریٹ تھی اس سے پہلے کہ ودان کچھ سمجھتا اس نے اس شرٹ سے اپنا چہرہ ساتھ کیا منا یو یہ میری فیوریٹ شرٹ تھی وہ صدمے سے چنکا اور میں آپ کی فیوریٹ بی بی یمینہ نے شرادہ سے مسکراتے ہوئے اسے اور بھی چڑھایا اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا آپ کے بارے یمینہ نے دروازے کے جانب دور لگائے اور خیل کھلاتے ہوئے باہر نکل گئے جو بھی تھا ودان نے واقعی آج کا دن سپیشل بنا دیا تھا اس نے کمرے میں آ کر مودھ ہوتے ہوئے سوچا پھر موبائل پکڑ کر اسے میسیج کیا تھانکس فور دس میکنگ مائی بردے سو سپیشل وہ موبائل رکھ کر مسکراتے ہوئے لیڑ کے جبکہ ودان کو یمینہ کے محبت کے آگے اب اپنی کسی چیز کے کھو جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا اس نے مسکراتے ہوئے سوچا بھائی امی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں مارکٹ تک لے جائیں وہ جو ہوتیل کی بوکنگ کروا کر ابھی آیا تھا رحمہ کے کہنے پر سر ہلایا چائے پلا دو یال پہلے بھی جہاں کاؤگی لے جاؤں گا اتنی تھکاوت کے باوجود وہ اسے انکار نہیں کر سکا وہ اب ایک دو دن کی ہی تو میمان تھی رحمہ اچھا کہتی واپس چلے گئی اور وہ بیٹ پر نڈھال ہو کر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد مسمہ چاہے کمبک اور سینڈویچ لیے کمرے میں داخل ہوئی ارے امی آپ کیوں آگئے کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتی وہ انہیں اندر آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھا اور ان کے ہاتھ سے ٹریے تھام کر بیٹ کے سامنے رکھی چھوٹی سے ٹیبل پر رکھی کسی کو کیوں سیدھا کہو میری بیوی کو بھیج دیتی انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شراروں سے کہا دونوں دیوار کے پاس رکھے کاؤچ پر بیٹھے تھے ماں ہو تو آپ جیسی بین کہے راز جاننے والی وہ دانے بھی ہنستے بکھا اس دشمن اول کا ذکر آتے ہی اس کی تھکاوٹ خود بخود ختم ہو گئی تھی اوہ دل کو دل سے رہا تھی تب ہی یہ سینڈویچ چائے کے ساتھ اسی نے بھیجے ہیں وہ مسکراتے ہوئے اس کا چمکتہ چیرہ دیکھ رہی تھی اوہ پلیز کہیں میں بے ہوشی نہ ہو جاؤں اس نے حیرت زدہ ہوتے کہا بدتمیز ہر وقت بیری بیٹی کو تنگ کرتا رہتا ہے مسپا کے بات پر وہ ہنس پڑا ایسا چلو اب جلدی سے یہ کھالو اور گرم چائے پیو انہوں نے اسے چائے کی جانے متوجہ کیا وہ آگے بڑھ کر ٹیبل اٹھا کر اپنے سامنے لے آیا مسپا سے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی کل تک جن کو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی آج وہ اپنی فیملیوں والے ہو گئے تھے رحمہ کا خیال آتے ہی وہ ودان کے کندے پر سر رکھ کر سسک پڑی امی کیا ہوا ہے ودان انہیں روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا یک دم انہیں سیدھا کرتے اپنے ساتھ لگایا بس رحمہ کی رکستی کا سوچ کر دل بھر آیا ہے انہوں نے آنسو صاف کرتے کہا تو کینڈا کونسا دور ہے جب کہیں گی آپ کو اس سے ملوانے لے جاؤں گا اور ویسے بھی میں نے اپنی شادی اس لئے جلدی کروای ہے تاکہ آپ میری بیوی کے ساتھ اتنا لڑیں کہ آپ کو رحمہ کی زیادہ یاد نہ آئیں وہ بھی لڑنے میں خوش رہتی ہے اور آپ کو اسے لڑنے کے گرس میں سکھا دوں گا بہت بری بات ہے وہ دی انہوں نے ہنستہ ہوئے اس کے گندے پر دھموکا جڑتے کہا اتنی پیاری ہے میری بیٹی خبردار جو اسے کچھ کہا انہیں جیسے غصے سے گھورنا چاہا جس پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا پیاری تو وہ واقع ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر وہ ڈرون ہے جو امریکہ افغانستان پر چھوڑتا ہے وہ دائن کی باتوں پر انہیں اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو گئی میری طریف میں دیوان پورا ہو چکا ہے تو چائے پی کر اٹھ جائیے ہمیں بہت سی جگہوں پر جانا ہے یمینہ کے آباز پر ان دونوں نے چونکر نروازے کی جانیم دیکھا جہاں کھولے دروازے میں یمینہ کھڑی ہوئی تھی شکریہ گیبت نہیں ہوئی بودان نے اسے دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا تھی یہ گیبت ہی وہ الگ بات ہے کہ میں نے بروقت آ کر آپ کو گیبت سے بچا لیا یمینہ نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا چلیا کسی طرح یہ تو پتا چلا کہ آپ میری ویل بھی شر ہیں بودان کہاں ہارنے والوں میں سے تھا چائے کا آخری گون بھرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے سینڈوچز وہ پہلے ہی کھا چکا تھا دیکھ لیں کتنا روب ڈالتی ہے میرے پر وہ مصبہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اچھا ہے تب ہی تم قابو میں رہو گے انہوں نے یمینہ کی سائل لیتے ہوئے کہا خود بھی اٹھتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑے یمینہ کو پیار سے ساتھ لگایا اس نے گردن اکڑاتے بودان کو دیکھا یمینہ بودان رحمہ اور سبحان چاروں لبرٹی مارکیٹ کے لیے نکلے بہت سی برائیڈل دکانیں پھیری مگر کوئی قابل ذکر ڈریس پسند نہیں آرہا تھا یمینہ نے بھی مہندی پر پہننے کے لیے ڈریس لینا تھا ان عورتوں کے ساتھ تو کبھی شاپنگ پر آنا نہیں چاہیے سبحان اکتا کر بولا اتنا پھرنے کے بعد بھی وہ دونوں کو فیصلہ نہیں کر پائی تھی جبکہ وودان اور سبحان اپنے لیے مہندی کے لیے شروار کمیز اور ولیمے کے لیے سوٹس لے بھی چکے تھے یہ عورتیں کس کو کہا یمینہ اور رحمہ چنکھی اپنے ہونے والی بیویوں کو سبحان نے جلدی سے کہا اس سے پہلے کہ یمینہ اس کی درگت بناتی پھر ٹھیک ہے لیکن بیویاں مشکوک بات ہے اگر اتنا دماغ آپ اپنا ڈریس سیلیکٹ کرنے میں لگا دے تو ہم گھر جلدی چلے جائیں بھوک سے پرا حال ہو گیا وودان نے اس کا دھیان بٹایا تو وہ جو میں نے سینڈوچیز کھلائے تھے یمینہ نے حیرت سے اسے پوچھا جیسے دو نہیں درجن کھلائے وہ تو آپ کی دو باتیں سن کر حضم بھی ہو گیا وودان نے ادھر ادھر ہنگلز پڑھتے ہوئے کہا میں دماغ کھاتی ہوں آپ کا اس نے دان پیستے ہو کہا کھاتی ہیں کیا مطلب کھات چکی ہیں وودان نے ہمیشہ کی طرح اس کے حسے کو ہوا دی پھر یک دم اس کا ہاتھ پکر کر رحمہ اور سبان کی جانے والے جو تھوڑا پاسلے پر لگے ہنگلز کی جانے متوجہ تھے میں اور یمینہ وہ سامنے والی شاپ پر جا رہے ہیں ابھی آتے ہیں وہ حیرت کی تصویر بنی یمینہ کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا توبہ کب ہم ان دونوں کو محبت کرنے والے کپل کی طرح دیکھیں گے رحمہ نے تصو سے سر ہلایا تمہیں ان کی لڑائی میں بھی شدید محبت نظر نہیں آتی سبان نے ان دونوں کو محبت وری نظروں سے سامنے لگی گلاس وال سے دیکھا تمہیں ہی نظر آتی ہے ان کی محبت مجھو تو دونوں ٹوم اینڈ جیری لگتے ہیں رحمہ کی بات پر سبان نے کہکہ لگایا ہوا کیا ہے آپ کو اس نے ودان کے ساتھ چلتے ہوئے اب کی بار جنجلہ ہر سے پوچھا آپ نے تو سیلیکشن کرتے صدیان لگانی ہے میں ہی اب آپ کے لئے کوئی ڈریس سیلیکٹ کرتا ہوں وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پسند کا ڈریس پہنے جانتا تھا اس میں روینس کے جرسیم ذرا بھی موجود نہیں اور اس بات پر اس نے اٹھ جانا ہے کہ آپ کی پسند کا نہیں پہنا ایک بوتیک میں جا کر اس نے پرنٹ ڈسپلی پر لگے ہوئے اورنج اور آلیف گرین کلر کے شرارہ سوٹ نکالانے کا کہا مجھے یہ نہیں پہنا اتنا شارپ کلر یمینہ نے دیکھتے ہی انکار کیا اب وہ ڈیزائنر کبھی ودان کی شکل دیکھا اور کبھی یمینہ کی جو لائٹ اورنج اور آلیف گرین کوئی شارٹ کلر کہہ رہی تھی بھائی آپ نکالیے پلیز ودان نے ڈیزائنر کو سوٹ دکھانے کا خال جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرا ودان ہالے سے اس کے پاس آیا ایسا میں یہ کلر بلائنڈ ہے تو انہیں کلرز کا اتنا اندازہ نہیں ودان کی آواز اتنی آہستہ نہیں تھی کہ یمینہ تک نہ پہنچتی اس کا مو تو صدمے سے کھل گیا جیسے ہی وہ ڈیزائنر ان کے پاس سے ہٹا یمینہ نے ہاتھ بڑھا کر ودان کی بازو پر زوردار چھوٹکی کٹی ودان سی کر کے رہ گیا جنگلی ودان نے بازو سلاتے میں کہا یہ کلر بلائنڈ کس کو کہا ہے یمینہ نے اب کی بار آنکھیں سکیڑ کر کہا کب کس نے کہا یہ ودان ادھر ادھر دیکھنے کی اکٹنگ کی اب تو کبھی نہیں پہنوں گی یمینہ نے ودان کے جھوٹ پر اسے دھمکی دی چلیے کوئی بات نہیں میں اپنی دوسری بیوی کے لیے رکھ لوں گا ودان کے بعد پر اس کا گم و غصے سے برا حال ہو گیا مجھے تو کلر بلائنڈ کہا ہے نا دھیان رہیے ایسی باتوں پر کہیں میں آپ کو بلائنڈ ہی نہ کرتوں یمینہ کی جیلسی اور تلملانے نے ودان کے دل میں تھنڈ ڈال دی اوہو تو میڈم اوپر اوپر سے پوز کرتی ہے اندر سہلات میرے جیسے ہی ہیں ودان نے دل میں سوچا اور پھر اس کے نا نا کرنے کے باوجود وہیں ڈریس لے کر دم لیا وہاں سے نکلے تو رحمہ بھی اپنے لیے ایک ڈریس پسند کر چکی تھی جسے پھر یمینہ نے بھی اوکے کر دیا جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے مصبہ سے ملنے والی خبر نے ودان کے دل میں لڈو کھلائے جبکہ یمینہ کو ٹینشن شروع ہو گئی بیٹا کل سے تم لوگوں کے چاچو اور پوپو کی فیملیز آ رہی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن تم ان کے سامنے ودان کے روم میں سو جاؤ ہم تو تمہاری بات کو سمجھتے ہیں مگر ہر کوئی تو نہیں سمجھتا نا لوگوں کو ویسے بھی باتیں بنانے کا محقہ چاہیے ہوتا ہے اور میں نے ہی چاہتی کہ میرے بچوں کو کوئی کچھ بھی کہیں مصبہ نے یمینہ کو اپنے کمرے میں بلا کر رسان سے سمجھایا وہ تو روحانسی ہو گئی لیکن چچے کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی مصبہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یمینہ نے ہار مانتے ہوئے کہا جیتی رہو میری جان انہوں نے اسے پیار سے کہا جبکہ خلیل چچہ ودان کو بتا چکے تھے کہ یمینہ کچھ دن اس کے روم میں رہے گی ودان کے تو دل کی مراد بر آئی جس وقت وہ ودان کے کمرے میں آئی مو پھولا ہوا تھا ودان بزے سے بیٹ پر ٹیک لگائے نیم دراز موبائل پر گیم کھلنے میں مصروف تھا ایک نظر اس کے گھسیلے چیرے پر ڈالے جب کاؤچ پر لٹنے کی تیاری کر رہی تھی یہ اچھی مسئبت ہے بھلا اتنے دن پہلے کسی کے گھر آنے کی کیا ضرورت ہے مہندی پرسو ہے پرسو ہی آتے وہ کوفر سے بڑھ بڑھا رہی تھی مہمان باعث سے رحمت ہوتے ہیں ودان نے لکمہ دینا ضروری سمجھا یہ رحمت نہیں زحمت ہے اس نے شروار نظروں سے ودان کو دیکھا بھلا خود کاؤچ پر سو جائے یمینہ نے دل میں دہائی دیتے ہوئے کین اکھیوں سے ودان کو دیکھا صبح ہم سب کو ٹیہری گردن والی یمینہ ودان ملے گی وہ جو بظاہر لڈو سٹار تیلنے میں مصروف تھا دھیان کے سب دھاگے یمینہ سے ہی جڑے تھے چپ کر جائیے اب آپ یمینہ نے کرلاتے دل سے اسے کہا یا اللہ کیسے بے قدر انسان سے قسمت پھوڑ دی میری ذرا جو احساس کر لی ہر وقت دل جراتا ہے کالی ہو جاؤں گی جل جل کر وہ اس وقت اتنی چڑی ہوئی تھی کہ کروٹ دوسری جانب لیے آخر رونے لگ گئی کچھ ودان کی بے ہیسی دل دکھا رہی تھی کیا تھا جو کہہ دیتا یمینہ بیٹ پر ہی سو جاؤ اس نے پھر سے جلے دل سے سوچا یمینہ کی سوسو کی آواز پر ودان حیرت زدہ ہوتے موبائل جلدی سے بیٹ پر پھینکتا اس کے جانب بڑھا منہ آہستہ سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا اف یہ لہجہ اور پکار اس کے منہ پکارنے پر یمینہ کا دل اس کے جانب کھنچا انسو صاف کر کے سیدھی ہوئی میرے روم میں آنا آپ کو اتنا برا لگا ہے اس نے بے یقین نظروں سے یمینہ کی روئی روئی انکھوں میں دیکھا جنہوں نے ودان کا دل مٹھی میں لے لیا تھا یمینہ نے سر نفی میں ہلایا پھر اس نے نا سمجھے سے پوچھا ان میں مانو کی بڑی فکر ہے اور میرا کوئی احساس نہیں اتنی آنی زی ہو رہی ہوں یہاں ایک دفعہ جو کہاو کہ بیٹ پر لیٹ جاؤ یمینہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا ودان کو اس لمحے اس پر واقعی بہت پیار آیا کہنے کی کیا بات ہے آئے لے جاتا ہوں ودان نے کہتے ساتھی اسے اپنے بازووں میں اٹھایا اور شرم سے سرخ ہوتی یمینہ کو بیٹ پر دائیں جانے بٹھایا ریلیکس ہو کر سوئے آپ کے ودان کو آپ کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو اللہ نے میرے لیے ہی بنایا جل یا بدی جب بھی ملے مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے ودان نے کہتے ساتھی اس کی ار کلود پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا پھر پیچھے ہوتے اس کی جھکی پلکوں کو مسکراتے ہوئے نظر پر کر دیکھتا سوچ بورڈ کے جانے بڑھا نائٹ بلپ آن کیا لائٹ آف کی اور آہستہ سے بیٹھ کے دوسری جانے با کر کروٹ بدر کر لیٹ گیا شرماتے ہوئے ویمپائر سے بھی کوئی اوپر کی چیز لگ رہی ہے سو جائیے اب کروٹ لیے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیرے اذر ہے اس کی بات پر پہلی مرتبہ یمینہ چڑنے کے بجائے ہنس پڑی اور خموشی سے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی یمینہ بیٹے مہندی کی سب پلیٹس ریڈی ہیں نا بسوا نے آرینج اور آلیف گرین شرارے میں چمکتی دمکتی یمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا ماتھا پٹی لگائے لائٹ سے میک اپ میں ڈوبٹا سر پر ٹکائے خوبصورت سی چھٹیا کندے سے آگے ڈالے وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی چچی پریشان نہ ہو سب ہو گیا ہے یمینہ نے ان کی پریشانی پر پیار سے انہیں دیکھتے کہا اور یہ ودی کو ذرا جا کر دیکھو لڑکے والے آنے والے ہوں گے اس نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بیوی تیار پھر رہیا اور جناب کی تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی انہیں نے یمینہ کو اس کے کمرے کی جانب بھیجتے ہو کہا ایسے ہلیوں میں ودان کا سامنا کرنے سے اس کے قدم من من بھرگے ہو رہے تھے اپنی گہر ہوتی حالت سنبھالتے وہ کمرے میں آئی جہاں ودان چیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیرتا ریڈی تھا ڈارک بلو شلوار کمیز پر اورنج اور بلو کلر کی واسکٹ پہنے اپنی خوبصورت سی بیرڈ میں وہ یمینہ کے دل کے تار چھڑ گیا چچی کہنی کہ آپ کی مو دکھائی کب ہوگی یمینہ نے اپنے حساسات سے نظر چرانے کے لیے جانبوچھ کر ودان کو چڑانے والی بات کی جب تک آپ کی آمد کمرے میں نہ ہوتی بھئی میری مو دکھائی کا پہلا حق تو میری بیوی کا ہی بنتا ہے نا اس نے شیشے میں سے یمینہ کو دیکھتے ہمیشہ کتر اللہ جواب کیا آپ جب تیار ہوئے تھے تو کیا لائٹ چلی گئی تھی اس نے مرکر یمینہ کو ناکدانہ نظروں سے دیکھتے کہا کیوں یمینہ کو اس کے سوال پر کسی گڑھ بڑھ کا حساس ہوا آپ کا لائنہ ٹھیک نہیں لگا کیا اس کے بعد پر تو یمینہ کا دل بیٹھ گیا کتنے سارے مہمانوں سے وہ ملائی تھی تیزی سے چلتی ہوئی ودان کے پاس کھڑی ہوئی جس نے اسے اپنے بازوں کے حسار میں لیتے موبائل آن کرتے شیشے میں سے اپنی اور یمینہ کی تصویر لی یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ یمینہ کچھ رمے تو ہیلی نہیں پائی تھانکس اس کی خوبصورت مگر حیرت زیادہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا ہمیشہ سے چیٹر ہی رہے ہیں آپ یمینہ نے اسی محبت پاش نظروں سے نظر چھراتے ہوئے کہا اتنا ہینڈسوم اور لونگ چیٹر بھی نصیب والوں کو ملتا ہے اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا اچھا چلیں اب باہر اس نے ودان کا بازو کندے سے ہٹاتے ہوئے کہا چلتے ہیں آپ کی تیاری میں ایک چیز کی کمی ہے ابھی ودان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا جو دروازے کے جانب چل پڑی تھی نو مور چیٹنگ یمینہ نے اسے ودان کیا وان کیا مبادہ اور کیا کرنا چاہتا وہ تو اس کو بلانے کی حامی بھر کر اچھا پھنسی تھی ودان نے کوئی جواب دیے بنا ایک خاک کی لفافہ کھولا اور اس میں سے موتیوں کے کلیوں کے مالا نکال کر یمینہ کی چھٹیا پر لگا دی now you are looking perfect ودان نے تھمز اپ کا اشارہ کرتے اسے کہا اور بائر کی جانب قدم بڑھا دیے مہنڈی کا فنکشن زبردست جا رہا تھا رسم اور خانے سے فارغ ہوئے تو سب ینگ پارٹی نے ودان سے فرمائش کی کہ وہ اپنی خوبصورت سی آواز میں کوئی گانا سنائے یمینہ پہلے بھی اپنی ریسیپشن والی رات ودان کے وارس ایپ میسج میں اس کی خوبصورت آواز کا جادو سن چکی تھی مگر اب اسے گٹار کے ساتھ گاتے ہوئے اپنے سامنے پہلی مرتبہ سن رہی تھی سب گول داہرے کی شکل میں نیچے بیٹھے تھے گاؤ تکیہ کا خوبصورت سیٹنگ ارنجمنٹ کیا گیا تھا ایک مائک ودان کے سامنے رکھا اور ودان نے کرسی پر بیٹھ کر گٹار سنبالتے ایک نظر سامنے بیٹھی یمینہ کو دیکھا اسے ایک نظر میں کس قدر جذبے تھے یمینہ کے لئے شمار کرنے مشکل ہو گیا ودان نے سر نیچے کر کے ہالے سے گٹار کی تارے چھیڑی اور یمینہ کو ایسے لگا جہا اس کے دل کی تارے چھیڑ دی ہوں پھر گٹار پر ودان نے میتھیو پیریمن جونز کے گانے کی دن چھیڑی سر اٹھا کر یمینہ پر ایک نظر ڈال کر آنکھیں بند کرتے گنگنایا آنکھیں کھول کر وہ تھوڑا سا رکا نظر سامنے گئی جو اس کی آواز سے مسمرائز ہو چکی تھی وہ گٹار اتارتا اپنی جگہ سے اٹھا اور آستہ آستہ چلتا اس کے جانب آیا وہ آنکھیں کھولے سانس روکی اسے اپنے جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی جس کے ایک ہاتھ میں مائک تھا سب نے شور مچا کر اسے بکپ کیا وہ محبت کا جہاں آنکھوں میں سمیٹے ہلکی سی مسکراہت ٹھونٹوں پر سجائے اس کے سامنے دو زانوں ہوا اور ہولے سے مائک میں گنگنایا یمینہ جو ابھی تک یہ سمجھے ہوئے تھی کہ ودان کے دل میں اس کے لئے کوئی فیلنگز نہیں اتنے لوگوں کے سامنے ایسا اظہار محبت سن کر شرم سے سرخ ہو گئی نگاہیں نیچے کر کے بیک تیر ودان کی نظروں سے بچنے کے لئے چیرہ ہاتھوں میں چھپا لیا سب نے اور زور و شور سے تالیاں بجاتے اس لمحے کو اور بھی یادگار بنا دیا اگلے دن برات پر یمینہ نے خوبصورت سی پلم اور ڈل گولڈ کی ساڑھی پین رکھی تو وہ سر پر انہی رنگ کے امتزاج کا سکاف لے رکھا تھا ودان کو اس کا اپنی خوبصورتی کو غیر کی نظروں سے بچائے رکھنے کا یہ انداز بہت پسند تھا اور یہی انداز اس کی شخصیت کو اور بھی باباکار بناتا تھا یمینہ رحمہ کے ساتھ برائیڈل روم میں بیٹھی تھی وہ سب حال میں برات کو رسیف کر رہے تھے نکاح چکہ مہندی پر ہی ہو چکا تھا لہٰذا سب اس وقت ریلیکس ہو کر اس فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے ہاتھ کیوں اتنے تھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے یمینہ نے رحمہ کے ہاتھ پکڑتے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا عجیب سی گھبراہ ہٹ ہو رہی ہے ریڈ اور ڈارک گرین رہنگے اور لانگ شرد میں وہ درہن بنی بے انتہا پیاری لگ رہی تھی یمینہ کے ساتھ تو بہنوں سے بڑھ کر تھی یک تم اس کے رخصت ہونے کے خیال سے یمینہ کے آنکھیں نم ہوئی فضول میں پریشان مت ہو یمینہ نے اپنے آنسوں پر بامشکل قابو پاتے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اچھا آپ مجھ سے وعدہ کریں رحمہ نے اس کے ہاتھ کو اور بھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا کوہن سا وعدہ اس نے حیران ہو کر پوچھا آپ ہم میرے بھائی پر ترس کھائیے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں میں آپ دونوں کو بہت بہت خوش ہو کر اکٹھے دیکھنا چاہتی ہوں رحمہ نے آج سے اسے دیکھتے ہوئے وعدہ لینا چاہا دل تو نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے سعی معنوں میں خون جلاتے ہیں میرا پھر بھی ہم کہتی ہو تو ٹھیک ہے یمینہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے احسانے عظیم کر رہی ہو اس کی بات مان کر پھر ہنسنے لگی تینکیو رحمہ نے اپنے حلیہ کی پرواہ کی عبناء اسے زور سے بھینجا چلو یار یہ پپیاں جفیاں بعد میں ڈالنا رحمہ کو لے کر بائر آؤ سمین جو ہر ہر پنکشن میں ان کے ساتھ تھی تیزی سے اندر آتے ہوئے یمینہ سے بولی رحمہ کی رخصتی کے بعد وہ لوگ کچھ مطمئن اور افسودہ سے گھر لوٹے مطمئن اس لیے کہ بہت اہم فرض خوش اسروبی سے انجام پایا اور اداس اس لیے کہ گھر کی لارلی بیٹی اپنے گھر کو رخصت ہوئی ودان نے اس کی رخصتی کے وقت سے اب تک بہت خوصلے سے کام لیا اور خلیل صاحب اور مصبا کو بڑی حمد سے سمالا جو بیٹی کے چلے جانے سے بہت گھم زدہ تھے بگر گھر آ کر اس کے اپنی حمد جواب دے گئی تھی گھر آتے ہی اگدم سونا سے لگا تھا وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ یمینہ اور سبحان مہمانوں کو ہینڈل کر رہے تھے جب سب سونے کے لیے کمروں میں چلے گئے تو یمینہ نے کچن میں جا کر دو کپ چاہے بنائی جلدی سے چیز سینڈوچ تیار کیا وہ جانتی تھی کہ ودان نے کچھ نہیں کھایا ہوگا سر درد کی ایک ٹیبلٹ رکھی اور ٹری اٹھائے ودان کے کمرے میں آئی اندر آتے ہی اس کی نظر سیدھی ٹیرس پر کھڑے ودان پر پڑی جو ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے سر جھکائے کھڑا تھا یمینہ نے ٹری ٹیبل پر رکھی اور سلائڈنگ ڈور کھول کر ودان کے قریب جا کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اس نے چونکر پیچھے دیکھا اور پھر ایک ہاتھ سے اپنی گیلی آنکھیں صاف کی وہ جان گئی کہ آج ودان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیسا رشتہ تھا ان کے بیچ ایک دوسرے کو زج کرتے لڑتے جگڑتے مگر دل کی باتیں اتنی آسانی سے جان لیتے شاید اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہی ایسا ہے کہ اتنے بہت سے اختلافات ہونے کے باوجود میاں بیوی میں احساس محبت اور چاہت کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور یہیں اس رشتے کی خوبصورتی ہے اداس اچھے نہیں لگتے اب کی بار اس نے بودان کے کندے پر سر رکھتے ہوئے اتنے نا سے کہا کہ وہ اتنی ٹین سالت میں بھی مسکرا اٹھا گردن موڑ کر اس کے پیار بھرے انداز کو دیکھا جو آج محبت آنکھوں میں سموئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی خیریت ہے آج وہ سیدھے ہوتے ہوئے بولا یمینہ نے بھی اس کے کندے سے سر اٹھایا پہلے وہ نوش فرمائیے پھر بتاؤں گی یمینہ نے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نہائیت محذب لہجے میں کہا بودان تو اس کے انداز دیکھ کر ٹھٹھک رہا تھا کیوں جان لینے پر تلی ہیں ایسے انداز بودان نے بات ادوری چھوڑتے حیرت کا اظہار کیا پھر اس کے ساتھ اندر بڑھتے ہوئے ٹری دیکھ کر حقیقت میں اس پر بہت پیار آیا کیسے وہ جان گئی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کھایا پہلے مہمانوں کو دیکھنے کے چکر میں اور پھر رحمہ کے رقصتی کے بعد اتنا دل بھر آیا تھا کہ کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا مگر اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی اوہ یہ سینڈوچ میں نے دیکھنے کے لیے نہیں بنائے اس نے بدان کو چاہے کب پکڑتے دیکھ کر ٹوکا دل نہیں کر رہا رحمہ کے رقصتی کے ایک بار پھر سے سوچ کر دل بھر آیا اور انسان اسی کے سامنے اپنے دل کا بحال بیان کرتا ہے جس سے وہ محبت سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنی کیفیت یمینہ سے کیوں چھپاتا آپ کا دل ہے کیا ابھی تک آپ کے پاس یمینہ جو اس کے پاس کاؤچ پر بیٹھی تھی پلیٹ اس کی جانب پڑھاتے ایک بار پھر ناز سے بولی اللہ خیر ہی کرے مجھ پر آج کیا میری محبت کا کل کا اظہار کچھ رنگ لے آیا ہے بدان نے اسے نظروں کے اثار میں رکھتے ہوئے بولا اور پلیٹ تھام لے اتنے سارے لوگوں کے سامنے آپ نے جو اظہار کیا تو میں نے سوچا چلو یقین کر لو اب بچے پر یمینہ نے کندیز چکاتے گویا اس پر اثان کیا پہلے یقین کیوں نہیں آیا بدان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا آپ نے پہلے کب دلائیا اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا کہ آپ کی جلدی رکھ ستی پھر اس رات اپنی ڈیسپریٹ آواز میں بھیجا جانے والا میسیج اور ہر لمحہ کے ائر نے آپ کو کچھ نہیں سمجھایا بدان نے اس سے شکوا کیا اور ساتھ میں ہر وقت میرا دل جلانا اور برے برے ناموں سے میرا نمبر سیو کرنا وہ سب مجھے کیسے سمجھنے دیتا یمینہ نے بدان کو اس کے زچ کرنے والی حرکتیں یاد کروائی چڑھاتا تو میں آپ کو اسی لیے تھا کہ آپ ہر وقت جلتے کرتے صرف مجھے ہی سوچیں واہ کیا لوجک ہے یمینہ نے مو بنا کر کہا مجھے اس رات آپ کی محبت کے ظہار کی آپ کے ساتھ کی اور یقین کی بہت ضرورت تھی مگر آپ نے کچھ نہیں کہا مجھے ایسے لگا آپ کو زبردستی میری ذمہ داری نبھانی پڑ رہی ہے یمینہ نے اسلام آباد میں وہ سب ہونے والی رات کی جانے بھی اشارہ کیا حد ہو گئی ہے یار مجھے اتنا تو پتہ کہ آپ بے وقوف ہے مگر اتنی زیادہ ہوں گے اندازہ نہیں تھا کیا ہر جذبے کے لئے صرف اظہار ضروری ہے مدان نے تأصف سے اسے دیکھا اور چاہے کہ گونڈ بڑھنے لگا ساتھ ہی ساتھ سینڈوچ ختم کر کے ٹریس سائیڈ پر رکھتے ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا میرے نزدیک لفظوں سے زیادہ عمل مان نہیں رکھتا ہے میں آپ کو اپنے ساتھ کی ہونے سے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا جس کے آپ نے موقع ہی نہیں دیا مدان نے بھی شکوا کیا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے اتنا دل جلایا ہے اپنے میرا ہر لمحہ اس نے مدان کی جانب نظر اٹھا کر نروٹھے پن سے کہا مگر زیادہ دیر ان نظروں کا سامنہ نہیں کر سکی اب دل پر مرہم بھی تو میں ہی رکھوں گا نا اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا ان کے کمرے کا دروازہ بجھا ادان سیدھا ہوا پھر دروازے کی جانب بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سبحان کھڑا تھا یہ سمین آپی نے دیا تھا اور کہا تھا رات بارہ بجے جا کر دینا ادان اور یمینہ نے حیرس سبحان کے ہاتھ میں تھامے لفافے کی جانب دیکھا اور پھر ودان نے اس سے وہ لفافہ لے کر دروازہ بند کر دیا جس پر ویشیز لکھی تھی یمینہ آج فنکشن میں سمین کو بتا چکی تھی کہ ودان کی جانب قدم بڑھانے والی ہے ودان نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا اس میں سے ان تمام کارٹون کریکٹرز کی تصویریں پر آمد ہوئی جن کے نام اس نے وقتاں فوقتاں ودان کے لئے استعمال کیے تھے پوپائی دی سیلر گروو ڈرائگن ڈائنو سور اور بھی بہت سارے اور ساتھ میں ایک پیپر تھا صرف پیارے بھائی ودان کے نام پیارے بھائی اللہ تم دونوں کو دھیرے خوشیاں دے تم دونوں کے ریسپشن سے سوچ رہی ہوں کہ کون سا سیادگار توفہ دوں جو تم دونوں کو ساری زندگی یاد رہے پھر خیال آیا کیوں نہ آپ کو ان تمام کارٹون کریکٹرز کی تصویریں بھیجو جن میں یمینہ آپ کا اکس وقتاں فوقتاں تلاش کرتی تھی اب آپ ان تصویروں کو ساری رات بیٹھ کر دیکھئے اور سوچئے آپ کی بیوی حقیقت میں مہت جینئس ہے آپ کی بہن پلس سالی کی جانم سے ایک چھوٹا سا مزاق خبردار جو میری بہن پر یہ تصویریں دیکھنے کے بعد غصہ گیا یہ تحریر پڑھ کر اور تصویریں دیکھ کر ودان واقعی میں صدمے سے دوچار ہوا اور یمینہ غصے سے اس سمین کی بچی کو تو چھوڑوں گی نہیں یمینہ ڈرتے ڈرتے ودان کی چارم دیکھا جو اب ہنس رہا تھا سوری یہ بہت پہلے کی بات ہے جب آپ میرے لئے صرف اجنوی تھے آئی سوئر یمینہ نے روحانسی آواز میں کہا ودان نے ہنس دے ہوئے اس اپنے ساتھ لگایا پہلی مرتبہ بیوی میرے لئے خود کو ہر اجنوی اور نامحرم سے بچا کر رکھا اور اب بھی آپ کا وہ روڈ بیہیوئر یاد کرتا ہوں تو ایک اجنوی سمجھنے کے ناتے مجھ سے تھا تو یقین کریں آپ پر فخر ہوتا ہے ودان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس سے سرہ ہا ودان کی نظروں میں اپنے لئے محبت ہی محبت دیکھ کر یمینہ کے اندر تک اتمنان اتر گیا اور پھر ایک محبت بھری رات ان کے درمیان ٹھہر گئی آج یہاں ہمیں یہ اناؤنس کرتے بہت خوشی ہو رہی ہے اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس بیچ کے گولڈ میڈلسٹ سٹوڈنٹس میہ بھی بھی ہیں ہم اپنے آنر ایبل چیف کیسٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سٹیج پر آ کر ان دونوں کو میڈلز بنائیں سر عظیم جو ایم بیئے کے کانویکیشن سیرمنی کی کمپیرنگ کے فرائز انجام دے رہے تھے فخر سے ان کا ذکر کر کے انہیں سٹیج پر آنے کا اشارہ کیا یمین اور ودان باری باری چیف کیسٹ کے سامنے گئے اپنے میڈلز پہنے سامنے بیٹھے خلیل صاحب مصبہ اور ان کی گولڈ میں چار ماہ کی کیور سی صفحہ جو یمین اور ودان کی محبت کی نشانی تھی اپنی دادو کی گولڈ میں بیٹھی ہوئی تھی ودان اپنا گولڈ میڈل لے کر تینکیو سپیچ کر کے اترا اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کر ویٹھ گیا اور صفحہ کو مصبہ سے لے کر اپنی گولڈ میں بٹھا کر سامنے دیکھا جہاں اب تینکیو سپیچ کی باری یمینہ کی تھی یہ گولڈ میڈل لینے کی حق دار میں نہیں بلکہ میرے شور ہیں جنہوں نے میری سٹیڈیز کا یہ پیریڈ ایک بچی کے ساتھ آسان بنانے میں میری ہر ہر لمحہ مدد کی میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے مگر میں اپنے کیس میں یہ کہوں گی کہ میری اس کامیابی کے پیچھے ہاتھ میرے شور ودان خلیل گئے تینکیو بودان فار یور انلس کیر اینڈ لو وات ایز آئی ایم ٹوڈی اس جسٹ بیکوز آف یو یمینہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو بلیک کیپ سر پر رکھا اور بلیک گاؤن پہنے اسے آج ہمیشہ سے زیادہ پیارہ لگ رہا تھا جبکہ یمینہ کے الفاظ ودان کے دل میں اتر رہے تھے اس نے کبھی ایسا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا کیا تھی یہ لڑکی اسے لمحہ بلمحہ حیران کرتی تھی رحمہ کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ہی یمینہ پریکننٹ ہو گئی تھی اور اس سب کے ساتھ جس طرف ودان نے اس کی پڑھائی میں اس کا ساتھ دیا تھا یمینہ کبھی اس کی محبت کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی آئیت تو آپ نے مجھے حیران کر دیا ودان نے گاڑی چلاتے یمینہ کے جانب دیکھتے میں کہا اتنی محبت کا اظہار کبھی میرے سامنے تو نہیں کیا میں نے سوچا جیسے آپ نے پہلی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار اتنے مجمع کے سامنے کیا تھا کیوں نہ آج میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اس کے جواب نے ودان کو لات جواب کیا جو سفا کو اپنی گود میں لٹا ہے ودان کو بہت پیاری لگ رہی تھی میں نے ہمیشہ آپ کے ہر سپیشل دن کو ایک نئے انداز سے سپیشل بنایا آج آپ میرے سپیشل دے کو کیسے اور بھی میمرائزیبل بنا ہوگی ودان کے کہنے پر اس نے مسکرا کر اس کے جانب دیکھا فریڈم آفر سے اس کی بات پر ودان نے اُلچ کر اس کے جانب دیکھا کل پرسو چچی رحمہ کے پاس کیانیڈا جاری ہے تو میں اور سفا بھی جارہے ہیں ایک ہفتے کے لئے آپ یہ دن بر پور ازادی کے ساتھ گزاریں اس کی شرارتی مسکراہت نے ودان کو اچھا خاصتہ تیش دلیا جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا بلکہ میں اور آپ سفا کو اس کے دادا کے پاس چھوڑ کر تین دن کے لئے ہنیمون ٹریپ پر جائیں گے ودان کی بات پر اس نے غصے سے ودان کو دیکھا جی نہیں اتنی اسی سفا کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاری اس نے فوراں کہا اتنی اسی سفا کو چھوڑ کر جب آپ تین دن کے لئے اسلام آباد اپنی سرچ ور کے لئے جا سکتے ہیں تو ہنیمون پر بھی جا سکتے ہیں جو ہر دفعہ آپ کی وجہ سے ڈلے ہوا ہے ودان یہ فاول ہے اس مرتبہ جنجلانے کی باری یمینہ کی تھی نہیں یہ پیار ہے اس کے گال کو ہالے سے چھوٹے وہ بولا جو مسنوی خفقی سے اسے دیکھ رہی تھی مگر وہ اسے یہ کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اپنے لئے دن بہ دن بڑھنے والی یہ بیتابی یمینہ کو ودان کی عشق میں پہلے سے کہیں زیادہ مبتلا کر دیتی تھی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے یمینہ نے سوچا تو یہ ناول تھا جو کہ مجھے بہت پسند آیا تھا اس لئے میں نے اپلوڈ کی تھی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اگلی کسی ناول میں لیکن اس سے پہلے پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اتنی مہنت سے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اتنی مہنت سے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرتی ہوں آپ لوگ چھوٹا سا کیا پیار نہیں دے سکتے اپنا پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور کومنٹس بھی کر دیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ ناول اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ